السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کی اسٹریم میں آج ہمارا موضوع ہے علم غیب اور کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا کیا امت کے دوسرے لوگوں کے پاس بھی علم غیب ہے یا نہیں ہے یہی ہمارا آج کا سوال ہے ہماری اس اوپن سٹریم میں اظہار حق میں میرے بھائیوں می بہنیں یہ موضوع کو ہم سب کو ایک اوپن مائنڈ سے سمجھنی کی ضرورت ہے کہ آخر میں یہ موضوع کیا ہے علم غیب کا موضوع کیا ہے اور یہ موضوع توحید سے تعلق رکھتا ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آخر میں یہ ٹاپک کیوں ڈسکس ہو رہا ہے تمہیں بھائیوں می بہنیں یہ بات سمجھ لیں کہ سب سے بنیادی بات ہمارے کلمہ میں ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبد برحق سوائے اللہ کے اور بعض لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں سے اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں اپنی فریاد وہاں رکھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کرا دیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس اب آپ خود سوچو کہ کوئی اگر کسی کو پکار رہا ہے تو اس کا جاننا بھی تو ضروری ہے کہ فلا فلا مجھے پکار رہے ہیں یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس علم غیب ہو کیونکہ اگر علم غیب غیب کا علم اگر نہیں ہے اور دنیا بھر کے لوگ انہیں پکار رہے ہیں ان سے مانگ رہے ہیں تو ان کو پتا کس سے چلے گا اسی وجہ سے علم غیب کا عقیدہ شرک کرنے کے لیے ضروری ہے خود یہ عقیدہ بھی شرک ہے اور اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت دعا کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے کرنے کے لیے بھی یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ جنہیں پکارا جا رہا ہے جن کے لیے منت مانگی جا رہی ہے جن کے لیے چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں جن کے لیے الگ الگ چیزیں لوگ کر رہے ہیں ان کو خبر بھی تو ملنی چھی ان کو پتا ہی نہیں چلے گا کوئی انہیں پکار رہا ہے پکار رہا ہے پکار رہا ہے انہیں پتا ہی نہیں چلا تو اسی وجہ سے علم غیب کا عقیدہ بہت ضروری ہے شرک کرنے کے لیے اور اگر کوئی اگر علم غیب کا عقیدہ یعنی یہ نہیں مانتا کہ ان کے علاوہ اللہ کے علاوہ اوروں کے پاس بھی علم غیب ہے اگر وہ یہ نہیں مانتا تو وہ شرک کیسے کرے گا خود یہ عقیدہ بھی شرک ہے جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اور اس عقیدے کی لازم ضرورت ہے شرک کرنے کے لیے اس لئے ضرورت ہے کہ لوگ جو وہاں پر شرک کریں گے ان کو دعا کرنے کے لیے کوئی سننے والا بھی تو چاہیے تو سننے کے لیے انہیں پتا بھی تو ہونا چاہیے تو آئیے آج کے اس ٹریم میں ہم اس ٹاپک کو اچھے طرح سے ڈسکس کریں میں آپ سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اور بھائیوں بہنوں کو دعوت دیں تاکہ وہ بھی آئیں اس ٹریم سے فائدہ اٹھائیں اور میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہم سب یہاں پہ صرف حق جاننے کے لیے بیٹھیں ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو صحیح بات سچی بات ہے نا ہم سب قبول کریں گے ہم بھی یہاں بیٹھیں ہم قبول کرنے تیار ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا لیکن بس دلیل قرآن سے حدیث سے ہمیں چاہیے اگر دلیل موجود ہے تو ہم سب قبول کریں گے اور نہیں موجود ہے تو جو حق بات ہے وہ سب کو قبول کرنا چاہیے انشاءاللہ کیونکہ قل قیامت کے دن کوئی چیز پتا چلے اس سے اچھا پہلی پتا چل جائے ہے نا اب یہاں پر ایک غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر غیب کے تعلق سے اطلاعات کی بات ہو رہی ہے یعنی میں اس موضوع کے لئے پاور پائنٹ کھول کے بتاتا ہوں آپ کو غیب کی اطلاعات غیب کی خبریں نہیں تھی ہم اس بات کا انکار نہیں کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں نہیں ملی انہیں نہیں پتا چلی ان کے پاس غیب کی خبریں نہیں تھی ہم اس چیز کا بالکل انکار نہیں کر رہے ہیں یہ معاملے کو کنفیوز کرنے کے لیے آوام کے نظروں میں ایسے گلط فہمی فیلائی جاتی ہے جہاں یہ پروپاگینڈا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ قصطاق رسول ہیں اور رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں نہیں ملی اس کا انکار کر رہے ہیں کون انکار کر رہے ہیں کون انکار کر رہے ہیں بلکل انکار نہیں کر رہے ہیں ہم مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور رسالت کے پروفز کے اعتبار سے پروفز کے طور پر مدورت کے دلائل کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی غیب کی خبریں ملی جو انہوں نے ہم تک پہنچائی اب ہمارے پاس بھی وہ غیب کی خبریں ہیں قیامت سے پہلے کیا ہوگا ہمارے پاس بھی آج ان باتوں کی اطلاعات ہے تو کس نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی خبریں تھیں یہ گلت فہمی ہیں یہاں بات ہو رہی ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی استطاعت ایسی صلاحیت ایسی ایبیلٹی تھی کہ غیب کا علم جہاں چاہیں جہاں جس چیز کی چاہیں وہ خود حاصل کر سکیں خود حاصل کر سکیں ایکسس کر سکیں تو یہاں پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے یہ صلاحیت انہیں عطا کی ایسا کہتے ہیں یہ عطائی صلاحیت تھی تو یہاں پہ بات کیا ہے کیا ایسی صلاحیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کیا ایسی صلاحیت تھی جس سے وہ خود غیب کا علم حاصل کر سکیں سیکھ سکیں دیکھ سکیں جان سکیں کیا ایسی صلاحیت ہی نہیں تھی دیکھئے خبریں ملی اللہ تعالیٰ نے خبریں بھیجی خبریں نبی سلاسنگ کو ملی اس بات کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے لیکن یہ کہنا کہ خود انہوں نے حاصل کیا خود وہ دنیا کے ایک ایک جگہ سے حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک چیز اس چیز کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے تو جیسے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے مثال سے پہلے ایک مثال ہی ہم پہلے لے لیتے ہیں کہ جیسے مان لیجئے کہ یہ ایک نابینہ شخص ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک بلائنڈ آدمی ہے روڈ کروس کر رہا ہے اس کے ساتھ میں ایک ایسا شخص ہے جو دیکھ سکتا ہے اب وہ نابینہ جو شخص ہے اس کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے بلائنڈ ہے وہ اس کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے اب جو شخص دیکھ سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک لال گاڑی آ رہی ہے ایک لال گاڑی آ رہی ہے اب یہاں پر ایک تو اسے پتا چلا گاڑی آ رہی ہے اور اس کو یہ بھی پتا چلا کہ وہ لال کلر کی گاڑی ہے اب اگر وہ کہے کہ ہاں لال گاڑی آ رہی ہے وہ یہ بات کہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے خود دیکھ لیا یا اس کے پاس دیکھنی کی صلاحیت تھی دینائی تھی دیکھنی کی اس کے اندر ایبیلٹی آ گئی اس کا یہ مطلب نہیں بنتا ہے اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اس کو ایک خبر ملی کہ گاڑی آ رہی ہے پہلے تو اور وہ لال گاڑی آ رہی ہے اور وہ خبر جو اسے ملی اس نے بتایا اس کا یہ مطلب نہیں بنتا ہے کہ وہ دیکھنے لگ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے یہ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اتنی سمپل سی مثال سے ہم یہ بات کو سمجھ سکتے ہیں اب ایسی سو چیز بھی اگر اس کو بتائی جائے کہ یہاں پر سگنل لگا ہے یہاں پہ راستے میں وہ زیبرا کروسنگ کی لائنز لگی ہے یہاں پہ سامنے عمارت ہے یہاں پہ یہ فلا چیز ہے جو ساری باتیں یہ ساتھ والا بتا دے اس کو وہ بات پتا چل جائے گی لیکن وہ خود دیکھ نہیں رہا ہے اس بات کو سمجھنا ہے اور اس بات کے لئے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر سو دوسری گاڑیاں آ رہی ہے اور یہ ساتھ والا اگر نہیں بتا ہے تو ان کو نہیں پتا چلے گی کہ ایک ہری گاڑی بھی آ رہی ہے ایک براؤن گاڑی بھی آ رہی ہے ایک پرپر گاڑی بھی آ رہی ہے ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کیونکہ ان کو جو خبر اطلاع ملے گی لال گاڑی کی اطلاع ملی انہیں وہ بات پتا چلی لیکن ان کے پاس بینائی نہیں ہے جس سے وہ دیکھ سکے خود کہ ہاں اتنی یہ گاڑیاں آ رہی ہیں یہ مثال سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی ساری غیب کی خبریں پہنچائی اور لازم بات تھی وہ اللہ کے سچے رسول تھے ان کے پاس کئی غیب کی خبریں ہیں غبریں پہنچی اور وہ خبریں انہوں نے اس امت کو بتائی اور آج ہم تک بھی وہ باتیں پہنچی ہیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب یعنی غیب کے جاننے والے تھے یہ مطلب نہیں بنتا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود قرآن میں واضح طور پر قرآن کی آیت ہے سلیان آم کی سورہ چھے آیت نمبر پچاس قل کہہ دیجئے اے نبی کہہ دیجئے لا اقول لکم اندی خزائن اللہ میں نہیں کہتا تمہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا عالم الغیب اور میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں اس سے واضح کیا چاہیے آپ کو قرآن کی ڈائریکٹ آیت کہ کہہ دیجئے ولا عالم الغیب میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں اس سے اور کلر کیا چاہیے اس موضوع کے لئے تو یہ ہے کلر بات کہ عالم الغیب غیب کے جاننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس غیب کی خبریں نہیں آئی وہ تو یقیناً آئی اس میں کون شک نہیں لیکن یہ صلاحیت ہونا کہ خود غیب کی ہر چیز حاصل کر سکے دیکھ سکے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی ایک اور آیت دیکھتے ہیں قرآن کی آیت سرہ سات کی سرہ 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 سات آیت ایت 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 قل لا ام لکن لنفسی دفع ولا درہ کہ میں اپنے خود کے نفس پر فائدے اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ سوا بھجو اللہ چاہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا لَسْتَقْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ میں خیر کو بڑا دیتا وَمَا مَسْتَنِيَسُو اور کوئی تکلیف کوئی برائی مشتگ آتی ہی نہیں تو اللہ تعالی نے یہاں پر اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہنے کہا تو اللہ کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا تو مجھ پہ کوئی تکلیف نہیں آتی میں خیر کو بڑا دیتا اپنے لئے مجھ پہ کوئی تکلیف نہیں آتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بات کیا نکلتی ہے دیکھیں یہ دمیا یہ زمین جو بڑی ہے اتنی بڑی زمین اس کے ہر ذرے ذرے کی خبر ہونا زمین پر زمین کے نیچے پانی میں ماضی میں حال میں مستقبل میں اور صرف زمین نہیں اس پوری قائنات کے ہر ذرے ذرے کی خبر ہونا پاس پریزن فیوچر یہ خبر کس کے پاس ہے یہ خبر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو الٹا کہلو آیا گیا ہے کہ قل آپ کہہ دیجئے آگے آتا ہے وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں کتنا واضح موضوع ہے اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی صفت ہے یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جسے اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا يعلم من فِس سماواتی وَالْأَرْدِ کہ نہیں جانتا آسمانوں میں جو کوئی ہے اور زمین پر ہے الغیب غیب کو کوئی نہیں جانتا اِلَّا اللہ سوا اللہ تعالیٰ کے وَمَا يَشْعُرُونَ عَيَّنَ يُبَثُونَ اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے ہر چیز کا علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی ہے جیسے کہ واضح طور پر قرآن کی آیت میں آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سب کچھ جاننے والا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں لَيْسَكَ مِثْلِي شَئِ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اللہ کے بمثل کوئی نہیں ہے اب بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود عطا کر دی یہ خوبی صفت یہ صلاحیت جو اللہ کی ہے کہ ہر ضرع ضرع کی خبر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت اور ان کو بھی دی ہے عطا کر دی ہے اب آپ بتاؤ لاسٹ میں ہے نا آج آج تو صلاحیت آگئی نا سب کے پاس ایکس وائے زیب فلا فلا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے فلا علیہ اکران کے پاس بھی ہے سب لوگ غیب کو جانتے ہیں تو آپ یہ بتاؤ کہ پھر یہ آیت کیا یہ آیت آج صحیح ہے یا نہیں ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وَمَنْ أَزْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے سچی بات کس کی تمہیں بھائیوں میں بہنیں بہت واضح ہیں اور ایک اور بات یہ ہے اور انشاءاللہ اس کے بہت سارے دلائل آئیں گے آپ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے سینکڑوں دلائل دیکھ سکتے ہیں سینکڑوں سے واقعات دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ کئی دلائل آ جائیں گے جہاں کلیر کٹ یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر غیب کا علم ہوتا تو ویسا نہیں کرتے اگر غیب کا علم ہوتا تو یہ چیز نہیں کرتے اور واضح طور پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا اور ہر ذرے ذرے کا علم ہے ماضی پاسٹ پیزن فیوچر جن کا یہ عقیدہ ہے تو ان کے کیا دلائل ہے اتنے واضح دلائل کے بعد وہ کیا کہتے ہیں تو جب بھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ایسا واقعہ ہوا جیسے آئیشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پر نہیں پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی تب جا کے انہوں نے بات کہی تو ہم یہ دیکھتے ہیں ایسے کئی سارے واقعات جب یہ ایسے سوالات پوچھے آتے ہیں تو ایک جواب یہ دیا جاتا ہے ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم غلور مانتے ہیں کہ دیا گیا تو سوال یہ اٹھتا ہے کم دیا گیا کوئی کہتا ہے کس وقت پر دیا گیا تو جب ایسے واقعات بتائے جاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا بعد میں دیا گیا یہاں تک کہہ کہ جب میں اس موضوع پر مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے جو سب سے ایک سوال جو سب سے ایسا سمجھ لیجئے ان کے طرف سے جو ہوگا جو وہ سمجھتے ہوں گے کہ سب سے مشکل سوال یہ ہے لیکن یہ سوال ان کے طرف سے مجھے دکھا وہ کہتے ہیں قرآن کی جب آخری آیت نازل ہو گئی اس کے بعد دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کیونکہ قرآن میں تو آتا ہے والا عالم الغیب میں غیب کا جانے والا نہیں ہوں وہ کہتے ہیں ہاں نہیں اس وقت پر نہیں تھے بعد میں دیا گیا علم غیب اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بعد میں دیا گیا اس کی دلیل لانی ہوگی کہ بعد میں دیا گیا کسے دینا ہوگا جب قرآن کی جو آیت ہے وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ میں غیب کا جانے والا نہیں ہوں اور کوئی کہتا ہے نہیں دیا گیا تو ان کو بتانا ہوگا نا دلیل کی طور پر کہاں سے یہ دیا ہوا ہے کہ بعد میں دیا گیا کہاں سے یہ بات آتی ہے تو وہ لوگیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی ایسی آیت لاؤ جو قرآن کی آخری آیت کے بات کی کوئی آیت لاؤ سننا آپ سوال آخری آیت کے بات کی کوئی آیت لاؤ یا اور آخری حدیث کے بات کی کوئی حدیث لاؤ جس میں یہ دیا گیا ہو کہ اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علمِ غیب نہیں تھا مطلب آخری آیت کی بات کی آیت لاؤ یا آخری حدیث کی بات کی حدیث لاؤ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ غیب دیا گیا اب آئیے دیکھتے ہیں ہم ایک دلیل اور یہ بہت مشہور حدیث ہے آپ نے بھی کئی بات سنا ہوگا یہ آخری آیت کے بعد والی بات آخری حدیث کے بعد والی بات آخری آیت کے بعد والی بات ہے آخری حدیث کی بات یہ کس وقت کی بات ہے یہ قیامت کے دن کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض ایک آسر پر سب سے پہلے پہنچوں گا جو وہاں آئے گا اس میں سے پیے گا جو اس میں سے ایک بار پی لے گا اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگئی کچھ لوگ میری طرف آئیں گے میں انہیں پہچانوں گا ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے وضو کے نشانات سے پہچانیں گے نماز پڑھنے والے لوگوں گے سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے وہ لوگ مجھے پہچانیں گے پھر ان کو مجھتک آنے سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے رکھ دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہم منی یہ میرے ماننے والے ہیں فیقال ان سے کہا جائے گا انکا لا تدری ما بدلو بادک آپ کو پتا نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے انکا لا تدری ما بدلو بادک آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا چیزیں بدل دی اور ایک اور روایت میں ما احدثو بادک آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نہیں چیزیں لائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں گے اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے یہ میرے ماننے والے ہیں لیکن جب فرشتے یہ بات بتائیں گے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نہیں چیزیں لائی ہے تو اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے بات دین کو بدل دیا یا احدث و بادی میرے بات دین میں نئی چیزیں لے آئے تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قائل کر کے بھگا دیں گے ناراض ہو جائیں گے سخت ناراض اور اتنے سخت الفاظ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو کہہ رہے تھے انہم منی میرے ماننے والے ہیں لیکن جب پتا چلا اور فرشتے جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا بتایا ہمیں یہی بتایا فرشتے یہ کہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تذدیق کی یہاں پر اور شاہد ظاہر سے بات ہے فرشتوں کی باتوں کو تذدیق کی ضرورت بھی نہیں یہ میں بات کیوں گل رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ اس میں بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا علمے غیب پتا تھا فرشتے کہہ رہے ہیں تو کیا جھوڑ بولیں فریشتے کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نہیں چیزیں نکالی اب یہ تو آخری آیت کے بعد والی بات ہے قیامت کے دن کی بات ہے آخری حدیث کے بعد والی بات ہے اور یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واضح طور پر علم غیب نہیں ہے کتنا کلیر مسئلہ ہے تو آئیے اس موضوع پر یہ تھا میرا ایک شورٹ اوپننگ کمنٹ اور بھی بہت باتیں ہیں انشاءاللہ دسکشن ہم کریں گے آئیے اب ہم نیکسٹ لیتے ہیں شیخ کفایت اللہ سنابلی اور شیخ شابان بیدار دونوں موجود ہیں آپ دونوں میں سے جو بھی اپنا اگلا کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں جی شیخ شابان شیخ شابان آپ بتا دیں فرسٹ کمنٹ شیخ شابان آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں جی تو میرے بھائیوں میں بہنیں الحمدللہ بہت اہم موضوع ہے اس کا لنک ہم شیئر کر رہے ہیں اور میں دعوت دیتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ اس موضوع پر چلیں ہم سب مسلمان اپنے آپسی اختلاف کو ختم کرتے ہیں الحمدللہ قرآن کے دلائل کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو صحیح بات ہیں وہ قبول کرتے ہیں مل کر اور اختلاف جو رہ رہا ہے لوگوں میں کئی سالوں سے باقی ہے یہ اختلاف تو اس اختلاف کو ختم کرنے میں ہم سب ذریعہ بنتے ہیں شیخ کفیت شیخ شابان کا شیئر نیٹورک کا ایشو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں وہ لنک ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کریں گے اور آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگ جور سکتے ہیں انشاءاللہ بلکہ ہم خاص دعوت دیتے ہیں بلکہ ہم خاص دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں انشاءاللہ ہم لوگ مل کر جو صحیح بات ہے اس کو قبول کریں انشاءاللہ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھائی کا کمنٹ ہے میں لینا چاہتا ہوں جب تک شیخ کفیت تیار ہو رہے ہیں ان کا کہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کلیر نظر آتی ہے تھانوی کی طرح دیکھیں میں آپ سے ایک کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا وہ پیغام ہم لوگوں تک پہنچائیں یہ خیر خائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو ساتھ میں لے کر آگے بڑھنا ہے یہ بالکل دشمنی نہیں ہے یہ گلت فہمی ہے میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس میں شروع سے اگر سنیں گے میری بات تو بعض لوگ اس میں گلت فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کی خبریں نہیں آئے ایسے کہہ رہے ہیں مانتے ہیں بعض لوگ تو ایسا نہیں ہے بالکل اچھا ان کا کہنا ہے ایمان یونین کے سب سے کمزور آدمی ہو آپ تو میں ایمان یونین کا ایکچلی میں حصہ نہیں ہوں اور ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جو بھی بات ہے قرآن حسنق کی بات لوگوں تک پہنچانا ہے خیر خائی لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جو بھی بھائی ہو ہمارے مسلمان بھائی کوئی غلط عقیدگی بات کہیں میں تین اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور ان تین باتوں کی روشنی میں آپ یہ کلیر کر لیں کہ مسئلہ محکم اور کلیر اور واضح ہے کیا اس سلسلے میں قرآن پاک کی صرف دو آیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا کہ غیب کے خزانے اس کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اللہ کے علاوہ کوئی انہیں نہیں جانتا اب اس آیت کی تفسیر صحابہ کرام نے سورہ لقمان آیت نمبر تیس کی روشنی میں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کا علم رکھتا ہے اور بارش وہی نازل کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے اور کل جو ہے ماتدری نفس ماذا تقصیب وگدن کہ کل کیا ہوگا کونسا آدمی کل کیا کرے گا یہ کسی کو نہیں پتا اور کس زمین میں کس کی موت ہوگی یہ بھی کسی نفس کو نہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے خبر رکھنے والا ہے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اس کی تفسیر میں صحابے کرام نے اس آیت کو پیش کیا ہے دوسری آیت ہے کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَةِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتْشَبِعُ إِلَّا مَا يُحَائِ لَيَّا اس آیت کا پہلے ترجمہ سنیں اور پھر غور کریں اس آیت میں کہ اس آیت نے مسئلہ علم غیب کو کس قدر واضح طریقے سے کلیر کر دیا ہے کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے آپ بتا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کو کہا گیا ہے کہ آپ بتا دیجئے اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے میں کوئی بھی کوتا ہی کرتے ہیں تو پھر قرآن نے کہا ہے کہ اے نبی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا یا ایہوہ رسول بل اے رسول پہنچا دیجئے اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ توازوان اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے غیب نہیں معلوم ہے خاکساری میں کہا انکساری میں کہا یہ سب باتیں ہیں سب بناوٹی باتیں ہیں قرآن کیا کہہ رہا قل اے نبی آپ فرما دیجئے آپ اعلان کر دیجئے اب اس میں کوئی توازو نہیں ہے توازو آدمی چلو اپنی طرف سے کر سکتا ہے نا اللہ چبارکو تعالی نے جو پیغام پہنچانے کو دیا ہے اس میں کیسا توازو تو کہا کہ آپ کہہ دیجئے لا اقول لکم اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں میں یہ بات نہیں کہتا ہوں تم سے کہ بلکل میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور کہا میں نہیں جانتا ہوں غیب یہ اعلان کر دیجئے اور اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے اب ناظرین اور سامین بہت توجہ رکھنی ہے اس آیت پہ کہ آپ دیکھئے کہ فرشتے فرشتہ نہ ہونے کی نفی اور علم غیب کی نفی دونوں ایک ساتھ ہے بہت توجہ کی بات ہے فرشتہ نہ ہونے کی نفی اور علم غیب کی نفی دونوں ایک ساتھ ہے اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہوں گے جو تعویل کریں گے جو کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ کہا گیا ہے کہ کہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے نفی اس لیے نہیں اس لیے ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ فرشتے کا ہے آپ کہیں کہ میں غیب نہیں ہوں تاکہ ترجمہ کہ کہ دیجئے میں فرشتہ نہیں ہوں وہی ترجمہ والا عالم الغیب میں کرنا پڑ جائے یعنی ترجمہ بدل نہ سکو ترجمہ بلد لیت لیکن ترجمہ ضرور بلد لیکن ترجمہ یہ بہت ہے کہ کہ دیجئے آپ کو کے امت کافی بھی یاد بھی سامنے یہاں سے کیا ہوگا کہ میں جی تھوڑا سا سگنل گائش ہو رہا ہے تھوڑا سا پیچھے ساتھ سے بولیں آپ جی تھوڑا سا کوئی بات نہیں آپ بات میں بھی لے سکتے ہیں جی ہاں چلے پھر کفائد بھئی کوئی بات نہیں ابھی بس پید نہ ہوا شیک کفائد آپ پھر سے کچھ اچھابان آپ ٹرائے کریں اگر کچھ ڈسٹوربنس آیا تو میں بتاتا ہوں بھی ہاں کنٹینیو کریں آپ ایک بار ٹرائے کر لیں ہاں چھے ٹھیک ٹھیک جب بھی کچھ مصلاح رہا ہے کہ بتائیے کہ میں روگ دوں گا جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی حمدین کے پاس لے کے آپ یہ آیت جائیے اور کہیے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُنْ کا کیا ترجمہ ہوگا ہر عالم کہے گا کہ اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ہر عالم یہی کہے گا اور کسی بھی مقتب فکر کے عالم سے یہ پوچھ لیجئے کہ کیا اللہ کے رسول فرشتہ ہیں یا تھے تو وہ کہے گا نہیں ہے نہیں تھے میرے بھائی تو جو نفی فرشتے کے بارے میں آئی ہے جو الفاظ جو سیغہ فرشتے کے لیے آیا ہے سیم وہی سیغہ غیب کے لیے بھی آیا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ اس لیے کوئی چالا کی یہاں نہیں چلے گی ترجمہ میں تمام اممت کا متفقہ عقیدہ ہے دوسرا پوائنٹ اس آیت میں کہ آگے کہا اَتْ تَبِعُ إِلَّا مَا يُحَائِ لَيَّا کہ میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری جانب وہی کی جاتی ہے یہاں اس بات کا اقرار ہے جس کو یہ لوگ غیب کہتے ہیں کس کو غیب کہتے ہیں وہی کے ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اور اللہ کے رسول نے وہ باتیں امت کو بتائی ہیں اور جو باتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معلوم رہیں جو امت کے عام افراد کو یا کسی فرد کو نہیں معلوم رہیں ان باتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب جامتے تھے اور اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں تو اس کا بھی ذکر ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری جانب وہی کی جاتی ہے یعنی جو مجھے بتایا جاتا ہے غیب کی باتیں جو مجھے بتائی جاتی ہیں میں اس کی پیروی کرتا ہوں اس کو بتاتا ہوں لیکن پھر بھی میں غیب نہیں جانتا ہوں یہ ایک آیت نے مارا ہے بلکل کھگال کے رکھ دیا ہے آیت نے بلکل کھول دیا ہے مسئلے کو کہ میں معلوم ہوتا ہے بہت ساری باتیں مجھ کو پتا چلتی ہیں وحی کے ذریعہ مجھے وحی کے ذریعہ بتایا جاتا ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں والا عالم الغیب کہ میں نہیں مانتا ہوں اچھا اب اگر کوئی ہماری وضاحت کو نہیں مانتا ہے وہاں بھی وضاحت کر رہا ہے وہاں بھی کو وضاحت مت مانی ہے صحابہ کی وضاحت کو مانیں گے اممہ عائشہ کی وضاحت کو مانیں گے اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں بھی اس کے الفاظ آئے ہیں اس کا فوم میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میں آواز اتنی صاف نہیں میں چاہتا ہوں جلدی میں بات قتم کروں پڑھتی ہے کہ جس نے یہ خیال یہ دمان کیا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب سے کچھ بھی چھپایا تو اس نے بہت بڑا جھوٹ دیا اللہ تعالیٰ عنہ پر کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے رسول بلغ ما انزلہ علیکم ربک آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کو دیا گیا ہے وہ پہنچا دیجئے اب یہاں دیکھئے نا کہتے ہیں آپ نے توازوں میں غیب کی نفی کی آیت کیا کہہ رہی ہے جو بھی آپ کو ملا ہے وہ پہنچا دیجئے تو جب آپ کو پہنچانے میں کوئی بخل نہیں کرنا ہے کوئی بخل نہیں کرنا آپ کو پہچانے میں پہنچانے میں کسی قسم کا توازو آپ کو نہیں کرنا ہے اگر آپ پہنچانے میں توازو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتحان ہے اور الزان ہے کہ آپ نے حقہ دورستانی رسول اللہ علیہ وسلم نے مسائل میں کوئی اتباظوں نہیں کیا ہے حقائط میں کوئی اتباظوں نہیں کیا اختار میں اتباظوں فرمایے ہیں حقائط مسائل علوم رسول اللہ علیہ وسلم میں جس سے آپ کو پہنچانے کا ہوا عمت کو رسول کے حاملی ویسا ہی پہنچا دیا آگے پرماتی ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول لوگوں کو یہ بتاتے ہیں تو اس نے بھی اللہ پہ جھوٹ بادا کیوں؟ دلیل میں انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ کیوں؟ اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آسماؤں میں جو ہے اور زمین میں جو ہے کوئی بھی غیب نہیں جامتا سوائے اللہ کے اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو وضاحت ہوئی ہے ام آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اور قرآن کی اس آیت سے انہوں نے جو دلیل دیا ہے ایک محکم اور کلیر اور صاف سوسرا عقیدہ ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں عالم الغیب صرف اللہ ہے اللہ کی وہی سے اللہ کے بتانے سے آپ نے جو کچھ بتایا وہ علم غیب نہیں ہے ام آئیشہ نے کلیر کر دیا ہے کیسے؟ کیونکہ ام آئیشہ نے بتا تھا اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا فلاں چیز کی خبر دیا جنت کی خبر دی جہان کی خبر دی مرے کے بعد کی ہاتھ اللہ تعالی عنہ نے بتایا جو کچھ پایا ہے اس کے بارے میں اللہ کا رسول نے خبر دیا فلاں کہاں قتل ہوگا میدان جنگ میں اس کا کافر کم مارا جائے گا وہ بھی اللہ کا رسول نے بتایا یہ ساری باتیں ام آئیشہ جانتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دیا یہ ساری باتیں ام آئیشہ کو پتا تھی لیکن اس کے باوجود ام آئیشہ نے کیا کہا کہ جو کوئی کہے کہ کل کیا ہوگا اس کی خبر آپ دیتے ہیں تو اس نے اللہ کے جھوٹ باتا کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب یہ کہا کہ اب اگر کوئی آیت اور کوئی حدیث کسی کو بظاہر اس عقیدہ کے خلاف نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے شباہ ہو رہا ہے اس آیت کا کوئی اور مطلب ہے اس حدیث کا کوئی اور مطلب ہے یا اس حدیث کی اس روایت کی سنت کمزور ہے اور اگر کوئی قرآن کی نہیں مانتا صحابہ رسول کی تفسیر نہیں مانتا امہ آئیشہ کی نہیں مانتا میں کہتا ہوں میرے بھائی اپنے بزرگوں کی مان لو اپنے بزرگوں کی مان لیجئے آئیے میں بزرگوں والی بات بھی کر دیتا ہوں اسے مسئلے اس کے لئے کرنا ہے باقی کتنے شباہت آئیں گے وہ شباہت بات ستیرے گی پہلے مطلب ہے بزرگوں والی بات آئیے کر دیجئے مطلبہ عالمگیری مطلبہ عالمگیری پہ میں سمجھتا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ہنفی ہوگا جو اسے اپنے فتاوہ کی کتاب نہیں مانتا بلکہ فتاوہ کی اس کتاب سے اہل حدیث بھی اور دیگر مقاطبے فکر کے لوگ بھی استفادات میں علم کی حیثیت سے اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے شرعی گواہ شادی کے موقع پر پیش کیے شرعی گواہ کسی نے شادی کے موقع پر پیش نہیں کیے اور یہ کہہ دیا کہ اس نے اللہ رسول اور فرشنوں کو گواہ بنایا تو کافر ہو جائے گا سماعت فرمائیے گا تو کافر ہو جائے گا اب فتاوہ قاضی خان یہ جو ہے قاضی خان جو امام ہیں ان کے فتاوہ کی کتاب قاضی کا سن پانچ سو بان بے ہجری میں افات پاتے ہیں سن پانچ سو بان بے آج چودہ دی سے جو ہے آگے چلنا ہم لوگ یہ پانچ سو بان بے ہجری میں ان کی افات ہوتی آپ دیکھنے کتنے قدیم عالم ہیں یہ کوئی آج کے زمانے کے کسی انفی عالم کی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ دے کہ ہم ان کو بڑا نہیں مانتے ہیں وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں یعنی فتاوہ عالمگیری کا جو یہ فتوہ ہے یہ فتاوہ قاضی خان میں اس کی وضاحت سے کہ کیوں وہ کافر ہو جائے گا بات تو اتنی بڑی نہیں ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ اِعْتَقَدَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَعْلَمُ الْغَيْبِ وَهُوَ مَا كَانَ يَعْلَمُ الْغَيْبِ هِنَا كَانَ حَيِّن فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ کہتے ہیں کہ وہ اس لئے کافر ہو جائے گا کہ اس نے یعقیدہ رکھا کہ رسول اللہ غیب جانتے حالا کہ رسول اللہ غیب نہیں جانتے جب زندہ تھے پھر موت کے بعد کیسے جان سکتے ہیں اب آپ غور فرمائیں امام ابن الحمام یہ سلطان اور رنگزیب جس نے فتاوہ عالمگیری مرتب کرایا تھا اس سے بہت پہلے پیدا ہوئی ہیں وہ لکھتے ہیں حنفیہ کا موقف لکھتے ہیں یہ اہلِ بیداد جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں حنفیہ سننی حنفیہ بلکل حنفیہ نہیں بلکل حنفیہ نہیں حقیدے میں حنفیہ نہیں ہے منحج میں حنفیہ نہیں ہے سلوک میں حنفیہ بلکل نہیں ہے حنفیہ بلکل نہیں ہے یہ پانچ سو اکسٹھ جری میں افات ان کی ہوئی ہے اس امام کی وہ کہتے ہیں کہ حنفیہ نے اس بات کی سراحت فرمائی ہے علماء اہناف نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو یہ کہے گا کہ آپ غیب جامتے تھے یا عقیدہ رکھے گا اس کی تکفیر کی سراحت کی ہے اس کی تکفیر کی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی وفات میں نے امام کی وفات نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کی وفات پانچ سو اکسٹھ جری ہے ومرات الحقیقہ میں ان کی یہ عبارت آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں وہ کافت ہے کیونکہ غیب اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے بہت گہرہ بہت گہری بات کہی ہے کفائد بھائی نہیں اس سے پہلے اس کی شرع کی تھی قوتِ ادراک والی باپ ابھی زید بھائی نے کچھ اشارہ کیا ہے یہ صفت من صفات اللہ مطلب بہت گہری ترجمانی ہے اس بات کی کہ جو صفت من صفات اللہ کا اس طرح کی وضاحتیں قدیم حنفی کتابوں میں بھری پڑی ہیں مگر الٹا یہ حضرات ہم کو کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی نہیں مانتے بزرگوں کے گستاق ہیں میں نے قرآن کی آیتوں سے صحابہ کرام کی تفسیر سے اور خود ان کے بزرگوں سے جو ہمارے بزرگ ہیں ہنفی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے ہنبلی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے شافع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے بزرگ نہیں ہیں ہاں کیونکہ آپ تقلید کرتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے تو اس نسبت سے آپ کا تعلق ایک طرح سے آپ کے حساب سے گہرا ہے تو اس حساب سے ورنہ وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں ہم ان سے بھی اشتفادہ کرتے ہیں یہ حقیقت ہے اس مسئلے کی کہ یہ محکم ہے اس طرح سے اب اس کے بعد جو باتیں آتی ہیں وہ کئی پوائنٹس ہیں چونکہ میری آواز کا اس طرح مسئلہ ہے میں چاہتا ہوں مختصر کر دوں بات کو جیسے ایک چیز یہ فضائل میں لے کے آتے ہیں میں نے جو بھی مسائل پیش کیے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مسئلہ فضیلت کا نہیں ہے یہ مسئلہ عقیدہ کا ہے عقیدہ کا فضیلہ کا مسئلہ یہ نہیں ہے یہ مسئلہ عقیدہ کا ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے اس کا تعلق اللہ کی استحفات سے ہے اب اگر کوئی یہ سوچتا ہو کہ اللہ کی صفات کو کسی نبی کو بخش دے وہ بھی کوئی فضیلت ہے یہاں تک کہ خدای بھی بخش دے وہ بھی فضیلت ہے اور فضیلت کے نام پر ایسی بے ڈھنگی باتیں کریں تو بہرحال اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے اسی طرح جب بھی ان کو دلیل دی جاتی ہے اور واضح دلیلیں جب آتی ہیں حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں یا بچیاں جب شیر پڑھ رہی تھیں کہ ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل کی باپ جانتا ہے تو اللہ کے رسول نے بچیوں کو روکا اس طرح کی جتنی دلیلیں جب ان کے خلاف پیش کی جاتی ہیں تو تمام دلیلوں کا ایک جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے توازوں میں یہ کہا تھا انکسار میں یہ کہا تھا میرے بھائی رسول اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغِ اقائد تبلیغِ احکام تبلیغِ آیات تبلیغِ وح میں کسی قسم کا انکسار نہیں کیا ہے اور اس باب میں کسی بھی قسم کا انکسار کرنا مداہنت ہوگا اور یہ منصبِ رسالت آپ سوچتے ہیں کیا بات آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگ مطلب اپنی جان بچانے کے لیے اپنے پبلک کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی جواب دیں گے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں توازوں اور انکسار کی بات کہہ کر کے آپ سوچتے بھی ہیں کہ آپ نے الزام کیا لگایا رسول اللہ پر رسول اللہ پر آپ نے یہ الزام لگایا کہ آپ نے توازوں ان سچی بات کو چھپا لیا اور ایک جھوٹی بات پیش کر دی یہ مطلب ہوا ایسے ہی آپ نے جو کچھ خبریں دی ہیں چاہے وہ آخرت کے بارے میں ہو چاہے جنت جہنم کے بارے میں ہو چاہے کسی صحابی کے بارے میں ہو چاہے بعد میں کچھ جنگوں میں ہونے والی باتیں ہوں چاہے بعد میں پیشین گوئیاں جو اللہ کے رسول کی ثابیت ہو رہی ہیں وہ باتیں ہوں جو بھی اللہ کے رسول نے امام باتوں کو پیش کر کے غیب پیش تضلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے ہرگز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو بتایا آپ نے اللہ کو بھی یہ بات معلوم ہے صحابہ کو بھی معلوم ہے لیکن یہ سب جاننے کے باوجود کسی نے نہیں کہا کہ آپ عالم الغیب تھے ایسے ہی ایک چیز ابھی عزید بھائی نے اس کی وضاعت کر دی ہے کہ جب فس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے آپ عالم الغیب ہوئے ایک دو باتیں میں بات بند کر رہا ہوں دھیرے دھیرے آپ عالم الغیب ہوئے یعنی یہاں تک کہ جب قرآن کا نزول ختم ہوا تو جب ختم ہوا تب تک آپ پورے عالم الغیب ہو چکے تھے یہ لیجی ایک لطیفہ اس کا جواب زید بھائی نے دے دیا ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتی طور پر کوئی چیز بتائی گئی وقتی طور پر کچھ روشن کر دیا گیا وقتی طور پر جنت اور جہنم کی دروازے وا کر دیے گئے یا وقتی طور پر کچھ مناظر عالم یا مناظر کائنات وا کر دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشاہدہ کیا اور دیکھا تو اس کو ہمیشہ کے لیے دلیل بناتے ہیں ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص موقع پر یا خاص مرحلے کے لیے کوئی چیز بتائی گئی تو اس کو بھی عام کر کے بتاتے ہیں میرے بھائی یہ تمام چیزیں جو آپ پیش کرتے ہیں ان باتوں کو سمجھا جائے گا قرآن کی واضح آیتوں کی روشنی میں اور صحابہ کی تفسیر کی روشنی میں اور قرآن کی آیات اور آثار سلف اور احادیث کی روشنی ہی میں آپ کے اور ہمارے سب کے علماء احناف نے بھی فتوہ دیا ہے کہ علم غیب کے بارے میں یہ کہنا کہ رسول علم غیب رکھتے تھے یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے تو اس عقیدہ سے توبہ کیجئے باتیں بہت ہیں لیکن مجھے عجیب تشویش ہو رہی ہے کیونکہ آج میں تھوڑا نیٹورک میں بہتر نہیں ہوں تو ایک الجنس ہی ہو رہی ہے اس لئے میں ہی اپنی بات بند کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ خبول فرمائے آمین اور سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی باتیں بہت قیمتی تھی الحمدللہ امید کاتا ہوں بہت ساری کلائریٹی لوگوں کو ملی ہوگی انشاءاللہ ان باتوں سے اب شیخ کفیت اللہ صلاح ملی اپنے opening کمنٹ کو پیش کریں گے انشاءاللہ اور میں جانتا ہوں بہت سے لوگ اندزار کر رہے ہیں back stage discussion کے لئے اور یقینا ہم discussion کے لئے ہی یہ اس stream میں حضر الحمدللہ ایک لمبی stream ہے شیخ کفیت اللہ کے اپنی کمنٹ کے بعد ڈسکشن سٹارٹ ہوگا تو کچھ منٹ آپ کو اور صبر کرنا ہوگا جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری باتیں الحمدللہ عزید بھائی کی طرف سے اور شیخ شابان حفظ اللہ کی طرف سے آ چکی ہیں بلکہ کچھ باتیں میں بھی بولنے والا تھا وہ بھی خبر ہو چکی ہیں تو کچھ چیزیں اور میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں دیکھئے ایک چیز میں پھر واضح کر دوں ہمارے کمنٹ میں بار بار لوگ ایک چیز غلط تہمی کے شکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں کو بلاو مناظرہ کرنے کے لیے فلاں کو بلاو مناظرہ کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی واضح کیا ہے کہ ہماری یہ اسٹریم یہ مناظرہ کا فارمٹ نہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے نہیں بیٹے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں کوئی بات رکھتے ہیں اور جتنے بھی حاضرین ہیں ہمارے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں ان کو ہم موقع دیتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے سامنے رکھیں ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے جواب پر بھی کوئی اشکال ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں لیکن یہ مناظرہ نہیں ہے اس کو اچھی طرح سے مائنڈ کر لیجئے مناظرے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ہم مناظرے کو جو ہے ترجی نہیں دیتے ہیں یعنی ہمارا یہ شوق نہیں مناظرہ کرنے کا اور نہ ہم مناظرے کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں لیکن اگر مجبور کر دیا جائے یا ایسے حالات پیدا ہوں کی لگے کی مناظرہ کرنا ضروری ہے کچھ لوگوں کی غلط فہمی اس سے دور ہو سکتی ہے تو ہم مناظرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ ایکار الگ ہوگا وہ اس اس تیم پر مناظرہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ جو بار بار حضرات کہتے ہیں کہ کسی کو بھی پکڑ کے آپ لوگ بات کرتے ہو اس مناظرہ کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں کسی عالم کو لاکھے مناظرہ کرو ارے بھئی ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم مناظرہ کر رہے ہیں کسی کوئی شکست دے رہے ہیں بلکل نہیں اچھا ہم یہاں پہ اپنی بات کسی پہ مسلط بھی نہیں کر رہے ہیں ایسا بھی نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی آپ کو ماننا ہے کوئی حرانہ جیتانہ وہ ماملہ نہیں ہم یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے تو اس بے کوف آدمی نے کیا کیا اس نے دو لوگوں کو بلایا ایک کو قتل کر دیا ایک کو چھوڑ دیا کہا میں بھی مارتا جلاتا ہوں تو عبرائیٰ علیہ السلام نے اپنی دلیل بدل دی چینج کر دی اور دوسری دلیل پیش کی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مگری میں ڈیو ہوتا ہے تو میں ایسا کر کے دکھاؤ تو نہیں کر سکتا اب یہاں پہ دیکھیں تفسیر آپ پڑھیں گے نا تو بہت عجیب چیز آپ کو ملے گی کہ باج مفسرین نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ آخر جو پہلی دلیل دی تھی ابراہیم لے سامنے بڑی مضبوط تھی اور دوسری جو دلیل وہ بھی صحیح ہے لیکن پہلی کی بنسبت دوسری دلیل میں وہ اوزن نہیں جو پہلی دلیل میں اوزن تھا مارنا جلانا موت اور زندگی یہ سورج چاند ادھر ادھر کرنے سے زیادہ امپورٹن ہے آج دیکھیں آج ناسا والے اور جتنے جو اسپیس ریسرچ کر رہے ہیں وہ زندگی کی تلاش میں کتنے پریشان ہے کون سے گولے پہ کون سے سیارے پہ زندگی ملے گی تو اتنے بڑے بڑے سیارے اتنے بڑے پلانت دیکھتے ہیں لیکن ان کو تسلیم نہیں ہو تو ستے کہیں ہمیں لائف مل جائے کہیں ہمیں کوئی ایلین مل جائے یہ مل جائے تو زندگی بہت اہم چیز ہے مارنا جلانا ہے بہت اہم چیز ہے تو کچھ لوگ حیران ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی مضبوط دلیل دے دی مارنے جلانے کی وہ ویڈرہ کیسے کر لیا اس کو واپس کیسے لیا اس کو چھوڑ کیسے دیا اس کو دوسری دلیل کیوں دیا تو میرے بھائی وجہ یہ تھی کہ وہ مناظرہ نہیں کر رہے تھے یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی کو مناظر مال لیں کہ مناظرین نے تو اچھی دلیل دیا تھا اس کو چھوڑ کیوں دیا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دلیل یقینا مضبوط تھی بہت اہم دلیل تھی لیکن سامنے والا سمجھ نہیں پا رہا تھا تو اس کی حساب سے وہ دوسری بات لے کر آئے یہ بلکل ایسے جیسے ڈاکٹر ہوتا نا ڈاکٹر ایک اچھی خاصی جو ہے شیک جو مسال بتا رہے ہیں نا جی بہت بہترین اور جب تک شیک آ رہے ہیں تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مثال دے رہا تھا جسے ڈاکٹر ہے نا تو ڈاکٹر کے پاس کوئی علاج لے جاتا ہے تو ڈاکٹر اپنی ایکسپیرینس سے اپنی معلومات سے ایک بہترین دوا تجریز کرتا ہے اس کے لیے لیکن دو دن کے بعد مریض آتا بلتا کوئی فائدہ نہیں ہو تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے دوا چینز کر دیتا ہے دوا چینز کر دیتا ہے یہ نہیں بلتا مجھ سے گلتی ہوئی وہ دوا بہت صحیح لکھتا ہے بلکہ پہلے جو دوا دیاتا ہے اصل دوا وہ ہی ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر دیکھتا ہے یار اس کا جسم تو اس دوا کو قبول کرنے کی سلائیت نہیں رکھتا ہے تو وہ دوسری دوا دیتا ہے جو اس سے بہتر نہیں ہوتی ہے اس سے بہتر نہیں ہوتی ہے اگر بہتر ہوتی تو فرش ٹائم وہی دیتا ہو تو سیکنٹ ٹائم جو دوا چینز کرتا ہے ا waren جسے بہتر نہیں ہوتی ہے ہم دوسری طرح سے سمجھانے کوشش کر رہے ہیں مناظرہ بلکل نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہم کسی کے ساتھ ٹھیک ہے مناظرہ کرنا ہوتا ہے تو پھر اصولیں جو مناظرہ ہے وہاں پہ ہم ڈٹ سکتے ہیں کوئی دلیل دیکھیں اگر ہم مناظرہ کریں گے وہاں نہیں پیچھا ٹنگ گے ہم ایک دلیل دیں گے وہاں پہ ڈٹ جائیں گے اگر کوئی ہمارے سامنے علم ہوگا ہم پیچھے نہیں ٹنگ گے چینج کر دیں کوئی دوسری دیں لیکن یہاں اس لیے میں ہم بدل سکتے ہیں اگر ایک بات ہم نے رکھی کسی کے نئے سمجھ میں آ رہا ہم دوسری چیز رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں ہمارا مقصد کسی کو سمجھانا ہے کسی کو سمجھانا نہیں کسی کو شکست دینا نہیں کسی کی زبان بند کرنا یہ ہمارا بالکل بھی مقصد نہیں ہے یہاں صرف ہمارا مقصد وہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا مقصد تھا کہ ایک بات کسی طرح سے سمجھا دی جائے اور سامنے والے کو بھی ہم موقع دیتے ہیں کہ وہ سوالات کر سکتے ہیں اشکالات پیش کر سکتے ہیں ہمارا صرف مقصد ہے یہاں پہ سمجھانا کسی کو سمجھانا ہم اس میں کتنے کامیاب ہوتے کتنے نہیں کامیاب ہوتے اللہ تعالیٰ کی تحفیق پر ہے تو ہمارا کام ہوئی ہے باقی مناظرہ ہم اس کی حوصلہ ایفزائی نہیں کرتے ہم اس کا شوق نہیں پاتے لیکن ہم مناظرہ نہ کرنے کی قسم بھی نہیں کھاتے وقت پڑے گا تو وہ بھی دیکھ لیں گے تو بہرحال ایک نکہ جی الحمدللہ مطلب مقصد ہے افام و تفہیم مطلب مقصد یہ ہے کہ صحیح بات واضح ہو اور یہ خیر خائی ہے کہ اس طرح سے الحمدللہ ایک اچھے فرمائٹ کے اندر باتیں ہو اور لوگوں تک باتیں پہنچیں ایک چیز میں نے واضح کر دیا جو ہمارے سٹیم میں بار بار لوگ بولتے رہتے ہیں گلت فہمی کے شکار ہیں دوسری چیز واضح کر دوں ابھی کسی بھائی نے لکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تحین کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں اس طرح سے لکھتے ہیں تو دیکھو میرے بھائی شیخ شابان نے بھی غالباً اس کو واضح کر دیا تھا لیکن میں مزید آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سے ایک اہم تعلیم کیا ہے دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 3445 3445 اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا تطرونی کما اطرد نصارہ ابن مریم فا انما انا عبدہو فقولو عبداللہ ورسولو کہا کہ مجھے اس طرح سے مت بڑھاؤ جس طرح سے نصارہ نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ وسلم کو ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ وسلم کو بڑھایا فا انما انا عبدہو میں اللہ کا بندہ ہوں فقولو عبداللہ ورسولو مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کو تو دیکھیں عیسیٰ علیہ وسلم کی ذات میں جو غلو کیا اور آپ عقیدے کی کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو یہ بات بڑی تاقید کے ساتھ بتلایا جاتی ہے کہ شرک کے آنے کی جو وجہ نا وہ غلو ہے یعنی غلو وہ دروازہ ہے وہ راستہ ہے جس کے ذریعے شرک ہمارے اندر آتا ہے تو اس لئے عیسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں غلو کیا ان کو جو ہے اللہ کا بیٹا اور کیا کیا بنا ڈالا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلو سے روکا بلکہ بعض روایت میں ہے بھی کہ غلو سے تم لوگ بچو تو عیسیٰ علیہ وسلم کی طرح سے ان کے مقام سے اس طرح مت اٹھاؤ جس مقام پہ اللہ تعالی نے رکھا وہی مقام دو وہی اصل مقام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دشمنی نہیں ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید کو ہم بروئے عمل لاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاقید کی ہے اس کا ہم خیال لگتے ہیں لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ یہ محبت کا تقاضہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا تقاضہ ہے کہ آپ جو چاہیں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کر دیں اور وہ وارننگ بھی یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے جان بوچھ کر میرے حوالے سے جھوٹ بولا فَلْيَتَبَوْا مَقَدْهُ مِنَ النَّارِ وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے تو نبی کے تعلق سے کوئی بھی بات غلط طور سے منصوب کرنا چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے متعلق ہو چاہے آپ کے فعل سے متعلق ہو چاہے آپ کی ذات سے متعلق ہو کسی بھی تعلق سے کوئی بات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی اسے آپ منصوب کریں گے تو یہ جھوٹی بات ہوگی اور اس کے لئے وعید ہے اس لئے میرے وعید ہو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں اور انہی اور ان کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے جو تعقید ہے جو رہنمائی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی دین پر رہے ہیں جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا ہے تو ایک کچھ تمہیدی باتیں تھے میں نے آپ کے سامنے رکھا اب آئیے آپ کے سامنے کچھ ہے دلائل آپ کے سامنے کچھ رکھ دوں کافی باتیں تو آ چکی ہیں لیکن دلائل رکھنے سے پہلے پھر ایک اصلی بات آپ کے ساتھ میں رکھتے ہیں کہ چاہے قرآن کی آیت ہو چاہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو اس سے استدلال کرتے ہوئے ہم بار بار یہ اصل لگتے ہیں کہ صحابہ کا جو فہم ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوں گے نا کہ یا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اولیاء کوئی بھی ان کے پاس علم غیب نہیں ہے ان سے دلیل مانگو تو وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں صحیح بخاری وغیرے کی حدیثیں پڑھتے ہیں یعنی جو علم غیب کی نفی کرتے ہیں غیر اللہ سے وہ بھی قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں اور جو اس بات کر رہے ہیں وہ لوگ بھی قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں تو ایک عام آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ دونوں طرف قرآن پڑھے جا رہے ہیں اور دونوں طرف صحیح حدیثیں پڑھ جا رہے ہیں اور عقیدہ بالکل اپوزٹ ہے ایک دوسرے کو کافیر تک کہا جا رہا ہے دونوں طرف سے تکفیر نہیں ہو رہی لیکن ایک طرف کا تو تکفیر تک کہہ رہا ہے ابھی دیکھیں کوئی دشمن مول کے تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا حل میرے بھائیو یہ ہے فہم سلم کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے حدیثیں پڑھتا ہے تو اسے آپ پیش کرو فہم سلم کہ قرآنی آیات کو پڑھ کر صحابہ اکرام نے کیا آخیدہ لیا حدیث پڑھ کر صحابہ اکرام نے کیا آخیدہ لیا ابھی شیخ شابان نے سعی بخاری سے امم آئیشہ رضی اللہ عنہ کا قول پیش کیا وہ ہے فہم سلم یعنی صحابہ اکرام کا وہ فہم ہے کہ امم آئیشہ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیتی ہوئی قرآن کا حوالہ دیتی ہوئی کہا کہ اس طرح کے الفاظ ہیں جو تمہیں یہ بتائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے وہ جھوٹ بولتا ہے اور یہ بات ایسے نہیں کہ انہوں نے انہوں نے باقعدہ اس کے لئے دلیل پیش کیا قرآن کی مفہوم کا حوالہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا اٹنا بیٹنا تھا تو یہ صحابہ ہیں ان کا یہ فہم ہے اور ایسے میرے بھائیو ایک اور چیز ہے کچھ لوگ جو بہت سارے بحث کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایک بات یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جب ہم یہ آیتیں پڑھتے نا قرآن کی آیتیں کہ علم غیب نہیں تھا یا حدیثیں پڑھتے ہیں تو ایک چوشہ کیا لاتے ہیں ذاتی علم غیب نہیں تھا عطائی علم غیب تھا تو ذاتی اور عطائی کا فرق صحابہ نے نہیں کیا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا کہ جو کہے کہ نبی صلی اللہ علم کے پاس غیب کا علم جھوڑ بولتا ہے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ذاتی اور عطائی کا فلسفہ پیش نہیں کیا تو اللہ کے اور میں نے پہلے بھی پچھلے کسی شریم میں واضح کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علم کو جو علم غیب کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ نہ ذاتی طور پر نہ عطائی نہ ذاتی طور پر یہ تو کوئی مانتا ہے نہیں اور عطائی طور پر بھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علم کو دیا بھی نہیں گیا اور ذاتی طور پر تو بھائی علم غیب کیا یعنی یہ ذاتی اور عطائی کی فرق کیوں آئی کیا بتائیے کوئی اور چیز ذاتی طور پر ہے یعنی علم غیب کے علاوہ کوئی ایک چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علم نے خود بنا لی ہو سکو عطا نہ کیا کوئی سب کچھ تو عطائی ہے بھائی سب کچھ عطا کرتا اللہ تعالی کا کون سے چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور از خود اس کو بنا لیں یا از خود اس کو اس کی تخلیق کر دیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا ہے تو یہ تو مخلوق کی صفت ہے عطا یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہے تو یہ فرق لانا ذاتی عطا ہے بھئی یہ فرق وہاں لاتے جہاں کچھ ذاتی ہوتی کچھ عطا ہی ہوتی کچھ بھی ذاتی عطا ہے کیونکہ مسئلہ نہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور اگر ہم صحابہ اکرام کی جو میں فہم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں کا فہم دیکھیں تو صحابہ اکرام کے فہم سے یہ چیز بھی کلیر ہو جاتی ہے کہ عطائی طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا گیا ہے چنانچہ میں آپ کے سامنے تفسیر تبری کا ایک حوالہ رکھوں تفسیر تبری میں آپ دیکھیں گے جلنوں صفحہ نمبر دو سو بیاسی اس میں امام تبری رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ ایک روایت نقل کرتے ہیں اور یہ دوسری سندوں سے یہ روایت اور الفاظ کے معمولی تغیر اور تبدل کے ساتھ جس کا مقوم اقصہ رہتا ہے مسلم دعومت اور کئی کتابوں میں روایت موجود ہے اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اُعُتِيَ نَبِيُكُم تمہارے نبی کو عطا کیا گیا کُلَّ شَيْئِن ہر چیز ہر چیز تمہارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اللہ مفاتح الغیب لیکن غیب کی کنجیاں عطا نہیں کی گئیں لو بھائیہ آپ ذاتی عطائی کی بات کرتے ہیں تو صحابہ سے بھی کلیر ہو گیا کہ عطا بھی نہیں کیا گیا یہ تو تفسیرِ تبری میں سنت کے ساتھ موجود ہے محسن آمد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا بہت ساری چیز عطا کی گئی لیکن غیب کی کنجیاں نہیں دی گئیں مفاتح الغیب غیب کی کنجیاں نہیں دی گئیں تو عطا بھی نہیں کیا گیا تو برحال کہنے امیرکہ یہ رہا تھا کہ چاہے قرآن کی آیت پیش کریں چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کریں صحابہ اکرام کا فہم ہونا چاہیے تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ علم غیب یہ سی پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء یا فرشتے یا بزرگان دین ان کے پاس علم غیب نہیں ہے تو اس فہم پر صحابہ اکرام کا فہم سپورٹ کرتا ہے یعنی یہ صحابہ اکرام کا فہم ہے اب آئیے میں کچھ حدیثیں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں دیکھیں بہت سارے دیکھیں الحمدلہ ایک بہت اچھی چیز واضح کی ہے علم غیب میں اور امور غیب پر آگاہی میں فرق ہونا چاہیے ہمارے جو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علم غیب کا اثبات کرتے ہیں وہ سب وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں یا وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جس میں امور غیب پر آگاہ کرنے کی بات ہوتی ہے اس کے ہم منکری نہیں اس کا کوئی انکار نہیں کرنے والا ہے یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر دی گئی جب غیب کی خبریں نہیں دی جائیں گی تو بتائیں اور نبی کیسے بنیں گے تو نبی ہیں نبی کا مطلب ہوتا بتانے والا رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا یہ پیغام کیسے پہنچائیں گے یہ باتیں کیسے بتائیں گے جب غیب کی باتیں نبی کو اللہ تعالیٰ نہیں بتائے گا تو اس کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اصل چیز ہے نا قوتِ ادراک یعنی غیب جاننے کی طاقت غیب جاننے کا کوئی ملکہ کوئی خوبی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے تو آئیے ایک حدیث پڑھتے ہیں ایک حدیث دیکھتے ہیں جب یہ لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دے دیا تو اس طرح کی حدیثوں میں معاملہ یہ ہوتا نا کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے چنانچہ آپ ایک حدیث دیکھیں بڑی ہی مشہور حدیث ہے اس سے آپ اندازہ کریں گے صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر تین سو پندرہ صحیح مسلم کے حدیث ہے کتاب الحیز حدیث نمبر تین سو پندرہ اس میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے آپ سب نے سنی ہوگی کہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں لمبی روایت ہے میں مختصر پیش کرتا ہوں کہ ایک یہودی شخص آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کرتے ہیں بخاری مستقی بہت ساری کتب میں یہ واقعہ الگ الگ انداز سے موجود ہیں تو سوالات کیا ہیں دیکھیں فقال الیہودی روایت کے الفات ہی کہ یہودی شخص کہتا ہے جی تو اس الوکا میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں تمہیں بتا دوں جواب دے دوں تو کیا اس کا کوئی فائدہ تم کو پہنچے گا تو بہرہ لوگ کہتا ہے ٹھیک ہے میں سننا بتائیے فقال الیہودی تو یہودی سوال کرتا ہے کہ این یقون الناس یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات کہا کہ اس دن لوگ کہا رہیں گے جس دن یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے یہ اس نے سوال کیا کہ جس دن زمین آسمان بدل دیے جائیں گے اس دن لوگ کہا رہیں گے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہم فی ظلمتی دون الجسن کہ وہ تاریخی میں ہوں گے السرات کے پاس تاریخی میں ہوں گے وہ دوسرا سوال کیا فقال من اول الناس اجازتاً بعض روایتوں میں ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے داخلہ کن کو ملے گا جنت میں سب سے پہلے کون لوگ جائیں گے یہ دوسرا سوال اس یعودی نکیا قال فقراء المہاجرین تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مہاجرین فقراء جنہوں نے ہجرت کی ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے بالکل فقیری کی حالت میں نکل گئے ہجرت کے لئے تو ایسے مہاجرین سب سے پہلے جنت میں جائیں گے قال الیہودی فما تحفتهم ہینے ادخلو لجنہ تو اس یعودی نے اگلا سوال کیا کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو اس وقت سب سے پہلا تحفہ ان کو کیا ملے گا سب سے پہلا کھانا ان کو کیا ملے گا نہیں ان کو اسٹیٹر کیا ملے گا سب سے پہلا کس سے وہ جنت میں کھانا شروع کریں گے کیا ملے گا ان کو پہلا زیادہ تو کبھی دین نون تو انہوں نے کہا کہ جو مچھلی ہے اس کی کلیجی وہ سب سے پہلے ان کو دی جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلات کے جوابات دیئے لمبی روایت ہے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں روایت آخر کے الفاظ کیا ہے فقال الیہودی قال الیہودی یہودی نے کہا لقد صدقت یقیناً آپ نے سچ کہا وَإِنَّكَ لَنَبِئُن بے شک آپ نبی ہیں تم منصرفہ فیرو چلا گیا فضہبہ چلا گیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کہا لقد سألنی ہادا ان اللذی سألنی انہو وما لی علم بشیئر کہ اس شخص نے جب سوالات کیے تھے تو اس کے سوالات کے وقت مجھے ان چیزوں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا مجھے کچھ نہیں پتا تھا حتی اتانی اللہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا یعنی مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا لیکن این اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم قیب نہیں تھا اس وقت جب وہ سوالات کر رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا مصنع فضل الرزاق کے الفاظ کیا ہیں کہ جو کچھ اس نے پوچھا تھا ان میں سے کسی چیز کا علم میرے پاس نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اسی مجلس میں یعنی ابھی ابھی اللہ نے بتایا ایسا نہیں کہ اسے پہلے میں کچھ نہیں جانتا تھا لیکن ابھی ابھی اللہ رب العالمین نے مجھے اس چیز کے بارے میں آگاہ کیا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آگاہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے اب یہ سارے سوالات کے جوابات دے رہے تھے وہ سوال کر رہا تھا نبی جواب دے رہے تھے وہ سوال کر رہا تھا نبی جواب دے رہے تھے لیکن راز اللہ کے نبی جواب دینے کا جو راز ہے وہ لاشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا یہ جوابات تو مجھے بھی نہیں پتا تھے تو اللہ کے اللہ نے بتائی تو میں نے بتایا ایسے ایک اور حدیث دیکھیں یہ مستدرک حاکم اور بہت ساری کتبیں آدیث میں اور صحیح روایت ہے اس کے تمام طرق کو آپ سامنے رکھیں گے تو اصل جو واقعہ ہے وہ صحیح قرار پائے گا آپ کو سندوں میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن بنیادی طور پر جو واقعہ ہے وہ صحیح ایک روایت ہے جسے خود مستدرک حاکم کی روایت ہے امام حاکم رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے مستدرک حاکم رحم اللہ نے یہ واقعہ موجود ہے الگ الفاظ میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان رجلن یہ جبیر بن مطم رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلن عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک شخص اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے فقال ہے یا رسول اللہ اور کہتا ہے اللہ کی رسول ایو البلدان شرن کی شہروں میں جگہوں میں سب سے بترین جگہ کون ہے فقال لا ادری تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم یعنی بہت ہی واضح طور پر کہہ دیا کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم اس کے بعد روایت کے الفاظ کیا ہیں فلم ما عطا ہو جبریل علیہ السلام قال یا جبریل ایو البلدان شرن جبریل اسلام جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل اسلام سے پوچھا کہ سب سے بری جگہ کونسی ہے تو قالا لا ادری تو جبریل اسلام نے بھی کہا کہ لا ادری مجھے نہیں معلوم حتیؐ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے رب سے پوچھنا پڑے گا جبریل اس سے پتا کیا چلا کہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے نہ فرشتوں کے پاس ہے جبریل اسلام جو سارے انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کی خبریں لاتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں لا ادری مجھے نہیں پتا حتیٰ صلاح ربی عرب سے پوچھنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے پوچھنا پڑے گا امام حاکم رحم اللہ نے یہ روایت ایک اور جگہ نکل کی اور لاشٹ میں کمنٹ کیا ہے کہ جو علماء کہتے ہیں لا عدری سوال کے جواب میں یہ بھی اصل میں نبی کی سنت ہے نہیں معلوم ہے تو کہہ دو لا عدری مجھے نہیں پڑتا تو امام حاکم رحم اللہ نے بہت زبردست کمنٹ کیا کہ یہ اصل ہے حدیث یہ سنت ہے علماء کی جو علماء کسی سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ لا عدری مجھے نہیں پتا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے دعویٰ کرتے ہیں باعث کہ بولے واضح حدیث واضح لاؤ کہ نہیں پتا مجھے واضح لے آؤ تو واضح ہے یہ اس سے واضح کہہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے نہیں پتا ایسی حدیث لاؤ سامنے ہیں لا عدری مجھے نہیں پتا اور پھر وہ معلومات لینے کیلئے جبریل اسلام سے رابطہ کیا جاتا ہے ان سے پوچھاتا ہے جبریل اسلام کا بھی جواب ہوتا ہے لا عدری مجھے میں نہیں معلوم یعنی فرشتوں کے پاس بھی علماء غیب نہیں نہ رسول کے پاس ہے اور نہ فرشتے کے پاس اچھا ایک اور حدیث جو عزید بھائی نے کہا وہ بتاؤ کہ مجھے نہیں معلوم تو وہ حدیثیں جبریل نا ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم میں بہت ڈیٹیل میں وہ روایت کے الفاظ ہیں اس میں ایک سوال جبریل اسلام کرتے ہیں انسانی شکل میں آتا ہے نا ایک سوال کرتے ہیں کہ مطلب قیامت کب آئے گی تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں مَلْ مَسْئُلُ عَنْهَ بِعْلَمَ مِنَ السَّائِ کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں یانتا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ نہیں کہا اللہ عدری اسے بھی نہیں کہا مجھے نہیں پتا کیونکہ قیامت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معنیتا ہے کہ یہ اللہ تعالی علم کسی کو نہیں دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ جملہ ہے مَلْ مَسْئُلُ عَنْهَ بِعْلَمَ مِنَ السَّائِ اس کا مطلب ہے کہ اس کا جواب مجھے پتا ہے اور جی بریل تم کو بھی نہیں پتا ہے یعنی قیامت کا باقی میں یہ آنڈا نہ تم جاتے ہو مَلْ مَسْئُلُ عَنْهَ بِعْلَمَ مِنَ السَّائِ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جان کر نہیں ہے اس معاملے میں ہم دونوں میں سے کسی نہیں پتا تو وہ حدیث بھی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر طور پر کہہ دیا کہ مجھے بھی نہیں پتا اور فرشتوں میں بھی نہیں پتا یعنی وہ حدیث دلیل دو بات کی ایک تو امبیاء کی پاس بھی نہیں گئے دونوں چیز کی دلیل یہی چیز یہاں بھی ہے کہ نہ نبی کے پاس علمے گئے ہوئے نہ جبری اسلام کے پاس علمے گئے ہوئے پھر آگے کیا ہوئے اچھا شیخ ایک بھائی نے کمنٹ یہ کیا ہے آپ کے اس چیز پر کہ یہ غلط بتا رہے ہیں یہ غلط بتا رہے ہیں تو پھر قیامت کے بارے میں کس نے بتایا قیامت آئینے والی کب آئے گی دونوں میں فرق ہے نا قیامت آئے گی یہ تو بتایا اللہ تعالی لیکن کب آئے گی یہ نہیں بتایا اللہ تعالی یہ تو ہم بھی جانتے ہیں نا قیامت آئے گی آپ نے جانتے ہو کہ قیامت آئے گی مسلمان کیسے ہو کہ آپ کے پاس لیمیں گئے میں بھی جانتا ہوں قیامت آئے گی مانتا ہوں میرا ایمان میرے پاس لیمیں گئے تو اصل چیز ہے قیامت کب آئے گی وہ تھا کب آئے گی قیامت یہ سوال تک قیامت کب آئے گی تو قیامت کب آئے گی یہ بھائی صاحب نے یہ سمال لیا کہ کیامت آئے گی یہ غلط بتا رہے ہیں کہ کیامت آئے گی ہے تو حدیث میں ہے قرآن میں ہے حدیث میں کیامت آئے گی ہمارا ٹھو سی ایمان ہے بلکہ پوری دنیا مانتی کہ ایک دن تہنس ہو جائے گا سب کچھ ملہید ہے وہ بھی مانتا ہے کہ ایک دن ختم ہونے والا ہے سب کچھ مارس میں جا کے پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہاں جا کے ہم بچ جائیں گے جب یہ پلاننگ کتم ہو جائے گا تو یہ تو پوری دنیا مان چکی اس کو کہ ایک دن ختم ہونا ہے اینڈنگ ہے اس کی تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے میں حدیث سنا رہا تھا اس کو میں کمپلیٹ کر لوں وہ حدیث ہے نا مسطدرق حاکم کی جی جیشک جبرایل اسلام نے کہا کہ مجھے 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 نہیں معلوم اللہ تعالی سے پوچھنے پڑے گا فان تالقہ جبرایل فَمَكَتَ مَاشَاءَ اللَّهُ اَيَمْ كُسَ سُمَّ جَا فِر جِبْلِيَ الْإِسْلَامِ روانہ ہوئی ہے یعنی آسمان کی طرف روانہ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے لئے اب اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے واپس لوڑتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں ثُمَّ جَعَا فِرْ وَاپَسَ آئے فَقَال یا محمد اے محمد اِنَّكَ سَأَلْتَنِ اَيُّ الْبُلْدَانِ شَرُونَ آپ نے پوچھا تھا کہ جگہوں میں سب سے بہترین جگہ کون ہوتی ہے وَإِنِّي قُلْتُ الْعَدْرِ اور میں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّ میں اپنے رب سے پوچھ کے آرہا ہوں فَقُلْتُو میں نے کہا اَيُّ الْبُلْدَانِ میں اپنے رب سے پوچھا اور میں نے کہا کہ سب سے بہترین جگہ کون سی ہے فَقَالَ أَسْوَا قُحَا تو اللہ تعالیٰ نے کہا بازار یہی حدیث دوسری کتابوں میں اس میں ایک ساتھ یہ بھی ذکر ہے بادرواتوں میں کہ سب سے بہترین جگہ مجھے ہیں اور سب سے بہترین جگہ بازار ہے یہ پورا مطلب اس کا کہتا ہے جیسا آیت کا ہوتا ہے سببِ نزول ایسے حدیث کا ہوتا ہے سببِ عرود تو یہ لائن تو ہم نے بار بار بہترین جگہ ہے لیکن یہ جو جملہ ہے پورا یہ جو وارد ہوا نا اس کے پیچھے یہ پوری کہانی ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا پھر جواب نہیں معلوم تھا جی بھر جسلام جاتے ہیں جواب لے کر آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو جواب دیتے ہیں اس شخص کو کہ سب سے بہترین جگہ مزید ہیں اور سب سے بہترین جگہ بازار ہے تو یہ پورا واقعہ ہے جیسے وہ حدیث ہے نا کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے پوچھے بغیر نفلی روزہ نہ رکھتے بظاہر یہ ایک جملہ ہے لیکن اس کے پوچھے پوری کہانی ہے کہ ایک شوہر شکایت کر دیتی ایک عورت شکایت کرتی ایک صحابیہ شکایت کرتی ہیں اپنے شوہر کی کہ مجھے روزہ تلوا دیتے ہیں پھر نبی کے پاس کوئی کیس جاتا ہے بات چیت ہوتی ہے پوچھتا چھوتی ہے پھر لاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی عورت جو ہے اپنے شوہر سے پوچھے بغیر روزہ نہیں رکھتے گی تو وہ بظاہر ایک جملہ ہے لیکن اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے تو ایسے یہ جو پورا واقعہ ہے پورا جو سبب نزول عرود ہے حدیث کا اس میں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح طور پر کر دیا کہہ دیا کہ لا عدوی مجھے اس کا علم نہیں تو یہ دیکھئے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ قرآنی آیت کے حوالے الحمدللہ زہد بھائی شیخ شابان وغیرہ نے دے دیا یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کتنا واضح اثر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا یہ جو ذاتی عطائی کی تفریق کرتے ہیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تمہارے نبی کو عطا کیا گیا سب کچھ عطا کیا یہ ہم کہتے ہیں سب کچھ عطا ہی تو ہے کون سا ذاتی چیز ہے کوئی چیز نہیں سب عطا ہے لیکن غیب عطا بھی نہیں کیا گیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غیب عطا بھی نہیں کیا تو یہ ذاتی عطا کتنے دیر چلنے والا ہے بھئی احادیث کے سامنے نہیں ٹک سکتے یہ سبقائد احادیث آثار فائم سلف پہ لائیں گے تو سب ہوا ہو جائے گا اس لئے فائم سلف کی روشنی میں ان دلال کو سمجھے اچھا اب میں بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک یا ایک یا دو حدیث میں یہ بار بار کھوٹ کی جاتی ہے نا علم غیب کی اس بات میں آئے تو آپ دیکھ چکے ہیں ایک حدیث بڑے زور شور سے پڑی جاتی ہے میں تھوڑی سی اس کی وضاعت کر دوں تاکہ کوئی سکتا اشتری میں کوئی سوال آئے بھی تو اور ویسے بھی پہلے یہ سوال میرے خواہ سے آ چکا ہے میں نے مختصر طور سے اس کو بتایا بھی تھا تو یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ایک سوال ہے وہ ایک روایت تھا نا سعی بخاری کی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں یہ حدیث بس تھوڑی دیر پہلے کسی نے چیٹ میں یہ دیکھئی یہ حدیث 3192 سعی بخاری ابھی کسی نے پوچھا بس یہ حدیث پھر سے تو میں شیئر کر رہا ہوں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے فَأَخْوَرْنَا عَمْبَدَيْ الْخَلْ حَتَّى دَخَلَا أَهْلُ جَنَّتِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سی بخاری حدیث ہے 3192 کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ابتدائے خلق سے لے کر یعنی شروع سے لے کر جب لوگ جنت میں جائیں گے لوگ جہنم میں چلے ابتدائے خلق یعنی جب سے جو ہے پیدائی شروع ہوئی ہے تخلیق شروع ہوئی ہے اور پھر لوگ جنت میں چلے جائیں گے جہنم میں چلے جائیں گے وہاں تک کا پورا معاملہ بتایا یہ حدیث پیش کی جاتی ہے میرے بھائی اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے نا جیسا ہم شروع میں کہہ چکے ہیں نا کہ یہ علم غیب نہیں ہے یہ اتلا علم غیب ہے یعنی یہ یہ چیز کیا ہے یہ عمر غیب پر آگاہی ہے علم غیب دینا نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمد کو بتا دیا یہ علم غیب نہیں ہے اگر آپ اس کو علم غیب مانیں گے تو آپ یاد رکھئے کیا آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ فرشتے بھی علم لگئے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بتاتا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ اسی حدیث میں کیا ہے کہ یہ ساری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا یعنی اتدائے خلق تسلے کے دخول جنت دخول نار تک کے سارے واقعات بتا دیا تو کیا آپ یہ مانیں گے کی تمام امتی کے فاصل میں غیب آ گیا اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بتایا دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے نا قرآن کی آیت ہے سورہ تکویر سورہ اکیاسی آیت چوبیس اللہ فرماتا ہے اور آمد رضا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں اور ایک اور ان کی جو کتاب ہے نا ان کے ملخوضات لکھے گئے ہیں تو اس کے حصہ اول جل صفحہ ستائیس پہ لکھا ہوا ہے کہ حضور غیب پر متطلع ہیں اور اپنے غلاموں کو اس پر اطلاع بخشتے ہیں تو یہ جو کچھ بھی اس حدیث میں یعنی اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وہ سارا غیب رانسفر کر دیا اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا امت کو بتا دیا تو کیا آپ یہ کہیں گے پوری امتی علم غیب ہے بلکہ اس حدیث اچھا یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شروع سے لے کر آخر تک پورا علم دے دیا کہ ارے بھئی واقعات بتائے گے کیا واقعات ہونے والے ہیں وہ بھی ساری چیزیں نہیں بتائے گی یعنی ابتدائے خلص کے لے کر دخول جنت دخول نارد کے ساری باتیں نہیں بتائے گی اس کی ایک دلیل یہ ہے نا کہ اس حدیث کے راوی کون ہے اس حدیث کے راوی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور انہی کی ایک روایہ صحیح بخاری ہی سے دیکھ لیں صحیح بخاری ہی سے ان کی ایک روایت ہے کیا کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری ہی سے ان کی ایک روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے حدیث نمبر 3032 3032 صحیح مسلم کے حدیث ہے اس میں ہے کہ خطب عمر علی ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو نے ممبر رسول پر خطبہ دیا فحمد اللہ واسنہ علیہی اللہ کی حمد کی سنا بیان کیا اس کے بعد کم آباد وَقَعَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزْلَا وَإِيَّ مِنْ خَمْسَتِ اَشْيَاءَ مِنَ الْحِنْتَتِ وَالشَعِيرِ وَالْتَمْرِ وَالزَبِی وَالْأَسْلِ اخلاصا یہ کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو شراب انہیں چیزوں سے بنایا جاتی تھی اور آنکھے کہتے ہیں وَوَدِتُّ اَيُّهَا النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمْ قَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا اور میری خواہش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا ہوتا کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہوتا الجد دادا کی وراست کا مسئلہ کلالہ کا مسئلہ اور وَأَبُوا بِمْنَ أَبُوا بِرْرَبَا اور سود سے متعلق کچھ اور مسائل دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے مسائل اس مجلس میں نہیں بتا گئے تھے کیونکہ راوی ایک ہی ہیں اس واقعے کے راوی بھی کون ہے عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم اور یہ عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دادا کا مسئلہ بتا دیا ہوتے دادا کی وراست کا مسئلہ کلالہ کا مسئلہ بتا دیا ہوتے سود کی کچھ شکلوں کے بارے میں بتا دیا ہوتے زائد سے باتیں کہ یہ ساری باتیں عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں نہیں سن سکے تو یہ کہنا نا کہ وہ ساری باتیں بتا دی گئے یہ غلط بات ہے کیونکہ دو واقعے کے راوی عمر خلیفہ دومی ہیں تو اس لئے یہ کہنا غلط بات ہے کہ وہ ساری ٹوٹل ساری باتیں بتا دی گئے برحال کتنا بھی بتا دی گئے جو کچھ بھی بتایا گیا وہ سب وہ کیا ہے وہ امورِ غیب پر آگائی وہ علمِ غیب نہیں ہے جو کچھ آپ اس کی کوئی بھی توجیح کر لیں اس کو کوئی بھی نام دے دیں لیکن وہ ہے کیا علمِ غیب نہیں ہے امورِ غیب پر آگائی ہے اس کا کون انگر کر رہا ہے اس کو تو ہم بھی ماننے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگائے کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور آگائے ہی اس لئے کیا گئے تو تاکہ امتیوں کو بتایا جائے ان کو آگائے کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ وہ بات امت تک پہنچے ٹھیک ہے یہی وجہ ہے نا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے آدم علیہ السلام ابتدائی خلق کے بارے میں ہم جانتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا یہ ہم جانتے ہیں اور پھر جنت میں لوگ جائیں گے جہنم میں جائیں گے ساری باتیں ہم بھی جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا لیکن یہ سب جاننے کے بعد ہم علمی کے بارے پاس نہیں آگیا ٹھیک ہے اچھا ایک اور حدیث پھر میں بات ختم کروں گا ایک اور حدیث جو بار بار بڑے ہی زور و شور سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث عمر 540 انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا کہ جس کو بھی کوئی سوال کرنا ہے سوال کرے تم لوگ جو بھی سوال کروگے میں تمہیں بتا دوں گا یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اب اس میں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے قیامت کا ذکر کیا قیامت کا ذکر کیا قیامت سے متعلق بہت ساری چیزیں بتائیں اور کہا کہ اب تم اس سے سوال کرو جو بھی سوال کروگے میں جواب دے دوں گا جو بھی سوال کروگے میں اس کا جواب دوں گا اب اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فاصل میں غیب تھا کیونکہ آپ نے پورے طور سے یہ کہہ دیا کہ جو بھی پوچھنا ہے جو بھی سوال کرنا ہے سوال کرو جو بھی سوال کروگے میں اس کا جواب دوں گا تو یاد رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا یہ حصہ نظر انداز کرتے ہیں اس حدیث کا یہ حصہ یہ ٹکڑا بہت ہے میں کیا یہ صحیح بخاری حدیث کرو جواب دوں گا ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاید حاصل تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے وہ ابھی میں نے واقعہ سنا ہے کہ وہ یہودی آکے سوال کر رہا اور نبی جواب دے رہے سوال کر رہا جواب دے رہا سوال کر رہا جواب دے رہا اور پھر لاشٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا جو بھی سوال کیا گیا کسی کا جواب مجھے نہیں معلوم تھا لیکن مجھے بتاتے گئے اللہ تعالیٰ مجھے بتاتے گیا جبری اسلام کے ذریعے آپ کو خبر دی گئی تو آپ نے بتایا تو اس موقع پر یہی معاملہ ہے کہ اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میں یہاں پہ ہوں ما دم تو فی مقام یہاں تھا جب تک میں اس مقام پر ہوں اس جگہ پر ہوں تم جو چاہو سوال کرو میں جواب دوں گا اور یہ چیز اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے اشارت فرمائی تھی کسرت سوال سے روکنے کے لئے اس کا مقام اپنا علم غیب بتانا نہیں تھا یہ دعویٰ کرنا نہیں تھا کہ میرے پاس علم غیب ہے لوگ بہت سوالات کرتے تھے تو ایک طرح سے سمجھو ان کو سمجھانا مقصود تھا تو بہرحال اس حدیث میں بھی کیا ہے کہ ما دم تو فی مقامی آدھا جب تک میں یہاں پر ہوں تو اس طرح سے یہ حدیث پیش کرتے ہیں میرے ان خلاصہ یہ نا کہ یہ جتنی یہ دو حدیث بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے دونوں سے بخاری قیدی سے اس لئے میں دونوں کی میں نے دونوں کی وضاحت کر دی ہے اس کے علاوہ ایک لاشت بات کہے کے میں بات ختم کروں گا کہ جتنے جتنی بھی حدیث پیش کریں گے جتنی بھی آیات پیش کریں گے اس میں آپ ایک چیز نوٹس کرو گے کہ ان ساری آیات میں یا ان تمام احادیث میں غیبی امور پر آگاہی کی بات ہے یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبی معاملے پر آگاہی ہوئے ہمیں بتایا لیکن علم غیب دیا گیا ایسا بالکل بھی نہیں ہے ایسا کسی بھی آیت میں نہیں ہے کسی بھی حدیث میں نہیں ہے آپ کو نفی ملے گی کہ میں غیب جانتا تو میں جیسے زید بھائی نے پیش کیا لیکن تو عالم الغیب لستقصر تمین الخیر اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارے خیر اکٹھا کر لیتا بہت ساری بھلائیہ میں جمع کر لیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا اس پر انکار سے متعلق لیکن یہ کہ غیب دیا گیا ایسی کوئی آیت نہیں کوئی حدیث ہے ہی نہیں جو آیتیں ہیں جو حدیثیں ہیں وہ امور غیب پر آگاہی سے متعلق ہیں اس سے ہمیں انکار ہی نہیں ہے یا بہت سارے عوام میں غلط سہمی کیا ہے کہ یہ لوگ ان ساری ان کے دماغ میں کیا نا کہ یہ لوگ ان ساری حدیثوں کو نہیں مانتے ہوں گے جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ کے بارے میں بتا دیا فلاں یہاں شہید ہوں گے یہاں شہید ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے بارے میں بتایا ان کے دماغ میں عوام کی دماغ میں کہا ہے کہ یہ سب لوگ نبی کے بارے میں یہ چیز مانتے نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہم یہ ساری چیز مانتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علم غیب نہیں ہے یہ عمر غیب پہ آگا ہی ہے علم غیب کوئی اور چیز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیئے تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی تقشید ہے آمین چلی گیس میں پہلے گیس بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں ان کا نام حمزہ ہے جی حمزہ بھائی بتائیے السلام علیکم بھائی میری آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی جی تو بھائی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب یہ گیپ سے سوال نہیں ریلیٹیڈ مجھے آپ سے مطلب زیاد پٹل بھائی یہ پوچھنا تھا کہ قرآن جو ہے ہمارے پریزنٹے میں اس کے مطلب ڈائیلیکٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں اور بہت سارے میں بس انشیٹ مینوسکرپس میں ہے جس میں مطلب زبرزیر پیش نہیں ہے اور بہت سارے چیزیں آگے پیچھے لکھی گئی ہیں تو زیاد صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے اس میں تو مطلب اتنی ساری ملاوٹے ہو گئی ہیں چینج ہو گئی ہیں چیزیں آگے پیچھے لکھی ہوئی ہیں مینوسکرپس بھی کمپلیٹلی مطلب کبھی فائم نہیں کیا گیا ایک دو پیج ملے ہیں تو مجھے یہ ہی جانتا ہے جی 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 پہلے تو یہ بات ہے یہ ٹاپک ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں ہمارے قرآن کی حفاظت کے تعلق سے سٹریم تھی اس میں لیا ہے اب آپ اپنے آپ سوال پوچھ لیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں دیکھئے ایک ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس سے ایک آیا تھا اور یہاں پہ آکے ساتھ حرف ہو گئے ساتھ ہو گئے اللہ کے پاس سے ایک آیا تھا اگر ایسا ہوتا تو کرپشن ہوتا کہ اللہ نے تو ایک بھیجا تھا لوگوں نے ساتھ بنا دی لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کلیر کٹ حدیث ملتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یقیناً قرآن میں پاس سات آحرف میں نازل کیا گیا سات آحرف میں نازل کیا گیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو عثمانی مساحف جو عثمان جو مسحف جمع کیے سارے تو وہ مسحف کے اندر سے یہ قرآتیں جو ملتی ہیں نا یہ متواتر قرآتیں یہ قرآت جو ہے یہ ساری جو قرآت جو آپ بتا رہے ہیں وہ سب متواتر متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے اور دور میں اتنے سارے اس کے حفاظ ہیں اگر آپ دیکھوں گے سند ہوتی ہے اگر آپ قرآن کے حفظ کی سکول میں جاؤ اور وہاں سے قرآن حفظ کرو تو ان کے پاس سند ہوتی ہے وہ سند جاتی ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ یہ ان کے استاس کون تھے ان کے استاس کون تھے اور ہم دیکھتے ہیں متواتر چین آو نریشن سے ہمیں پورا قرآن ملتا ہے اور قرآن جو اگر آپ دیکھو کہ پوری دنیا میں آج سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ اکرام سب نے قرآن کو یاد کیا تھا آج بھی اگر سب کتابوں ختم کر دیا جائے تو قرآن ویسے کے ویسے واپس آپ کو مل سکتا ہے اتنے سارے لوگ یہ oral tradition چل رہی ہے manuscripts کے اندر آج سو الحمدلہ ready made website سے آج آپ کے جیسے آپ کے لئے ready made website سے جس میں manuscripts available ہے کہ آج اگر آپ قرآن کو verify کرنا چاہتے ہو کوئی بھی page اٹھاؤ قرآن کا آپ کو کتنی ساری manuscripts ملے گی اس کی کتنی ساری manuscripts سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اتنی ساری ancient manuscripts میں وہی کہ وہی قرآن آج موجود ہے الحمدلہ تو آپ اگر دیکھوں گے فتح دمہ کسرا کے آپ جو بات بول رہے فتح دمہ کسرا یہ کس کے لئے ہوتا ہے جو لوگ Arabic پرنا نہیں جانتے ان کے لئے ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کو اردو پرنے نہیں آتی اس کے لئے رومن اردو لکھتے ہیں نا تو کوئی بولے آج آئی ہے اردو آج جا کے رومن اردو کس کے لئے بنائی گئی ہے جس کو اردو پرنے نہیں آتا ہے اس کے لئے بنائی گئی ہے اردو زبان تو اس سے پہلے سے چل رہی ہے نا تو یہاں پہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے ایک اللہ کا کلام ہے حاضر ذکر اللہ کا کلام ہے تو یہ پیغام ہے اللہ کا اور اللہ تعالی نے اس پیغام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اب اس کے اندر جب لوگوں کو Arabic نہیں آتی تھی اور پرنے نہیں ہو رہا تھا تو ان کو ان کی آسانی کے لئے عراب دیئے گئے عراب کس کے لئے ان کی آسانی کے لئے ہے تو قرآن تو وہی ہے چاہے تو نہ ہو وہی عراب ہے وہی ہے جی اور آپ کو پتا ہے کہ عثمان ردلہ انہیں صرف قرآن نصف بھی نہیں بھیجے تھے عثمان ردلہ انہیں وہ ٹائم کے جو اسلامی جو بڑے بڑے سینٹرز تھے ان کے ساتھ قرآن کے ساتھ میں قرآن کے سکولر ریسائٹر کو بھی بھیجے تھے اور قرآن کیسے سیکھتے آئے ہیں قرآن سیکھتے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر رکم تم نے سب سے چھا وہ ہے من تعالیم القرآن وعلمہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے تو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے سے لوگ سیکھتے آئے ہیں الحمدللہ تو اورل ٹریڈیشن بھی ہے مسلمانوں کا امت کا اجماع اجماع اتفاق بھی ہے اور منسکپ بھی بہت ساری ہے اور یہ چیز کے اندر اللہ نے جو چیلنج کیا کوئی کہے اس کو چینج ہو گیا تو کوئی چینج ثابت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ جو بوگس الیلیگیشن لوگ دیتے ہیں نا وہ چینج ثابت نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے مرکل میں سے ایک مرکل یہ ہے کہ بعض آیتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سبتہ آحرف سات آحرف میں نازل کیا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کئی سارے ریسٹیشن اور یہ کوئی نارمل نہیں بات نہیں بتا رہا ہوں اب کوئی بھی تفسیر اٹھاؤ تفسیر میں تفسیر اٹھاؤ تفسیر جلالین اٹھاؤ تو اس کے اندر آپ کو ملے گا یہ آیت اس طرح سے بھی نازل ہوئی اور اس کے اندر قرآن کی بعض آیتیں دوسرے آیتوں کی تفسیر ہیں قرآن کی آیتیں دوسرے آیتوں کی تفسیر ہے تو مرکل میں سے مرکل یہ ہے کہ جو ساتوں آحرف میں چیلنج تھا کہ اس کے جیسا قرآن لے آؤ یہ میسج بھی ملتا ہے اور بعض آیتیں جو ہم دیکھتے ہیں کچھ ویریشن جیسے مالکی اومدین اور ملکی اومدین یہ دونوں اوثنٹک طور پر ثابت ہیں اب بعض جگہیں ہیں جیسے مالک الملک اس میں اجماع ہے کہ مالک الملک میں ملک نہیں آسکتا اور جیسے سورہ ناس میں آتا ہے کہ ملکی اومدین اس میں مالک بول نہیں سکتا اس میں بھی اجماع ہے اس میں کوئی نہیں لیکن سورة الفاتحہ میں مالکی اومدین اور ملکی اومدین دونوں کے دونوں ثابت ہیں پتہ کیا چلتا ہے یہ سب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے اپنی طرف سے لائے ہیں with change of narration آپ کو تو الٹا اس چیز کے تعلق سے امید شننا چاہیے لیکن آپ کو اپن مائن سے اور سٹڈی کرنا ہوگا ہماری وہ ایک خاص ٹریم ہے کہ آج کا ہمارا ٹاکٹیل میں گئے آپ کا ہے تو میں زیادہ ڈیگرس نہیں ہو سکتا ہوں ایک شورٹ میں میں نے آپ کا آنسر بتا دیا امید کہتا ہوں کچھ واپ سے میں نہیں زیاد زیاد بھائی ایک لائن میں ایک بات ذہن میں رہے کہ سات احروف پر قرآن نازل گیا گیا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ہر آیت یا قرآن ہر ہر لفظ یا ہر جملہ سات طرح سے نازل ہوا بلکہ قیرت جو ہے وہ سات قسم کی ہے یعنی جو اختلاف قیرت ہے قیرت کا جو اختلاف ہے وہ سات طرح کا ہے اور بعض علمائیں ان کو جمع کیا ہے اس اسٹریم میں ہم لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے تو یہ بات بھی معلومات کے طور پر ذہن میں کسی بھی موطریس کے رہنی چاہیے اختلاف سے مطلب نہیں کہ ان میں اختلاف ہے اختلاف سے مطلب ہے الگ الگ ویڈیشنز جو ہے بتائیے کیا بول رہا آپ حمزہ بھائی جی ازیاد بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ انسٹیڈ آف سینگز مذہب گیونگ سیونڈ ڈیفرنٹ کی رات اللہ جو ہے گوڈ جو ہے وہ مطلب سیونڈ ڈیفرنٹ لینگویج یا ویڈیسڈ ڈیفرنٹ لینگویجز بھی قرآن بھیج سکتے تھے نا کہ پورے ورڈ کے لئے ایزی ہو اور وہاں پہ جو آرڈینس تھی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ جو آرڈینس تھی ان کے سیونڈ ڈیالیکس میں یہ رخصت کے طور پر تھا جو سات ڈیالیکس میں رخصت کے طور پر تھا وہ ایک قرآن کافی ہے باقی ایڈیشنل تھا ہے ایسا نہیں کہ ساتوں پتا ہونا چاہیے ایک کسی وہ پتا ہے وہ بھی کافی ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا آپ یہ بات کو سمجھو کہ آپ کی لائف تھوڑی سی ہے زندگی آپ کے سامنے ہے آپ کا مالک ایک ہے آپ کو اس کے پاس واپس جانا ہے سمجھداری آپ کے لئے یہ ہے کہ اس واء اسلام میں نے ایک پوری سیریز دیا ہے ہنڈرڈ ڈیزنز دیا ہے کہاں گئے وہ ہنڈرڈ ڈیزنز دیا ہے آپ وہ سیریز کو ضرور دیکھیں جی ہمانجود ہے آپ وہ دیکھیں اس میں سے آپ کو انشاءاللہ اور جو questions ہیں ہر question کے answer ہے الحمدللہ but of course موقع مہل دیکھ کر زندگی تو جو قرآن جو various replicate نہیں کی جا سکتی ہے تو میں اس کے حوالے سے ایک بات پڑھ رہا تھا کہ قرآن میں ایک code 19 کر کے کہ قرآن کا پورا multiple visible why 19 ہے ہر جگہ 19 ہے ہم لوگ نہیں claim کرتے ہیں میں نے اپنے ہنڈرڈ کی سیریز جو why اسلام ہنڈرڈ ڈیزنز ہے اس میں میں نے 19 والا یہ چیز میں نے نہیں کیا نہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مطلب جو قرآن کا جو اللہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اور نہیں بنا سکتا مجھے لگتا ہے کہ یہ 20 angle سے ہے اس کو اگر آپ مثال کے طور پر جیسے مثال کے طور پر کچھ body breeders ہیں کچھ بڑے بڑے بہلوان لوگ ہیں وہ پہلوان لوگوں کے سامنے کہا جائے کہ یہ مثال کے طور پر یہ وزن جو ہے نا یہ پہلوان لوگ بھی نہیں اٹھا سکتے اور وہ سب پہلوان مل کے نہیں اٹھا سکے پھر بعد والے جو کمزور لوگ ہیں ان کو تو سمجھ جاؤں گے پہلوان لوگ نہیں اٹھا سکے تو تم کمزور لوگ کہاں سے اٹھا ہوں گے سمجھ گیا نا اب وہ زمانے کے اندر جو تھے نا وہ Arabic language کے experts تھے اور وہ لوگ دشمنی پہ اٹھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کر رہے تھے جنگے کر لے رہے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شاعر تھے حسان بن صابق جو ان کا جواب دیتے تھے شاعری کا حسان بن صابق کا جواب دیا لیکن قرآن کے چیلیج میں کبھی نہیں لاسکے اور وہ بڑے بڑے شاعر تھے انہوں نے انٹھا اسلام کو بول کیا کئی ساروں نے اور ان کے پاس کسی کے پاس بھی جواب نہیں تھا کہ قرآن کے کپیرزن میں حملہ تھے وہ بڑے بڑے پہلوان سے اس زمانے کے وہ پہلوان لوگ نہیں دے سکے جواب اور آج کے کمزور لوگ جن کو تھوڑی بہت Arabic آتی ہے وہ اگر ٹرائے کر رہے نا اپنا ہی مزاک ہوڑا تھے کیونکہ ایسے کچھ لوگوں نے ٹرائے کیا ان کا ایک سب بھی make a fool of themselves تو یہاں پہ بات کیا ہے نا آپ اگر اس کا miracle سمجھنا چاہتے ہیں کئی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھوں گے قرآن میں کئی ساری ایسی پیشنگ ہوئیاں ہیں جو آپ دیکھوں گے prophecies جو قرآن میں ہے جو بعد میں جا کے ایسی ہوئی آپ دیکھوں گے قرآن کے اندر ایسے کئی سارے scientific facts اس کو پر بھی series ہے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمارے زندگی کا اصل مقصد ہے توہی One God کا concept ہے corruptions نہیں ہیں کہ جہاں پہ One God کے اندر کوئی بغاہ رہی ہے چیزیں میں نے اس کے اندر کئی سارے points بتایا اور میرے خود کا lecture آپ اس topic پر دیکھ سکتے ہیں ہاں جی ازاد بھائی ازاد بھائی میں آپ سے یہ بولنا کہ One God کو concept کو ماننے کے لئے ہم دی ایزم کو بھی دو فالو کر سکتے ہیں دی ایزم ایک ریلیجن ہوتا ہے دی ایزم پدلا آپ نے شکریہ دی ایزم دی ایزم دی ایزم کون تو گوڈز کا competition ہے نا کون تو گوڈز ون گوڈز دیکھو بات سمجھنا کیا ہے نا آپ کو پتا ہے جہاں آپ بلاؤں گے نا کوئی بھی ریلیجن تو آپ کو جو پیور کنسپٹ اسلام میں ملے گا نا وہ آپ کو کہیں پہ ملے گا تو کوپیڈ ہوگا یہاں سے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں پہ جو کنسپٹ جیسے ون گوڈ بہت 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 بولتے ہیں کہاں پہ فیل ہوتے ہیں مالو میں اگر آپ پوچھوں گے ان کو ورشپ کس کی کرتے ہو پوجہ کس کی کرتے ہو بولیں گے نہیں میں پوجہ ان کی کرتا ہوں ان کی کرتا ہوں بولیں ہاں مالک ایک ہے لیکن اس کی ہی عبادت کرتے نہیں ہیں اسلام کی خاصیت میں سے بات یہ ہے کہ اسلام کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے تو ٹاپک پہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں نیکس گیسٹ ہے ہمارے ان کا نام ہے فرانکفورٹ آئی ونڈر یہ جو ایک فرانکفورٹ بھائی مشہور ہے وہی ہیں یا اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ آپ کا مائک تھوڑا خراب ہے فرانکفورٹ بھائی کافی خرابے بنتے ہیں بہتری ہوئی ہے سر جی ابھی سنائی دی رہی ہے جی بتائیں سنائی دی رہی ہے آواز آ رہی ہے جی 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 سر میں بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں بس یہ جملے تبصرہ پھر ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کائنات خالق اللہ ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں تو پھر اس کی انہی صفات میں ہم صفات کا مظہر ہو سکتے ہیں جن میں وہ ہمیں اجازت دے گا برنہ ہم تو مخلوق ہونے کے ناتے اللہ کی کسی صفت کا دعویٰ نہیں کر سکتے آپ کا کہنا کہ خود کے لئے دعویٰ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ کسی اور کے لئے مخلوق کے لئے دعویٰ کی بات کر رہے ہیں مخلوق یعنی سے ایسا کہہ رہے ہیں مخلوق چیزوں کو آپ جان جاتے ہیں اس پہ میں تھوڑا کمنٹ لینا چاہتا ہوں چھیک کچھ چیزوں کو نہیں بہت ساری چیزوں کو آپ جانتے تھے ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں بہت بڑا حصہ جو غیب کا ہے وہ جانتے ہر مسلمان جانتا ہے دیکھیں عذابی قبر کے بارے میں ساری چیزیں غیب سے متعلق ہیں سوالات ہوں گے جوابات دیں گے جو اچھا جواب دے گا اس سے قبر میں نعمتیں ملیں گی جو جواب میں فیل ہو جائے گا قبر میں اس کوئی عذاب ملے گا جو جنت میں جائے گا اس کوئی عذاب ملیں گے جو جہنم میں جائے گا اس کوئی عذاب ہوگا پھر یہ ہے کہ قیامت آئے گی قیامت سے مطلق دس بڑی بڑی نشانیاں چھوٹی چھوٹے نشانیاں یہ بہت بڑا علم مطلب غیب کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے غیبی عمور کا غیبی واقعات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ایک عام مسلمان جانتا ہے تو ضائع سے بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ساری باتیں جانتے تھے مسئلہ اس کا نہیں اس کا کوئی انکار نہیں کرتا مسئلہ یہ ہے کہ علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا جو کچھ دیا گیا وہ عمور غیب پر آگاہی ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی عمور پر آگاہ کیا گیا اس سے انکار نہیں لی لیکن وہ جو صفت ہے غیب کو جاننے کی جس کو میں قوتِ ادراک ستاویر کر رہا ہوں قوتِ ادراک یعنی جان لینے کی صلاحیت جس کو زہد بھائی نے شروع میں کہا اس کو جا کے آپ دیکھیں تو اس کو مثالوں سے واضح کیا ہے کہ وہ چیز نہیں دیجئے میں آپ کا پروگرام سنوڑا ہوں شروع سے میں سر میں ایک نکتے کی طرف توجہ لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک کی طرف سے بزریہ جبریل یا کسی بھی طرح سے جو وحی آتی ہے رسول اللہ کی طرف تو اس میں ہم کوئی وٹنس تو نہیں ہے مخلوقِ خدا اس میں کوئی وٹنس تو نہیں ہے وہ شاہد تو نہیں ہے تو جب وہ شاہد نہیں ہیں تو جو بھی کلام اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی جانب آئے گا بزریہ وحی جبریل علیہ السلام یا کوئی اللہ پاک جس بھی طریقے سے ودیت کرے تو مخلوقِ خدا کے لیے اس نبی کے دور میں جس نبی کو بھی یہ پیغام آئیں گے تو ان کے لیے تو وہ علمِ غیب ہی ہوگا علمِ غیب نہیں ہوگا غیبی یہ فرق سمجھ نہیں باتی یہ اصل نکتہ ہے علمِ غیب نہیں وہ غیب پر آگاہی ہے جیسے آپ کو جیسے ہم کو بھی آئے نا یہ بتائیے ہم اپنے علمِ غیب کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے بھئی ہمارے پاس بھی غیب کی خبر آئی نا مسئلہ یہ صرف آپ اس سوال پر غور کیجئے بار بار غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں علمِ غیب کا لیکن مسلمان کے بارے میں یہ دعویٰ کیوں نہیں اس باتے غور کیجئے ایک مسلمان کو بھی تو غیب کی چیزیں بتائی گئی ہیں جنت کی باتیں جہنم کی باتیں قبر کی باتیں قیامت کی علامات کی باتیں مستقبل میں پیشین گوئیوں سے متعلق بلکہ ماضی میں کیا ہوا آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا چاند کے دو ٹکے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا ماضی کی بہت سارے واقعات مستقبل کے واقعات اصحابِ قہف کے واقعات یوسف علیہ السلام کے واقعات یہ کوئی معمولی چیزیں اتنی ساری چیزیں مسلمان جانتا ہے بہت ساری بات جانتا ہے لیکن سوال میرا یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لئے آپ علم غیب کیوں نہیں مانتے صرف اس بات پر میرے اس سوال پر غور کیجئے کہ ایک مسلمان اتنی ساری چیزوں کو جانتا ہے آپ اس کے لئے علم غیب کیوں نہیں مانتے یہ ٹائٹل کیوں نہیں دیتے یہ صفت اس کے اندر کیوں نہیں مانتے کہ اس کے پاس علم غیب ہے جبکہ وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے تو آپ اس کو کیا نام دیں گے یعنی آپ کہیں گے ایک مسلمان کے پاس علم غیب نہیں ہے لیکن وہ جنت کی باتیں جانتا ہے علامت ہے کیمہ جاتا ہے اس جاننے کو کیا نام دیں گے کون سی اسطلاح سے آپ اس کو تعبیر کریں گے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کی باتیں جانتے تھے اس سے انکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا تو پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں جان رہے ہیں آپ ان کے لئے علم غیب کا اس بات کر رہے ہیں مسلمان بھی یہ باتیں جان رہے ہیں ان کے لئے آپ علم غیب کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ فرق کی وجہ کیا ہے فرق کی دلیل کیا ہے اگر آپ یہ یہ کہتے ہیں. ہو سکتا آپ کیا کہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو علم ہے اس کی مقدار زیادہ ہے. ہو سکتا آپ یہ کہیں؟ تو ٹھیک ہے مسلمان کا اور ایک جو عام مسلمان ہے اس کی علم کی مقدار کم ہے. ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ اس مقدار کی وجہ سے ہم علمِ غیب کا ٹائٹل عام مسلمان کو نہیں دیں کریں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو علمِ غیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علمِ غیب ہے،۔ لوگوں کی حقیدی کے مط maison ہم تو نہیں مانتے تو کیا اس کی مقدار ایک ہے تو اگر مقدار میں فرق کی وجہ سے مسلمان کو علمی مسلمان کی علمی عیب کی صفت آپ نہیں مانیں گے تو مقدار میں تو نبی اور اللہ میں بہت زمین اصمان کا فرق ہے پھر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی صفت کیوں مان لی خلاصہ یہ ہے نا اثر اس سوال پر کہ مسلمان بھی بہت ساری غیبی امور کو جانتا ہے پھر اس کے لیے علم غیب کی صفت کیوں نہیں ماننے بس اس سوال کا جواب دے گا جی فرانچوڑ کو بتائیں ایک اچھا سوال میں بتاتا ہوں اصل میں میں نے شروع میں ایک بات کی ہے یہ دیکھیں ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے تو خالق نے اس یونیورس کو بنایا ہے تو اس کے بارے میں وہی جان مخلوق اس کے بارے میں جان ہی نہیں سکتی انٹل کے وہ خالق بتائیں یہ ممکن نہیں ہے ممکنات میں نہیں ہے جب ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے اس میں آپ جو شیخ نے سوال پوچھا جو سوال کا کیا جواب ہے جو شیخ نے سوال پوچھا جی سر میں وہی بتا رہا ہوں یہ دورہ دیتا ہوں کہ ایک مسلمان عالم لوگ ایک کی نہیں ہے سمپل سا جواب دیتا ہے مسلمان عالم لوگ ایک کی نہیں اس کے پاس سلمیں اس میں اس میں میں وہی میرا سوال ایک ہی تھا جو میں نے کرنا تھا اور وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسولوں کے چلے جانے کے بعد اب جو دنیا میں انسان موجود ہیں یہ آتے رہیں گے کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی اپنا پیغام کسی طرح سے بھیج سکتا ہے اگر ممکن ہے تو پھر لوگوں کو علوم آتے ہوں گے اور اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اب مخلوق سے کوئی کلام کرے کسی بھی طریقے سے جبریل کے ذریعے علیہ السلام کے ذریعے نہیں کوئی اس طرح وہی نہیں کسی بھی طریقے سے دو چار اقسام ہے تو اگر اللہ پاک ممکن ہے کہ کسی انسان سے اب رابطہ کر رہا ہے تو پھر تو وہ بندہ خبر دے سکتا ہے اللہ کے اس علم دیے ہوئے علم سے اور اگر نہیں تو نہیں یہ سوال نہیں میرا میرا سوال یہ ہے مسلمان میرا سوال کیا ہے کہ مسلمان بہت ساری غیبی بہت سارے غیبی عمور پر آگاہ ہے جانتا ہے بہت سارا علم اس کو دیا گیا ہے غیبی معم لکن تو پھر اسے آپ عالم الغیب کیوں نہیں مانتے ہیں اس کے لئے علم الغیب کیوں نہیں مانتے ہیں وجہ کیا اس کی ہے فرانفردہ آپ کیا کریں کہ صحیح کا جواب دے دیجئے اور پھر آپ جو پوچھ رہے نا اس پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ لیکن پہلے یہ سوال کا جواب ہے کہ آپ دریکلی بولتے ہیں کہ ہاں مسلمان علم غیب جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے کیا پوزیشنیز میں نے گزارش کی ہے کہ انسان کے علوم جو ہے وہ قسبی ہے بشمول انبیاء انہوں نے جو علوم لینے ہیں وہ تمام انسانوں کی وراست کے علوم ہے اور انسان جتنا زیادہ چاہے حاصل کرے اپنی صلاحیتوں سے اور یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں اللہ کی طرف سے خبر یا کوئی علم جب اللہ دے گا تو ہی آئے گا ادروائز تو کسی مخلوق کی مجال ہی نہیں ہے میں نے تو وہ بات کی نہیں جو آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں نہیں تو آپ کے اس بات پر آتے ہیں فرنگفورٹ بھائی اب شیخ جو سوال تین بات مطلب کیا اچھا دوسرے سوال کریں اصل میں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کا حقیدہ کیا ہے میرے حقیقت میں واضح نہیں ہو رہا ہے میں اصل دوسرے انداز سے پوچھتا ہوں تاکہ یہ کلیر ہوئے کہ آپ کا کیا مانتے ہیں کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء کو عالم الغیب مانتے ہیں یہ سوال تھا جی سر میں چونکہ انبیاء ہی قرآن پاک کے مطابق ایسے لوگ ہیں ایسے اشخاص ہیں ایسی شخصیات ہیں جن کو اللہ پاک نے جن پر فرشتہ نازل کیا یا فرشتے نازل کیے اور جن کو وہی کے ذریعے پیغام دیا یا کسی بھی طریقے سے پیغام دیا تو میرا یہ ایمان ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ سب کے سب اللہ کی خبریں کسی بھی ذریعے سے جو اللہ نے وہ تو ہم بھی مانتے ہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا انکار کون کر رہا ہے ہم نے کئی باریں واضح کر دیا کہ اللہ ہم نے کب کہا اگر ہم اس بات کا انکار کر دیں گے کہ اللہ نے انبیاء کو غیب کی خبریں نہیں دی تو بتائیں وہ نبی کیسے رہ جائیں گے نبی کا مطلب ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں ان کو دیتا ہے تو اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے لیکن غیب کی خبر دینا ایک الگ کیز ہوتی ہے اور کسی کو علمیں غیب دینا دونوں میں فرق آپ سمجھے دونوں میں فرق میں ایک مثال دیتا ہے پتہ نہیں آپ نے شروع میں سنا کی نہیں سنا میں ایک مثال دیتا ہے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر جسے زیدوہ نے شروع میں پیش کیا تھا کہ ایک آدمی ہے جو اندھا ہے جس کے پاس علمیں بسارت نہیں ہے مطلب وہ دیکھ نہیں سکتا آپ کو سے اب سامنے سے کوئی کار آ رہی ہے تو اس کے ساتھی نے بتا دیا کہ یہ کار ریڈ کلر کی ہے یہ کار آ رہی ہے سامنے ریڈ کلر کی ہے یہ ہے وہ ہے یہ ساری چیزیں اس نے بتا دیا اب جو دوسرا شک جس کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ نہیں سکتا ہے اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ کار ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو ہے ریڈ کلر کی کار ہے کس سمتماعہ سب کچھ معلوم ہو گیا اور اس سے اپنے آپ کو بچا بھی لے گا سب کچھ معلوم ہو گیا تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے یہ اس چیز پہ آگاہ ہو گیا لیکن یہ نہیں کہیں گے اس کے پاس علمیں بسارت آگی یعنی دوسرے شخص نے جو دیا ہے وہ ایک چیز پر ایک علم سے آگاہ کیا ہے یعنی ایک گیب پر آگاہ کیا ہے ایک چیز جو دیکھنے والی چیز دیکھ کے بتایا ہے کہ یہ چیزیں لیکن علمیں بسارت نہیں دیا ہے یعنی اس کے اندر خود دیکھنے کی قوت نہیں آئی ہے وہ دوسرے کے آگاہی ہے اس کو جو کچھ پتا چلا ہے اس کو ایک چیز پتا چلی جو اس کے نظروں سے وہ جل دے وہ دیکھی نہیں سکتا لیکن یہ جو اس کو پتا چلا ہے وہ بتانے سے پتا چلا ہے خود اس کے اندر بسارت جو ہے دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی ہے تو ایسے اللہ رب العالمین نے جس کو بھی غیب کی باتیں بتائی ہیں تو آگاہ کیا ہے لیکن قوتیں ادراک نہیں دیا ہے ایسی طاقت نہیں دیئے جس کے ذریعے سے کوئی شخص یعنی عطائی طور پر بھی ایسی طاقت نہیں دی گئی ہے کہ خود یہ ڈیڈٹ کر سکے معلوم کر سکے کہ کیا ہے جیسے کہ میں نے حدیثیں کیوں پیش کی شروع میں حدیثیں پیش کیا کہ نبی سے سوال ہوتا ہے نبی کہتا ہے لا حدرین مجھے نہیں معلوم ہے تو اگر ایسی کوئی کوئی قوت دی گئی ہوتی علم غیب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیں کہ کیا ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوال کے جواب میں یہ نہیں کہتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے بلکہ وہ حدیث جبریل بہت بڑی جیسے قرآن میں فاتحہ کا جو مقام ہے سورہ فاتحہ کا ام الکتاب کہتے ہیں ایسے احادیث میں حدیث جبریل کو ام الاحادیث کہتے ہیں اس میں جبریل اسلام نے جیسے سوال کیا کہ مطلسہ قیامت کب آئے گی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جس سے پوچھا گیا ہے جو پوچھ رہا ہے وہ اس کے بارے میں جس سے پوچھا گیا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے یعنی اس کا علم ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے اس کا علم ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر علمِ قوتِ ادراک دیا ہوتا یعنی غیبی چیز کو جان لینے کا مل کا کوئی دیا ہوتا کوئی چیز دی ہوتی تو آپ اس سوال کے جواب میں نہ نہیں بولتے بلکہ وہ حدیثوں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑی ہوئے اور کہا جو چاہو پوچھ لو تو اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق بہت ساری چیزیں بتائیں اب اگر کوئی کھڑا آکے پوچھتا قیامت کب آئے گی کسی نے پوچھا نہیں لیکن اگر یہ سوال کوئی کر لیتا کہ قیامت کب آئے گی اس سوال کے جواب اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے اس سوال کے جواب نہیں دیا تا کیونکہ یہ علم نبی کو نہیں دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا اس لئے یہ نہیں بتا سکتے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہم کہا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتا رہا ہے انبیاء کو بتایا اس کے ہم انکاری نہیں ہیں ہم اس کو مانتے ہیں کہ بہت بڑی مقدار میں بتایا گیا لیکن وہ علم غیب نہیں اور وہ ساری باتیں نبی کو اس لئے بتائے گئے کہ نبی اپنے امتیوں کو بتائے تو جس طرح سے امتی اس لئے میں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ جو مسلمان ہیں کہ آپ انہیں علم غیب مانتے اگر وہ علم غیب نہیں مانتے ہیں تو پھر انبیاء علیہ مسلم کو کسی بنیاد پر مانتے ہیں اگر اس بنیاد پر مانتے ہیں کہ انہیں خبریں دی گئی ہیں تو پھر اگر انہیں خبریں دی گئی ہیں تو پھر اس بنیاد پھر آپ کو جو ہے مسلمانوں کو بھی علم غیب مانا چاہئے ہیں میں اس فرق کی وجہ جاننا چاہتا ہوں آپ تھوڑا کھل کے بتا دیں کہ آپ مسلمان کو عالم غیب نہیں مانتے ہیں انبیاء کو مانتے ہیں تو اس فرق کی وجہ کیا غیب پر آگا ہی تو دونوں کا ہے ایک مسلمان بھی غیبی امور پر آگا ہے انبیاء علیہ مسلمان بھی آگا ہے یقین ان کی مقدار زیادہ ان کا مقام زیادہ ہم برابر نہیں کرنے دونوں کو بہت فرق ہے لیکن فرق ہے تو آپ بھی فرق کر لیجئے علم غیب میں فرق کر لیجئے اس کے درجے میں فرق کر لیجئے لیکن آپ سرے سے کسی مسلمان کو مجھے بس دو منٹ دیجئے گا میں بات کریں پھر انشاءاللہ مجھے بات کریں پھر اسی بات پہ لے آتے ہیں جس سے میں بار بار آگے جاتا ہوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ نکلی علوم سے تو آپ نے ثابت کر دیا کہ اتنے آپ نے حدیث پیش کی تبری سے پیش کی حاکم سے پیش کی تو میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہہ تھا کہ کیا اقلا یہ محال ہے کہ اللہ یہ صلاحیت دے دے کسی نبی کو کہ وہ جاننے لگ گئے اور دوسری بات میری یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے میں بس میرے سوال میں چلا جائیں دیجئے گا دوسرا یہ کہ انبیاء کے بعد کہ اللہ تعالی انسانوں کے ساتھ کوئی رابطہ کوئی حکم کوئی پیغام کوئی خبر کوئی علم دیتا ہے دے سکتا ہے دے گا یا نہیں اس پہ تھوڑا سا جزا کر اللہ میں آپ کی مکتہ سمجھ پایا آپ کا پہلا یہ کی کیا یہ ممکن ہے کی نہیں ممکن والے مسئلے پہ بعد میں آؤں گا دوسرا نکتہ کیونکہ آپ نے نیا پیش کیا پہلے نہیں پیش کیا تھا دوسرا جو آپ نے ریپیٹ کیا نا وہ ایک چیز ریپیٹ کیا آپ نے حالانکہ اسی پر میں نے وہ فرق پوچھا تھا آپ سے آپ نے ریپیٹ جو کیا نا دوسرا نکتہ شاید اس کو آپ کریں کہ میں میس کر رہا ہوں شاید آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان میں اور ایک نبی میں فرق یہ ہے کہ مسلمان ایک نبی کاetah کنیکشن ہوتا ہے تعلقف ہوتا اللہ تعالی سے وہی کا اور جبکہ ایک عام مسلمان escape ایک کنیکشن نہیں ہوتا ہے اس لئے ایک مسلمان علم الگیب نہیں ہے اور انبیاء علم الگیب ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں دوسرا جو نکتہ ہے تاکہ میں آپ کا نکتہ مست کر رہا ہوں کیا آپ دونوں میں فرق کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک انبیاء کا تعلق اللہ سے جوڑا ہے وہی آتی ہے اس لئے عالم غیب ہے اور دوسرا جو ہے نہیں ہو سکتا مسلمان کیونکہ وہ اللہ سے اس کا تعلق نہیں جوڑا ہے یہ بتا دیں مجھے کیا یہ میری نزدیک تو علم غیب ہے ہی یہ جو اللہ وہی کے لئے بتا دیں آہ ٹھیک ہے بس وہی مطلب آپ کا نکتہ وہی وہی والا مسئلہ نا آپ کا نکتہ بس وہی ہے نا یعنی یہی نکتہ ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مس کر رہا ہوں نا پہلے آپ کا نکتہ کیلئے میں جواب دوں گا آپ کا نکتہ یہی ہے نا فرق کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کے پاس وہی نہیں ہے وہی کا سورس نہیں ہے اور انبیاء کے پاس وہی کا سورس ہے اس لئے انبیاء بلکل نا یہی نکتہ اب میرا سوال یہ کہ فرشتے کے عالم غیب ہیں کیونکہ وہ وہی لانے والے وہی ہوتے ہیں بلکل بھی نہیں مالک نے جو حکم دینا ہے ان کو پیغام دینا ان کو وہی پتا چلے گا وہ مخلوق ہے سار خالق نہیں ٹھیک ہے میرے بھائی لیکن ان کا بھی تعلق وہی سے جڑا ہوا ہے نا فرشتوں کا بھی فرشتے ہی وہی لاتے ہیں نا میں نے آپ سے کلیر کیا ہے وہی میں نے جواب دینے سے پہلے آپ کے ماملے کو نکتے کو کلیر کیا ہے آپ نے فرق کی وجہ وہی بتائی ہے اگر فرق کی وجہ وہی ہے تو یہ وہی لانے والے جبریل اسلام ہیں تو کیا جبریل اسلام عالم غیب ہیں جی دیکھیں میں آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں بار بار کہ جبریل اسلام کو جب تک پیغام اللہ سے نہیں ملے گا وہ بے خبر ہے اور جب تک جبریل اسلام پیغام رسول اللہ تک نہیں لے کے آتے رسول اللہ بے خبر ہے ٹھیک ہے وہ مخلوق ہیں نا دونوں مخلوق ہیں فرشتہ بھی مخلوق ہیں ابھی مخلوق کیسے جان سکتی ہے خالق کے عمور کو صحیح بات ممکن نہیں جب تک خالق ان کو دے نا وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں وہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں تو فیل میں سر بس یہ کہہ رہا تھا میرے خلال میں کہہ رہا تھا جی 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 سر میں یہ گزارتے ہیں کہ یہ ان میں غیب والا سوال ہی نہیں بنتا چونکہ ایک خالق ہے میں سمجھ گیا کہ آپ صرف لفظ میں شاید شیخ شابان سے گزارش کروں گا ان کو میں روک دیا تھا بچ میں کچھ کہنے والے تھے وہ کہیں میرے خواہ سے یہ بھائی صاحب سیو الفاظ کو لے کے کنفیوز ہیں عقیدہ شاید ان کا بھی یہی ہے کہ علم غیب نہیں ہے باقی وہ لفظی بحث ہے شاید جو ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بتانے سے پہلے جیبریس کے بتانے سے پہلے کیسے جان سکتے تھے تو میرے خواہ سے شیخ شابان کوئی فرق نہیں ہے عقیدہ کے سسلے میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے جو لفظ کا مسئلہ ہے جو لفظ کا مسئلہ ہے اس کو یوں حل کر سکتے ہیں کہ چونکہ جو باتیں ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں وہ باتیں تو امہ آئیشہ کو بھی پتا تھیں اور وہ باتیں اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے پتا ہیں اللہ کو یہ معلوم ہے کہ میں جبریل کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بات ڈالی جا رہی ہے اور گھنٹی کی آواز بھی آتے اس کے ذریعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل رہی ہے تو مختلف ذرائع سے اللہ تعالیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے رہا ہے یہ بات خود اللہ کو پتا ہے اور جہر سے بات سب سے پہلے اللہ کو پتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ آپ بتا دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا میں غیب نہیں جانتا میں غیب نہیں جانتا یا یہ بتا دیجئے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارا علم تھا جو مخلوقات میں کسی کو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم لیکن اس کے باوجود علمِ غیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں اس لیے نہیں مانتے ہیں فرق کیوں ہے آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے نا کہ یہ لفظی فرق کیوں ہے اس لیے کہ غیب کا علم اللہ کی ایک صفت ہے سمجھے آپ یہ فرق ہے فرق کی وجہ یہ ہے اور اللہ کی صفت کسی مخلوق کی صفت نہیں ہو سکتی غیب کا علم اللہ کی ایک صفت ہے اور وہ صفت کسی مخلوق کے نام سے نہیں جوڑی جا سکتی اس لیے ہم اللہ کے لیے علم غیب بولتے ہیں مگر رسول اللہ کے لیے علم غیب نہیں بولتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا اللہ کی طرف سے ایک چیز اور بھی انہوں نے پہلا جو نکتہ پیشتی جاتا وہ تو ایک نیا تھا میں اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں کلیر کر دی پہلا نکتہ ان کے یہ تھا کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے یہ شاید نہ تھا کیا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کیا یہ امکان نہیں ہے کیا یہ امکان نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ علم غیب دے دے دیکھیں بھائی ایک چیز میں واضح کر دوں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی قانون میں فرق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بہرحال یہ تو صفت اللہ تعالیٰ کسی کو دینے والا نہیں خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لیکن اس سے ہٹ کر میں ایک چیز واضح کر دوں کہ عدرت اور قانون کا جو لوگ فرق نہیں کر پاتے نا وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے جیسے جو قبروں میں فوت ہو چکے بزرگان ہم کہتے ہیں ان سے مت مانگو یہ کچھ نہیں دے سکتے کہا کیوں نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کیا ان کو یہ اطاقت نہیں دے سکتا یعنی وہ امکان کو دلیل بناتے ہیں تو میرے بھائی امکان کوئی دلیل نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے یعنی ہم مالنے کوئی چیز ہو سکتی ہے ضرور نہیں کہ وہ چیز ہو تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کرے گا نہیں اللہ کا قانون بھی ہے میں آپ کو مثال دوں یہ سنن میں اس حدیث پر بات ختم کروں گا اس نکتے کو واضح کرتی ہوئے دیکھیں سنن ترمیزی کی ایک روایت تھے سنن ترمیزی حدیث نمبر 3010 3010 اس میں یہ ہے کہ جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی افات ہو گئی پھر انہیں شہید ہو گئے وہ تو جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی غمگین تھے اللہ کے نبی صل اللہ عنہ نے اسے پر پوچھا کیا بات تھے تو انہوں نے بتایا کہ میرے ابا شہید ہو چکے ہیں اور قرض کا معاملہ ہے اور اہل وعیال کو دیکھنے کا معاملہ ہے یعنی پریشانیاں بتائیں تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ان کے والدیں محترم جو شہید ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا اس کا ذکر فرمایا اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے والد رحمہ اللہ سے جو شہید ہو گئے تھے ان سے پوچھا کیا پوچھا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہا کی اللہ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو زندہ کیا اور ڈائریکٹ بات کیا کہا اے میرے بندے تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا میں تجھے دوں گا آپ سوچیں جرہا کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے ہر چیز پر قادر ہے اللہ کہہ رہا مانگ کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا اس طرح کی بات پہلے جسے وہ باشا لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا میں خوش ہوتے ہیں پہلے باشا لوگ ہوا کرتے تھے خوش ہو کے کہتے تھے مانگ کیا مانگتا ہے عطا کیا جائے گا لیکن ضروری تھوڑے ہی کیو عطا کر دے یعنی اس کے پاس قدرت ہی نہیں ہو سکتے ہو سکتا ایسی چیز مانگ لے کوئی کہہ دے کہ مجھے سو سال کی عمر تو کہاں سے دے سکتا اس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین اگر کہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا تو کیا مانگا انہوں نے کہ اے رب مجھے دوبارہ زندہ کر دے فا اقتلا فی کسانیتا تاکہ دوبارہ تیری رائے میں شہادت پاؤں کہ ارے اس کا تو میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو ایک بار یہاں آ گیا وہاں دوبارہ واپس نہیں جا سکتا تو آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی سکتا اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں دوبارہ بھی سکتا بلکہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ موجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کسی کو زندہ کیا یعنی مر چکے تھے دوبارہ زندہ کیا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون نہیں ہے کہ دوبارہ کسی کو شہدہ کو زندہ کر کے دوبارہ یہاں بھیج دیں تو جبکہ اللہ تعالیٰ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مانگ کیا مانگتا عطا کیا جائے گا لیکن بندے نے ایسی چیز مانگ لی جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے اچھی اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے بہت کچھ کر سکتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے لیکن हر چیز کرے گا اللہ کی سنت میں آپ چینجنگ نہیں پائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک قانون بھی رکھتا ہے ایک زابطہ بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی پاس قدرت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی پاس قانون ہے اس لئے امکان کو دیکھنا کہ اللہ تو کر سکتا ہے کسی پیر سے کروا سکتا ہے جیسے بھی دوکٹر اصرا صاحب نے مدد کسی کی مدد کروا سکتا اللہ کیلئے کونسی بڑی بات ہے ہے وہ اسے امکان سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح بیج کے کسی کی ہلپ کروا دے میعنی آتم آتما بھیج کے کسی کی ہلپ کرا دے کسی کی مدد کروا دے تو کہonic ہی ممکن اللہ تعالیٰ کروا سکتا ہے رہے ممکی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کیا اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ جو فاہت ہوگی دوبارہ ان کو بھیجیں ایک میں کہ جاؤ احساس کرو تو امکان کی بنیاد پر کوئی عقیدہ نہیں رکھا جاتا ہے بہت بہترین جواب بارک اللہ بہت شکریہ جزاک جی بھیک چلیں ایک بھائی تھوڑی در پہلے کہہ رہے تھے جب فرانکفرٹ بھائی سرے فرانکفرٹ بھائی جب کہہ رہے تھے تب ایکچلی میں ان کو آٹ آف ٹرن لے رہا ہوں حافظ امین آپ کو ان کے بعد دوں گا یہ حافظ کجی اور اسلام شیخ کہ جب آپ نے سوال پوچھا تھا نا تو انہوں نے کہا تھا میں بتاؤں گا جواب تو میں سوچا ان کو پہلے لے لیتا ہوں کیونکہ جو ڈسکشن ابھی چل رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں جواب بتاؤں گا کونسے سوال کا جواب آپ بتائیں گے کجی اور اسلام بھائی سب کو تو سب سے پہلے سلام آلے گا استقبال آلے گا آپ لوگ میں بھی شروع صاحب جو کو سن رہا ہوں بات یہ ہے کہ وہ فرق نا کہ ہم کو بھی پتا ہے قیمت کے بارے میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا صحیح اور اس علیہ السلام آئیں گے یہ ساری بات ہم کو بھی پتا ہے لیکن ہم کو نبی نے بتایا ہے ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ نبی کو جو علم غیب ہے وہ آتائی علم غیب ہے اور اللہ کو جو علم غیب ہے وہ ذاتی علم غیب ہے اب کسی بھی پھر کہ آپ یہ اٹھا لیں چاہے وہ برلوی ہو یہ اہل سنت کا یہ اجماع طور پر جو ہے سوال یہ تھا یہ سوال نہیں سوال یہ تھا آئ fundo آپ کی زوال ہی میں بات کرتے ہیں کیا مسلمان کو آتائی علم غیب ہے پہلے سنے پہلے بات تو سنے بھائی آپ سوال کا جیب دینے cach Projekt سوال کیا آپ کیوں نہیں دینے بھائی آپ کو جواب دے رہا ہوں میں آپ اس کا جواب دے رہا ہوں آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کو آتائی علم غیب ہے یہ آپ کی بات سے میں سمجھا یہ صحیح سمجھ رہا ہوں hin ہاں لیکن وہ آت لیکن وہ علم غیب جو آتا اللہ ہے وہ اللہ نے اس کو عطا کیا ہے وہی 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 آپ کی زبان میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی باتوں سے سمجھنا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ مسلم کے پاس عطائی علم غیب ہے تو کیا کہتے ہیں ایک مسلمان کے پاس عطائی علم مسلمان کے پاس عطائی علم غیب ہے کی نہیں ہے دیٹیل میں بات میں جائے گا پہلے ہاں یا نا میں جواب دیجئے ایک مسلمان کا عطائی علم غیب ہے کی نہیں ہاں تو وہ نبی کا عطا کیا ہوا ہے میرے سوال کے جواب دیجئے جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجئے دیٹیل میں مجھے کس کا عطا کیا ہوا اس کا مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے پاس بھی عطائی علم غیب ہے کیا مانتے ہیں ایک نبی کا عطا ہے ایک اللہ کا عطا ہے عطائے نبی سے سنیے سنیے میں آپ کی زبان میں بولا آپ کی الفاظ غلام نبی کو عطائے نبی سے علم غیب ہے اور نبی کو عطائے الہی سے علم غیب ہے کیونکہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں اس لیے عطائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو علم غیب ہے اور نبی جس کو عطا کر دیں اس کے کیا کہنے کیونکہ آپ کی عطا میں اللہ کی عطا ہے تو اللہ کی عطا سے رسول اللہ کو علم غیب عطائی ہوا اور رسول اللہ کی عطا سے جو ہے امت کو علم غیب عطائی ہوا اب بتائی آپ تو وہی میں آپ کو بول رہا ہوں جیسے علم کا مانا ہوتا ہے جاننا غیب کا مانا وہ ہے جو حاضر نہیں تو قیامت جو ہے ابھی ہوا نہیں ہے برپا ہوا نہیں ہے نفس نفس کا عالم ہوا نہیں ہے ابھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں ہے اور بہت ساری باتیں بتایا ہیں وہ تو غیبی ہے تو اللہ نے بتایا نبی کو اللہ نے نبی کو بتایا اور نبی نے بتایا ہم کو نبی نے بتایا ہم کو ہاں تو پہلے سنیں اللہ نے نبی کو بتایا تو بات جو ہے اللہ اور نبی کے درمیان تھی وہ صرف ایک ہی اور جب نبی نے تمام لوگوں کو بتا دیا تو غیب کا معنی ہوتا ہے نبی اور امت کے درمیان ہو گئی نبی اور امت کے درمیان ہو گئی امت کو نہیں معلوم تلا امت کو نہیں معلوم تلا ہے نبی نے بتایا امت کو بھی علم غیب ہے اب بہت ساری باتیں امت کو بھی نہیں بتایا ہے نبی نے ہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں نبی کو اللہ نے بھی نہیں بتایا ہے ہاں تو وہی بول رہے ہیں کہ یہ سب کا جو ہے یہ دل میں ایمان ہے کہ نبی کو جو علم غیب ہے وہ عطائی علم غیب ہے یہ نہیں کہ ہم اس کو ذات علم غیب مانتے ہیں امت کو جو علم غیب ہے وہ کیا ہے امت کو جو علم غیب ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ذاتی ہے کوئی ایک چیز ذاتی بتائیے جو آپ ذاتی اتائی کر کریں کوئی ایک چیز بتائیے جو ذاتی ہے اللہ کا لگاتا کیا ہوا نہیں ہے ہمیں ایک چیز بتا دی جو اللہ کا تک ہی ہو نہیں ہے سب کچھ اللہ کا تک ہی ہوا ہے اب تب پھر کیا ذاتی اتائی کر رہے ہیں سب کچھ اللہ які طرف سے پھر یہ جو اصل سوال ہے نا سوال کیا ہے یہ کہ آپ جو کہہ رہے نا کہ نبی کے پاس اتائی علمی گے بھی تو وہی سوال ہے کی امتی کے پاس اتائی علمی گے بھی کی نہیں ہے امتی کے پاس اتائی علمی ، ٹھون access چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے یعنی ابھی میں کیا سمجھا کہ اللہ کا عطا کیا ہوا علمے گیب ہوگا نبی کا عطا کیا ہوا علمے گیب نہیں ہوگا برابر سمجھ رہا ہوں تو اب یہ بتاؤ کہ جیبریلی اسلام کو جو علمے گیب دیا تھا اللہ تعالی نے دیا تھا ہم تو علمے گیب اس کو نہیں بولتے لیکن جیبریلی اسلام کو بھی معلوم تھا نا بھئی قیامت کے حالات بہت ساری چیزیں تو جیبریلی اسلام اگر آپ نے پھرشتوں کے پاس ڈیل میں گیب ہے ہے آہاں پھرشتے کے پاس اگر آپ مانتے ہیں بالکل مانتے ہیں آپ پوری امت میں پہلے آدمی ہے یا آپ سے پہلے کوئی مانتا ہے کہ فرشتوں کے پاس اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا میرے بھائی صاحب کو کوئی برہلبی آلم بھی کوئی برہلبی آلم بھی یہ بات نہیں کہتا کہ فرشتوں کو علمے غیب ہے اپنی زندگی میں پہلی بار میں سن رہا ہوں اپنی زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں کوئی سے کہہ رہا ہے میرے بار ایک میٹ ایک میٹ مجھے کہہ لیے میں اپنی زندگی میں حقیقت میں فرش ٹائم سن رہا ہوں کہ کسی فرشتے کو بھی عطائی علمے غیب ہے کسی فرشتے اصل میں آپ نے مجبوریم کہہ دیا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فرق یہ کر دیا کہ اللہ کا دیا ہوا اللہ کا عطا کیا ہوا علمے غیب ہوگا مخلوق کا عطا کیا ہوا علمے غیب نہیں ہوگا پھر جب ہم نے یہ فرشتوں کے ذکر کر دیا یہ بھی فرشتوں کو تو اللہ تعالی نے عطا کیا تو پھر آپ کہہ دیا آپ نے ایک بیٹے بیٹے کہہ دیا کہ فرشتوں کے پاس بھی عطائی علمے غیب ہے جبکہ میرے بھائی یہ عقیدہ تو خود کسی کا عقیدہ نہیں ہے کس کا عقیدہ ہے کس نے بات کو اس طرح سے ایسی بات کا دعویٰ نہیں کیا جاتا ہے جس کا کوئی قائل ہی نہ اس طرح سے جواب سے بچنے کے لیے یا کوئی بات سمجھائے آپ کو کسی اور اوپے ڈالنے کے لیے ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے جو مسلمات کے خلاف ہیں جس کو کوئی نہیں مانتا ہے نبیوں کے فرشتوں کے پاس عطائی علم غیب ہے اس کا کوئی قائل ہی نہیں رہا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اب میری بات سنیں دوسری بات ہو رہا ہے بھائی سنیں 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 میری بھائی خبر پہنچانے والا اگر نبی نہ ہوتے تو جبریل کو بھی پتا نہیں ہوتا اچھا ٹھیک ہے آپ نے ڈائریکٹ ہونے کی وجہ سے آپ پہلے یہ بتائیں اس بات کو مانتے ہیں اگر نبی اگر نہ ہوتے تو جبریل کو بھی پتا نہیں ہوتا نبی کو بھی تب بتایا گیا جب امت اگر امتی نہ ہوتے تو نبی کو بھی نہیں بتا جاتا اب سنیں میری بات نبی کو بھی سرکی اس لیے بتایا گیا تاکہ امتیوں کو بتائیں اگر امتی نہ ہوتے تو نبی کیوں منایا جاتا نبی کیوں منایا جاتا آج آج کسی کے پاس جبریل اسلام آتے ہیں وہی لے کے نہیں آتے ہیں کیونکہ زائد سے بات ہے اب نبی نہیں بنانا ہے کسی کو تو نہیں آئیں گے نا کسی آج کوئی نبی بن کے نئی شریعت نہیں دے سکتا نا امت کو کسی کو تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کہ جبریل اسلام کو اس لیے بتایا تاکہ نبی کو بتا سکیں تو نبی کو بھی تو اس لیے بتایا گیا نا تاکہ امت کو بتا سکیں امام احمد رضا صاحب نے آپ جن کو کہتے ہیں نا امام مانتے ہیں انہوں نے کیا ترجمہ کیا بتا ہے انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا کیا ہے وہ جو آیت ہے ہاں کی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے یعنی اللہ کے نبی اسلام غیب کی باتیں سب کو بتاتے ہیں تو غیب کی باتیں یہ جو باتیں کفائد بھائی حالہ کی عبداللہ بن مسعود کی تفسیر ہے کہ وہاں غیب سے مراد قرآن ہے یعنی کہ قرآن کی جو باتیں ہیں قرآن میں غیبیات کی باتیں ہیں نا تو قرآن کی باتوں کو بتانے میں اور کیونکہ قرآن غیب ہے تو اس میں بخیل نہیں ہے یعنی وہاں بھی انہوں نے ڈنڈی ماری ہے دیکھئے حابیج جی ایک بات ہے ہم لوگ دیکھئے لفظوں کے فیر میں بہت چل پڑے دیکھئے جب تک ہم کسی آیت کی تفسیر اور کیا نام سے صحابہ کرام کی فہم کے روشنی میں نہیں کریں گے نا تب تک بات نہیں بنے گی اور دوسری بات آپ میرے خیال سے ہنفی ضرور ہوں گے کیونکہ انڈیا میں بیشتر ہنفی حضرات ہیں تو آپ دیکھ لینا کہ فقہ ہنفی کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اور پرانی کتابیں ہیں ان کتابوں میں جتنے بڑے بڑے ہنفی علماء ہیں جیسے فتاوہ عالمگیری میں آپ دیکھ لیں فتاوہ قاضیخہ میں دیکھ لیں ان تمام جنہوں میں یہ بات فراحت سے موجود ہے سنئے یہ بات فراحت سے موجود ہے کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا رسول اللہ کے بارے میں یا کسی مخلوق کے بارے میں کفیہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہئے یہ ہن نے انفی مذاہب میں انفی مسلک میں اس عقیدی کی کوئی گنجائش نہیں یا آپ جانتے ہیں ہنفی اگر آپ ہنفی ہے تو ہنفی مسئلہ کی مہدیس حد دہلوی کی بات مت کریے میں پانچ سو بان بے ہجری میں وفاد پانے والے جو ہے امام قاضی خان کی پتاوہ قاضی خان کی بات کر رہا ہوں امام وانیفہ رحم اللہ ان کے شاگردوں سے آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی درکھتے ہو کہ انبیاء کو علمی غیب تھا پرشتوں کو علمی غیب تھا ہی دکھا سکتے ہیں کیونکہ اگر ہنفی آپ یہ باد والوں کی بات مت کریں آپ متقدمین جو اصل مرجہ ہیں حبدالحق محدد صاحب متفق علیہ نہیں ہیں آپ ان علماء کی بات کریں وہ علماء دلیل بنیں گے دلیل جب دی جاتی ہے تو دلیل کا ایک طریقہ اتفاق الخسمین ہوتا ہے یعنی دونوں فریق جس پہ متفق اور متحد ہوں تو جو قدیم فقہ احناف ہیں ان سے استفادہ کے ہم لوگ بھی قائل ہیں اور جیسے امام ابو عنیفہ رحمت اللہ امام شافعی ہیں یہ سب جو فقہ ہیں ان سے بھی استفادہ کے ہم لوگ قائل ہیں تو آپ ایسے امام اور علماء کا نام پیش کیجئے جو ہمارے اور آپ میں مشترک ہوں سبھی فیصلہ ہوگا نا کسی آدمی کے پاس جھگڑے کا فیصلہ لے کے گئے اور ایک آدمی اس کو مانتا اور ایک آدمی اس کو نہیں مانتا تو فیصلہ نہیں ہوگا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ امام محددس دہلوی کو آپ کے امت الحکیم الامت اشرا ولی تھانی میں نے حضوری ولی کہا ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے بات نہیں ماننے میں آپ کیوں محددس دہلوی میں کہہ رہا ہوں مختلف فی ہو گئے نا وہ وہ مختلف فی ہو گئے متاخر میں ہیں میں تو آپ کو میں تو آپ عبدالحق صاحب جو ہیں وہ کوئی فقہ حنفی کے مرجع نہیں ہیں میرے بھائی وہ ایک عالم ہیں فقہ حنفی کے جو مراجع کی کتابیں ہیں جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں میں ان کا نام لے رہا ہوں آپ چھوٹے لوگوں کی کوئی پیش کر رہے ہیں میں نے پان سو بان بہجری میں افاد پانے والے قاضی خان صاحب کے فتاوہ قاضی خان کی بات کی ہے اور فتاوہ عالمگیری جو مرتب کی ہے اور رنگزیب کے جمعانے میں اس میں تمام مقابر علماء حنف ہندوستان کے جماعتیں اس کتاب کی میں نے بات کی ہے تو اس طرح سے بات کیجئے سرات کے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی آپ عبدالحق مولدیس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم نے آپ سے کہا سوال یہ ہے کہ اگر جبریل کو اللہ نے بتایا نبی کی وجہ سے بتایا ہے اور وہ حضرت کفایت اللہ وہ بتا رہے تھے کہ امت کی وجہ سے نبی کو بتایا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ اللہ کا علم دے چکا تھا تو آپ یقین جانے اس وقت کوئی امت نہیں تھا اس وقت کوئی موجود کوئی امت جو موجود نہیں تھی پھر بھی جو ہے تمام چیزوں کے علم حضرت آدم کو دیا تھا اور ہمارا یقین ہے کہ تمام نبیوں سے زیادہ علمدار ہمارے نبی کون سی دلیل کون سی دلیل ہے جس میں یہ ہے کون سی ایسی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت آدم کو وہ تمام علم جو اللہ کو ہے وہ علم جو اللہ کو ہے غیب کا سارا غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے جرت آدم کو دے دیا تھا روایت بھی قرآن کے آیت ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو اور سات لاکھ زبانوں کا علم جو ہے حضرت آدم کو دیا ہے سات لاکھ زبانوں کا علم کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں جب آپ تفسیر میں پڑھیں گے حضرت آدم میں نے تو تفسیر پڑھی سنیے نا سنیے 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 میرے حافظ جی میں نے تفسیر پڑھی اور اسی تفسیر پہ اور جن کی میں تفسیر پیش کرنے جارہاں ان کو ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں امت کا ہر آدمی مانتا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے وہ فرماتی ہیں ومن زاما انہو یخبر الناس بئن یکون فی غد فقد آزم علی اللہ الفریع واللہ تعالی یقول قل لا یعلم من فی الشماوات والارض الغیبہ اللہ جس نے یہ غمان کیا اور یہ خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہوگا اس کی خبر دیتے ہیں یعنی اس کی خبر دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور صفت رکھتے ہیں تو اس نے اللہ پہ جھوٹ بادا کیونکہ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں غیب نہیں جانتے سوائے اللہ کے تو جتنی بھی اللہ کے رسول کو علم دیا گیا آدم کو علم دیا گیا اور تمام انبیاء علیہ السلام و تسلیم کو علم دیا گیا یہ تمام باتیں اما عائشہ کو پتا تھیں اور قرآن پاک کی آیتیں ان کے سامنے تھیں جن میں بہت سارے غیب کی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رسول کو دی گئیں وہ باتیں اور انبیاء کو دی گئیں یہ سب جانتے ہوئے اما عائشہ نے یہ بات کیوں کہی کہ جو یہ کہے کہ آپ غیب جانتے ہیں وہ اللہ پہ جھوٹ باد رہا ہے کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوال غیب کسی کو نہیں معلوم ہے کیوں اما عائشہ نے بات کہی اچھا میں آپ کو یہ ہی بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اگر نبی نے بتایا ہے کہ کل یہاں بھو جہل مرے گا شہبہ یہاں مرے گا عطبہ یہاں مرے گا بالکل بتایا میں تو اس سے زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو نا اللہ کی رسول نے جنت کے بارے بتایا جنت کی نعمتوں کے بارے بتایا جہنم کی سجاؤں کے بارے بتایا جہنم حسود کھور کا کیا آجاب ہوگا وہ بتایا جناہ کرنے والے کا کیا آجاب ہوگا وہ بتایا فلاں فلاں کیا ہوگا بعد میں قیامت تک بہت ساری جو ہے کہاں مارا جائے گا یہ تو ایک مسلمان بھی جانتا ہے کب بتایا یہ ساری باتیں یہ ساری باتیں اممہ آئیشہ جانتی تھی کہ اللہ کے رسول کو یہ سب بتایا گیا اور ہم اور آپ تو بہت زمانے بعد پر سن رہے ہیں وہ لوگ اپنے کان سے سن رہے تھے اپنی آگ سے دیکھ رہے تھے اللہ کے رسول نے جب بتایا ابو جال یہاں مارا جائے گا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ واقعی مارا گیا پھر بھی ان لوگوں نے کہا جو کہے کہ اللہ کرتو الغعب جانتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باتا لیکن آتا ہی جو آپ نے جو حدیث بتائی کیا آپ کو اس کی کوئی دلیل پتا ہے کیا وہ صحیح حدیث ثابت ہے اچھے بتائیے ضعیف اور موضوع حدیث بھی دلیل ہے ہاں وہ حدیث تو وہ صحیح حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے تو تھوڑی دیر آپ کا سٹیچ حدیث میں حوالہ لکھا کہاں پہ حدیث صحیح تھوڑا تھوڑی دیر رکھ کر ہم لوگ آپ کو اپنے اعتماد کے ساتھ آپ نے صحیح بھی کہہ دیا اللہ خود صحیح کہہ رہے ہیں یا کسی امام نے صحیح کہا حافظ ہوتو اتنا میرے ذہن میں وہ ہے نہیں میں اتنا سمجھتا ہوں جیسے میں ایک میرے استاد کا میں شاگرد ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت فخر محسوس کرتا ہوں اگر کوئی اشغلطانی کا شاگرد ہے تو اپنے آپ کو بہت فخر محسوس کرتا ہے اگر کوئی راشد تو اپنے آپ کو بہت فخر محسوس کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک عام حافظ کا شاگرد ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں کہ میں حالی علم کا میں شاگرد ہوں آپ سوچیں دیکھیں حافظ جی آپ بزاتے خود اس لیے فضیلت والے ہیں کہ آپ قرآن کے حافظ ہیں سنیے دیکھیں فضیلت کا انکار نہیں ہے آپ قرآن کے حافظ ہیں تو بزاتے خود یہی فضیلت کی بات ہے اور یہاں پہ کوئی جیت اور ہر والی بات نہیں ہے یہاں پہ بات کو سمجھنے والی بات ہے میرے خیال سے آپ تھوڑا کنفیوز ہیں آپ جو عطائی اور ذاتی کی بات کر رہے ہیں شیخ کفائیت کی اگر شروع کے کمنٹ آپ نے سنے ہوتے واہ اور زید بھائی کے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی دیکھیں میں ان کی باتوں کا خلاسہ دے دیتا ہوں اس سے آپ سمجھ لیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سمیح ہے علیم ہے غیب جانتا ہے اور دنیا پیدا کرتا ہے مردوں کو جلاتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات کے طور پر آئیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے صفات بندوں کو عطا بھی نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات بندوں کو عطا بھی نہیں کرتا ہے اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ وہ اپنی صفات بندوں کو عطا کرے آپ جو عطائی کہہ رہے ہیں مطلب آپ نے اپنے اصاد جیسے سنا ہوگا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا کر دیا اس لئے عطائی علم غیب ہے جو بھی اللہ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ رسول کو یا کسی کو بھی عطا نہیں فرماتا ایک بات آپ جان لیے یہ دوسری بات طبہ کا اضالہ کرنے کے لئے میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں یہ ساری چیزیں امہ آئیشہ اور صحابہ کرام کے پاس موجود تھیں ان کے سامنے تھیں پھر بھی وہ علم غیب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم غیب رکھنا کچھ اور چیز ہے اور بہت ساری چیزوں کا آگاہ ہونا اس کا علم رکھنا ایک اور چیز ہے جیسا کہ کفاید بھائی نے ایک بات سمجھائی اوزید بھائی نے بھی وہ یہ سمجھائی کہ ایک چیز ہے کہ کوئی آپ کو کوئی چیز بتا دے اور وہ چیز آپ کے علم میں آ جائے اور ایک چیز ہے کہ اس چیز کو جاننے کی صلاحیت آپ کے اندر آ جائے جیسے اگر آپ ایک آدمی کو راستے میں دیکھیں کہ وہ نابینا ہے اس کو کسی نے بتا دیا کہ راستہ ادھر سے ہے راستہ ادھر سے ہے فلا چیز آ رہی ہے تو اس کا علم ہو گیا لیکن اس کی وجہ سے وہ دیکھنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں آ گئی ایسے ہی رسولِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارا علمِ غیب بتایا گیا اور آگاہی دی گئی لیکن اللہ کے اندر جو غیب جاننے کی صفت ہے وہ صفت اللہ نے اپنے رسول کو نہیں دی اللہ کے پاس جو علم ہے اس علم میں سے بہت سارا علم رسول اللہ کو دیا لیکن جس صفت کی وجہ سے اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے وہ صفت اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دی ہے یہ فرق ہے یہ فرق سامنے رکھیں گے تو یہ ذاتی عطائی والا مسئلہ ختم ہو جائے گا کیا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر آپ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ نے عطائی طور پر علمِ غیب رسول اللہ کو دے دیا تو کیا خدائی بھی اللہ تعالی دے سکتا ہے رسول اللہ کو میں نے شرکیا جو بات سوال ہے جی کیا خدا ہی بھی عطا کر سکتا ہے جو کیا سوال تھا شیخ شاوند ہو رہا ہے یہی کہ جب آپ ایک صفت اللہ کی دے رہے ہیں نبی کو کہ عطائی طور پر اللہ تعالی نے علمِ غیب کی صفت اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا رسول کو دے دیا اور آپ عطائی طور پر عالم الغیب ہیں تو کیا رسول اللہ عطائی طور پر خالق بھی ہو سکتے ہیں کیا رسول اللہ عطائی طور پر رازق بھی ہو سکتے ہیں کیا اللہ کے رسول عطائی طور پر خدا بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ بہت سارے بنیلوی حضرات کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر یہ غلط ہے یہ غلط یہ کبھی امام حمد رضا نے نہیں کہا ہے آپ یہ کسی بھی طریقے سے میں یہ نہیں کہہ رہا میں امام حمد رضا کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے میں کہہ رہا ہوں تو کوئنٹ ہے آپ کا اور آپ کے بزرگوں کا کہ عطائی کا نام لے کر کے اللہ کی ایک صفت کو رسول اللہ کو دے رہے ہیں تو کیا دوسری صفات بھی اللہ کی رسول اللہ کو عطا ہو سکتی ہیں کون دیتا ہے مجھے کس نے دیا جو دیا تو نے دیا احمد رضا یہ تو آپ لوگوں کی اشار ہیں بھئی آپ چواب دینے دے دیکھیں روح قبض کون کرتا ہے سب کو پتا ہے کہ فرشتے قواز کرتے ہیں ماں بچہ جنتی ہے ماں بچہ جنتی ہے ہر جیز کے ایک ذریعہ بنا ہوا ہے پانی کون برساتا ہے سب کو خبر ہے سورپکن قیمت کا اللہ بھی تو آپ جو کہتے ہیں کہ زندگی دینے والا موت بھی دینے والا اس میں کوئی شک نہیں there is an order about it اللہ ہی موت دیتا ہے اللہ ہی زندگی دیتا ہے لیکن ایک ذریعہ بنا ہوا ہے ماں کے ذریعہ ہمیں دنیا میں لائیا حضرتیں خریشتوں کے ذریعہ ہماری سوال کے ذریعہ میں آنے دیجئے آنے دیجئے کپایت میں آنے دیجئے ان کو آنے دیجئے توڑا تھا ایک منٹ کے لئے سوال یہ تھا کہ جو ہے اللہ ہی قادر ہے موت دینے پر اللہ ہی قادر ہے زندگی دینے پر اس میں کوئی شک نہیں اللہ ہی قادر ہے لیکن ذریعہ بنایا ہے اللہ میں میں آپ کا سوال سمجھ گیا آپ کا جواب میں سمجھ گیا میں آپ کی بات کو دھوراتا ہوں آپ سنیئے کہ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے لیکن بندے کو ذریعہ بناتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ہی مارنے والا ہے لیکن موت میں بندے آیا دنیا کے اسباب ذریعہ بنتے ہیں اسی طرح علم غیب تو اللہ کے پاس ہے لیکن رسول اللہ ذریعہ اس کے رسول اللہ کے پاس بھی علم غیب ہے یہی میں سمجھا نا صحیح اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ روزی دینے والا ہے اور کسی غیر مسلم کو تھوڑا اور واضح تاکہ مثال ہو جائے میں غیر مسلم کہہ رہا ہوں کسی غیر مسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنا دیا ہمارے رزق کام ہے اس کی کمپنی میں کام کرنے گیا تو کیا ہو غیر مسلم ہمارا رازق ہو گیا اگر رسول اللہ ذریعہ بننے کی وجہ سے عالم الغیب ہو گئے تو کیا کوئی غیر مسلم کی کمپنی میں میں کام کرنے گیا روزی دینے والا اللہ روزی کا ذریعہ بنی گئر مسلم کی کمپنی تو کیا ہو غیر مسلم اس ذریعہ بننے کی وجہ سے رازق ہمارا ہو گیا نہیں رازق نہیں لیکن ذریعہ ہوا وہ اللہ کا ذریعہ ہوا تو اللہ کے رسول بھی اسی طرح غیب کا ذریعہ بنے مگر عالم الغیب نہیں ہے ہاں تو ہم بھی تو وہی بتا رہے ہیں آپ وہی نہیں بتا رہے ہیں میرے خائی آپ وہی نہیں بتا رہے ہیں آپ وہی نہیں بتا رہے ہیں آپ کچھ اور بتا رہے ہیں آپ اس کو غلط لے رہے ہیں بھائی صاحب ایک چیز میری بھائی صاحب حافی جی حافی جی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عطائی 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 دجھرہ ایک روایت دیکھیں آپ الحمدللہ پہ آپ کو حنفی مانتے ہیں اور فقہ حنفی والے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کی طرف تو دیکھیں ان کا ایک قول ہے وہ کہتے ہیں تمہارے نبی کو عطا کیا گیا ہر چیز سوائے غیب کی کنجیوں کے اب آپ کیا کہیں گے یہ تو یہاں تو لکھا ہوا کی عطا بھی نہیں کیا گیا غیب کی کنجا نہیں عطا کی گئی پھر آپ کیسے کہتے ہیں عطا کیا گیا عطائی ہے یہاں تو علم ایک بتائی کی بھی نفی ہے پھر آپ عطائی کیوں کہتے ہیں بتائی تو اس کا جواب دیجئے اب میں اس کا جواب دیتا ہوں جس وقت نبی نے ساتھ ابو بکر عمر عثمان حیدر تھے اور نبی نے چھڑی میں چنھ لگا رہے تھے یہاں ابو جہل کی لاس پڑی رہے گی یہاں شیبہ مرے گا یہاں عطا مرے گا تو کسی صاحب نے انکار کیا کہ ارسول آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہاں مرے گا یہاں مرے گا ایک منٹ کے دور کی رکھیے دو جواب اس کا کیا مالکغرب ہوئے ایک منٹ سنیوں جاب سنی جاب سنی ایک جابی دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں اس کا جواب ہم نہیں دے رہے اس روایت میں کیا ہے تمہارے نبی کو عطا کیا گیا ہر چیز سوائے گئے کی تو جب نفی کر دیا ابن مرسود رضی اللہ عنہ کی غیب دیا ہی نہیں گیا یہ تو اتائی کی نفی ہے نا بھائی یہ تو اتائی کی نفی ہو گئی نا پھر آپ کہاں سے اتائی لارہے ہیں صحابہ اکرام اتائی بھی نہیں ماند رہے ہیں آپ اتائی لارہے ہیں تو اس سے افضل سہر تو حضرت عبوبہ کا صدیق ہے نا اب زلول جو ہے اب زلول کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اتائی ہے اگر عقیدہ نہیں ہوتا تو رسول اللہ سے پھٹک کہہ دیتے کہ رسول آپ کو کیسے بتا کہ ابو جہل مرے گا ان کا حقیقہ یہ تھا ان کا حقیقہ یہ تھا کہ غیب کی خبر دیگی علم غیب ہے آپ بتائیے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ قیاس مک کیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قول بتائیے کہ اللہ کے نفی کو عطائی علم غیب دیا گیا جیسے میں یہ قول پیش کر رہا ہوں جیسے میں ابداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کا یہ قول پیش کر رہا ہوں تمہارے نبی کو ہر چیز دی گئی سوائے غیب کی کنجیوں کے یعنی علم غیب نہیں دیا گیا آپ ایسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول لائیے جس میں یہ لکھاؤ کہ تمہارے نبی کو علم غیب بتا کیا گیا آپ اپنا دماغ مت چلائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں بات لائیے یہ تو آپ کے الفاظ ہیں آپ کی کیا اثار آئی ہے ہر چیز دو ہے الفاظ سے نہیں بیان کیا جاتا ہے آپ بتائیں مجھا نہیں آرہا ہے میرے خیال سے بڑا بھی بچپنا ہے یہ آخری بات آپ نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے روایت میں نے صحابہ قرام کا عقیدہ پیش کیا گیا کہ علم غیب عدائی بھی نہیں مانتے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مانتے تھے وہ کوئی ثبوت نہیں آپ کے پاس اپنی اقل سے کہہ رہے ہیں اقل سے نہیں ہوتا جیسے میں نے روایت پیش کرنا میں اقل سے نہیں کہہ رہا ہوں میں روایت پیش کر رہا ہوں اس کا جواب کیا ہوگا اس کا جواب ہوگا کہ آپ ایسی کوئی روایت لیں جس میں لکھاؤ کہ تمہاری نبی کو عطائی طور پر علم غیب دیا گیا تب بات بنے گی نا یہ تھوڑی آپ اپنے اقل سے کہہ دو کہ یہ کیسے بودھ دیا یہ خیاس آ رہے خیاس آ رہی نہیں چلتی ہے ایک بات میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی کے شاگرد ہیں اور ابھی نوہم رہے ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو اب کسی دوسرے کو لینا چاہیے اور میں آخری بات سن لیجئے مثلہ اگر اللہ کے علم سمندر ہے تو نبی بھاک اللہ کے علم کے آگے جو ہے ایک قطرہ ہے اور اللہ کے علم سمندر ہے نبی کا علم ایک قطرہ ہے میرا یقیدہ ہے اور اگر ہم دوسری طرف آئیں گے مخلوق کی طرف نبی کا علم اگر سمندر ہے تمام مخلوق کا علم ایک قطرہ ہے میرا یقیدہ اللہ کا سمندر ہے یہی اللہ کے علم سمندر ہے اس سے کونی طلب کر رہے ہیں ایک قطرہ ہے اس سے کونی طلب کر رہے ہیں اللہ کے علم سمندر ہے اللہ کے علم سمندر ہے اللہ کے علم سمندر ہے کتنا بھائی سمندر ہو کتنا بھائی کسی ایک عادلی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا انبیاء ہو اللہ تعالیٰ نے کتنا بھی دیا جو بھی دیا ہے وہ عمرِ غیب پہ آگائی ہے وہ علم ہے علمِ غیب نہیں ہے جب قطرہ جب قطرہ آپ مان لیے جب قطرہ آپ مان لیے کہ اللہ کا علم سمندر ہے اور رسول اللہ کا علم قطرہ ہے تو وہی ہم اسی اسی مثال کو ہم لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور رسول اللہ کو غیب کی باتوں سے آگاہ کیا گیا ہے دیکھئے آپ نے جو مثال دی ہے اسی کے لیے ہم الفاظ بولتے ہیں ہاں اور ہم جو ہے کبھی کبھی محبوب و محب کی باتیں کرتے ہیں اللہ کو جو ہے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیار ہمارے نبی تھے تمام نبی اس سے زیادہ پیار ہمارے نبی تھے متفق ہاں اس بات سے ہم جو ہے مانتے ہیں کہ نبی کا سب سے پیارا محبوب ہمارے نبی ہے اور ہمارے نبی کو جتنا آتا کہا ہے کسی نبی کو اور کسی بھی کسی بھی مخلوق کو آتا نہیں کیا ہمارے نبی تمام اس سے کون اقتلب کر رہا میرے بھائی اس سے کس کو انکار ہے ہاں تو یہی تو ہم سب کا عقید آئے ہیں بس یہی میں بات کہہ کے گزارتا ہوں بس ہم لوگ جگڑا نہیں کرنا ہے ہم لوگ کا عقید آئے آپ اس کو امور ہے حفظی کے ساتھ بہت بہت شکریہ جزاکھ لکھائے نیکس ہمارے حمزہ آمین دیر سے انتظار کر رہے ہیں اور حمزہ آمین السلام علیکم سید بھائی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی حمزہ بھائی آپ بھی کچھ دلال پیش کرنا چاہ رہے تھے علم غیب کی تو آپ بالکل پیش کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں جی 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 شیخ شیخ پہلا تو آپ نے بولا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی مرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوزے قوسر پہ تو ایک شیخ نے بتایا تھا کہ اسی دلیل سے میں علم غیب ثابت کر دوں گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو علم غیب تو ہو گیا اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہوا فرشتوں کی طرف سے کیونکہ فرشتوں کو نہیں پتا جھوٹ بولنے کے لئے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے فرشتوں کو بھی جھوٹا نہیں بول سکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہو گیا اسی حدیث سے ہم ثابت کریں گے کہ علم غیب نہیں اسی حدیث سے دیکھو میرے بھائی یہ حدیث تو ہم کو بھی پتا ہے نا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں علم غیب نہیں یہ تو آپ نے بھی بتا دیا نا میں نے بھی بتا دیا زہید بھائی نہیں بھی بتا دیا سب نے بتا دیا تو کیا ہم سب کو علم غیب ہو گیا جی شیخ یہ پورا باقی ہے ہم بھی جانتے ہیں نا کی نہیں جانتے ہیں جی شیخ میرے زہید بھائی نہیں بتایا آپ نے بتایا میں نے بتایا کیا ہم تیروں علم غیب ہو گئے نائی شیخ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تو اس بتانے کے ویسے علم غیب نہیں ہو گئے ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ معلوم ہوا یعنی ساندوں کے ذریعے سے حدیثوں کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوا تو یہ غیبی امور پر آگاہی کی بات ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے یعنی ہم یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا لفظ کنفیوزن پیدا کرتا ہے جو لوگ باری کسی اور نہیں کرتے وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم اس بات کے منکر ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبی امور پر آگاہی نہیں ہے ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار جو ہے غیبی امور پر آگاہے ہیں آپ نے امت کو بتائے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت کسی نبی کو نہیں دی ہے کسی انسان کو نہیں دی اس صرف اللہ کے پاس ہے علم غیب کی صفت تو جو آگاہ کیا ہے نبی کو اس سے ہم انکار نہیں ہے لیکن اس آگاہی کا نام علم غیب نہیں ہے اگر اس کا نام علم غیب ہوگا تو پھر جو امتیوں کو بتایا گیا لفظیوں بولیں گے کہ اس صفت کا کرم تو عطا کیا ہے یعنی صفت علم غیب کا جو اللہ کے ہاں ہے اس کا کرم دیا ہے جیسے اللہ کے ہاں عطا کرنے کی صفت ہے رزق کی تو رزق کا کرم تو کیا ہے سب پہ لیکن کسی کو رازق نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے صفت علم غیب کا کرم تو کیا ہے لیکن کسی کو عالم غیب نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا نام سے اپنی تخلیق کا کرم تو کیا ہے پیدا کیا ہے لوگوں کو لیکن کسی کو خالق نہیں بنایا ہے یہ فرق شیخ دوسری دلیل شیخ دوسری دلیل ہے سورہ آل امران 179 جس میں اللہ نے بتایا کہ گیپ کی کنجیاں میں نبی کو اپنی مرضی سے دے سکتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے آیت لائیں زید بھائی جب آئی سکرین پہ تو آہ میں لائ رہا ہوں سکرین پہ لائ رہا ہوں اس میں یہ نہیں ہے سورہ آل امران کی آیت نمبر 179 179 آیا پہ ہے وہ سمجھ گیا زید بھائی وہ جو میں آیت آپ کو بتا رہا تھا نا جی جی وہی آیت ہے جی 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 شک بتائیں یہ والی آیت ہے اس کی اس کی تفسیر اگر کہیں سے لائی جاتی تھوڑی مستند ہو جاتی بات یہ بہت ہی واضح ہے یہاں وہی جو ہم بار بار کہتے ہیں نا امور غیب پر آگاہی یہاں اطلاع کی بات ہے علم غیب دینے کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو متلاہ نہیں کرتا ہے ہاں رسولوں میں سے جن کو چلیتا متلاہ کرتا ہے تو اس سے تو ہم انکاری نہیں ہے یہ خیلن غیب پر اللہ تعالیٰ آگاہ کرتا ہے رسولوں کو آگاہ کیا ہے غیب پر رسولوں نے امتیوں کو آگاہ کیا ہے تو رسولوں کو جب تک غیب پر آگاہ نہیں کرے گا اور رسول کیسے بنیں گے نبی کیسے بنیں گے لیکن علم غیب نہیں دیا رسولوں کو غیب پر آگاہ کیا غیب پر آگاہ کرنا علم غیب دینا نہیں ہوتا ہے اس کو ہم بار بار مثالوں کے ذریعے سمجھا چکے ہیں تو اس آیت میں لیوت لیاکم ہے کہ تمہیں آگاہ کیا ہے متلع کیا ہے اطلاع الغیب کی بات ہے یہاں علم غیب دینے کی بات نہیں اطلاع الغیب کی بات ہے دونوں میں بہت فرق ہے کسی کو علمِ غیب دینا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور غیب پر کسی غیبی چیز پر آگاہ کرنا بہت فرق ہے جیسے ایک اندھے آدمی کو یہ بتا دینا کہ فلا جگہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور اس کو اس کی آنکھیں ٹھیک کر کے اس کو دیکھنے کی قوت دے دینا دونوں میں بہت فرق ہے تو اگر کسی اندھے کو بتا دیا جس کو نہیں دکھا دیتا بتا دیا سامنے کیا اس کو دیکھنے کی طاقت دے دی گئی ہے اس کو آگاہ کیا گیا ہے تو ایسے غیبی بات پر کسی کو آگاہ کر دیا اس کو علمِ غیب کا علم دے دیا گیا قوتِ ادراک دے دی گئی یہ اس آیت میں نہیں ہے باقی شیخ شابان اس کو اور واضح کریں اچھا اس میں ہم ایک اور مثال یہ لے لیتے ہیں اس کے اندر کہ جہاں پر ایک سورة توبہ کی آیت ساتھ میں لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جو آپ کے آس پاس جو آرابی ہے بددو ہے ان میں منافقین ہے مدینہ والوں میں سے مردو علی النفاق جو نفاق میں بہت جاری ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ آپ نہیں جانتے انہیں ہم جانتے انہیں تو یہاں پر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آپ نہیں جانتے انہیں کن ہیں یہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اس آیت میں یہ نہیں دیا گیا کہ قوتِ ادراق جو ہے ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا اور یہ جو قوت ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے یہ چیز دے دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض غیبِ امور کے بارے میں الفرمیشن، معلومات یہ تو خود نبوت کا تقاضی ہے کہ نبی کو بیش کرنا ہے دلائل لوگوں کے سامنے تو اس میں یہ چیز اس میں شامل ہے جی شیخ ایک اور دلائل ہے شیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو اتنا عالی مقام دیا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ جو بھی نیکیا ہوتی تھی وہ چھپکے کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا ہو جاتی تھی وہ کیا نیکیا کر رہے ہیں ہاں تو اللہ تعالیٰ اتنا دیتا تھا اللہ تعالیٰ بتاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرمیشن ملتی تھی تو جو انفرمیشن ملی وہ پتا چلے گی دیکھو بھائی یہ مثال ہے نا کئی بار آ چکے لیکن ایک بار اور تاکہ آپ بتاؤ آپ کو جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو بات ابھی جو شیخ کیفائیت نے تھوڑی دیر پہلے بتائی تھی میں نے بتایا ہے ایک بار اور کیونکہ اسی میں سوال کا پورا جواب یہ جو اتنا لمبا ڈسکشن چل رہا ہے نا یہ پوری جواب اس میں ہے موجود کہ یہ بلائنڈ پرسن ہے ان کے پاس قوت بسارت دیکھنے کی صلاحیت سائٹ نہیں ہے دیکھ نہیں سکتے ہیں اب ان کو انہوں نے بتایا کہ ایک ریڈ گاڑی آ رہی ہے تو ان کو پتا چل گیا کہ ایک تو گاڑی آ رہی ہے ریڈ کلر کی گاڑی آ رہی ہے اس ڈریکشن سے آ رہی ہے اب یہاں پر ان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت نہیں آ گئی ان کو پتا چل گیا یہ اس گاڑی آ رہی ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی غیبی خبروں کے تعلق سے آگاہ کیا آگے ہونے والی چیزیں کئی ساری چیزیں ان کو پتا چلی انہوں نے ہمیں بتایا تو یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قوت ادراک آ گیا یعنی کہ ساری غیبی باتیں جاننے کی صلاحیت آگئی کہ زمین کے کونے کونے میں ضررے ضررے میں زمین کے اوپر زمین کے نیچے پانی کے نیچے اور ماضی میں پاسٹ میں پریزن فیوچر اور صرف زمین نہیں بلکہ پوری قائنات میں ہر ضررے ضررے میں کیا چیز ہوگی اس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قوت ادراک آ گئی تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے ضررے ضررے کی خائنات کے ہر ضررے ضررے کا علم اللہ کے پاس ہے تو یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا جو بعض غیبی امور بتائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی دلیل کے طور پر یا جو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قوت ادراک تھا جو اللہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ضررے ضررے کی خبر رکھتا ہے ہر چیز کی تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی گئی اور یہ دسکشن ہی کیوں ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے نا دسکشن کیوں ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کو دعا کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دعا کیسے کریں گے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہ ہو تو پھر وہ دعا کر کے وہ دعا کہیں پہنچے گی نہیں کچھ سننے والا چاہیے تو اسی وجہ سے عقیدہ بنایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سن رہے ہیں ہماری پکار کو ہم پکار رہے ہیں انہیں تو وہ سن رہے ہیں ہماری پکار کو اور وہ ہماری جو ہم جو ساری چیزیں جو کر رہے ہیں وہ سب سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ شرک کرنے کے لیے علم غیب کا عقیدہ لازم ہوتا ہے تاکہ وہ شرک کر سکے خودی عقیدہ ہی شرک ہے لیکن شرک کرنے کے لیے بھی ضروری امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آگیا آپ کو کیا لگتا ہے بتائیے جی شیخ میں کفائد جہد بھائی جی شیخ یہ جو آیت ابھی پیش کی گئی تھی تو میں نے کہا بات مکمل ہو جائے تھا میں اپنی بات کہوں یہ جو آیت آئی نا ایک وضاحت تو کیفائد بھائی نے کی اور اس میں ایک سہد ایک آپ نے بھی کی کہ اما کان اللہ لیوت لیاکم علی الغیب ہے نا اس کے بعد جملہ ہے کیا کی وَلَكِنَّ اللَّهَ يَشْتَبِي مِرْرُسُولِهِ مَنْ يَشَا عربی میں ایک قائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو لَاکِنَّ آتا ہے وہ ایک قائدہ ہے کہ وہ استدراک کے لیے آتا ہے اور کبھی ہوتا ہے کہ استدراک کے لیے نہیں آتا استدراک کس کو کہتے ہیں کہ پیچھے سے اگر کوئی بات کٹ ہو رہی ہو تو اس کو مکمل کرنا آسان لفظوں میں تو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْ لِيَكُمْ عَلَى الغیبِ کہ تم کو اللہ غیب نہیں بتاتا تو کس کو بتاتا ہے لیکن پیغمبروں کو بتاتا ہے اس لیے لیکن نہیں آیا ہے یہاں پہ یہاں پہ جو مفسرین بتاتے ہیں کہ لیکن یہ معنی بیان کرنے کیلئے نہیں آیا ہے بلکی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْ لِيَكُمْ عَلَى الغیبِ پر بات مکمل ہو گئی ہے یعنی جملہ جہاں مکمل ہو رہا ہے وہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْ لِيَكُمْ عَلَى الغیبِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غیب پر متلاہ نہیں کرتا ایک جواب تو کفایت بھائی نے دیا ایک یہ بھی مفسرین نے دیا ہے وَمَا كِنَّ اللَّهَ يَشْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مَنْ يَشْعَى سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے نیا جملہ شروع ہو رہا ہے اور جب اس کو نیا جملہ شروع مانیں گے نئی بات شروع مانیں گے تو پیچھے سے جوڑ کر کے انبیاء کے لیے صفتِ علمِ غیب نہیں ثابت کر سکتے یہ ایک اس کا دوسرا جواب ہے جو تفسیر کی کتاب میں موجود ہے تھوڑا سا علمی ہو گیا ہے تھوڑا مشکل بھی ہے لیکن چونکہ یہ جواب تھا تو میں نے ذکر کر دیا جی اچھا اس کا جو ہے جو سببِ عرود شانِ نزول میں جو کچھ باتیں ملتی ہیں تفسیر میں اس میں ایک اور چیز ملتی ہے یہ کہ کفار یہ کہتے تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہمیں بتا دیں ہم میں سے کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا یعنی مستقبل والانکر ہم کو بتائیں کون ایمان لائے گا کون نہیں بتا دیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو متعلی نہیں کیا ہے یعنی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ غیب پر متعلی نہیں کرتا ہے یعنی غیب نہیں دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان پر وہ ہی نازل کرتا ہے تو جو شیخ شابان بتا رہے ہیں تو اس کی وہ بھی ایک تفسیر ہے وہ بھی ایک تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر ان کو آگاہ نہیں کیا ہے یعنی اس چیز پر آگاہ بھی نہیں کیا ہے کہ جس کو چاہے بتا دیں کہ کون کب مرے گا کیونکہ یہ چیز حقیقت میل میں گئے ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رسول بتایا اور رسول سے جڑی ہوئی جو باتیں اللہ تعالیٰ کو بتایا وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا ایسا نہیں جیسے کوئی نوجیمی ہو جو بھی جائے آپ آکے پوچھیں کب کون مرے گا کب کیا ہوگا یہ ساری باتیں بتانا انبیاء کا مشن نہیں ہوتا ہے اس لئے انبیاء علیہ السلام کا جو کام وہی باتیں اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا وہی امت کو پہنچائیں گے تمہاری فرمائش پر اللہ کی نبی اسلام کوئی بات نہیں بتا سکتا بہت خوبصورت بات ہے یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے یہ بھی ہمزہ امین بھائی آپ کا یہ بتائیں اور بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھ سکتے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہوتا ہے پیچھے کیا ہو رہا ہے تو یہ تو آم آدمی کو نہیں پتا ا� �ف حظی ihren جو ہے جی جی پیچھے دیکھ سکتے ہیں جرے جرے پہ دیکھ سکتے ہیں جرے میں ماضی present مستقبل لیکن پیچھے دیکھ سکتے ہیں اللہ حسنہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ پیچھے دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں وہ تو نماز کی حالت ہے نا صحیح ان کا جو واقعہ ہے نا کہ اللہ کے نبی اس وقت قبرستان گئے تو اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے پیچھے کیا پیچھے پیچھے گئے اس کے بعد اللہ کے نبی اس وقت قبرستان میں دعا کرتے ہیں واپس لوٹتے ہیں تو جیسے واپس لوٹتے ہیں اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ پہلے اپنی بستر پر چل جاتے ہیں تو اممہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کچھ نہیں بتا رہی تھی تو کہا آگر آپ نہیں بتاؤ گی تو اللہ مجھے بتا دے گا بتاؤ معاملہ کیا ہے تب وہ بتاتے ہیں کہ میں آپ کا پیچھا کرنے کے لئے گئی تھی تو اس پورے واقعے میں دیکھے پیچھے تھی نا لیکن اللہ نے نہیں دیکھا تو نماز کے بارے ہیں نا حدیث ہے کی نماز میں جیسے آپ آگے دیکھتے ہیں اسے پیچھے پورا نماز کے باہر بھی ہر جگہ آپ آگے بھی دیکھے پیچھے دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے اسی نماز کی حد تک ہے وہ ایک موجزہ ہے حالت نماز میں وہ ایک موجزہ ہے لیکن پوری زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہوں کہیں بھی بیٹھے ہوں تب بھی پیچھے دیکھ رہے ہوں ایسا نہیں ہے اچھا ایک بات اور ہے کفائد بھائی کہ اگر یہ ہم مان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا تھا تو پھر اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائیں یا اس طرح کی جو باتیں وہ موجزہ نہیں رہ جائیں گی وہ موجزہ نہیں رہ جائیں گی موجزہ اس وقت کوئی چیز ہوتی ہے جب آپ کی عادت سے باہر ہو بہت اچھا پوائنٹ ہے جب آپ کی عادت سے باہر ہو آپ کی عادت میں جب وہ چیز نہیں ہے اور آپ اس کو کر دیں اللہ کے ازن سے اللہ کی عطا سے تب وہ ہے موجزہ لیکن اگر وہ آپ کی عادت میں ہو آپ کی عادت ہی وہ ہو اور اس کو آپ کریں تو موجزہ نہیں ہے وہ موجزہ ہے ہی نہیں بلکل موجزہ ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ کر کے بتا رہے ہیں بہت ساری چیزوں کو لیکن یہ بلکل عادت کے خلاف نہیں ہے لیکن کوئی آدمی ایسا ہو جس کے پاس بسارت ہے ہی نہیں اور دیکھنے والے کی طرح ہر چیز کو بتا دے تب تو وہ عادت کے خلاف ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب تھے تو جو کچھ آپ بتا رہے ہیں جو کچھ آپ کرنے پھر وہ موجزہ ہی نہیں ہوگا اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجزہ تھا تو ہمارے اور ان میں یہی فرق ہے بھائی موجزہات کو ہم مانتے ہیں لیکن ہم آپ کو عالم الغیب نہیں مانتے ہیں بس بہت ساری confusion اس بارے میں کلر ہو رہا ہوگا انشاءاللہ جو لوگوں میں ہے اچھا زہد بھائی یہ حتیث بتا دیں یہ اللہ نے میرے پورے ہاتھوں میں اللہ has put the entire earth before me I can see the universe the things which are going to happen till doomsday like I see in my palm یہ حدیث ضعیف ہے کیا جیسے میں اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوں اس طرح سے میں قیامت تک کی ساری چیزیں دیکھ سکتا ہوں آپ نے اس کا حوالہ بتا سکتے ہو اس حدیث کا کام آپ نے دیکھے کیا ہے مجھے نہیں بتا شک میں کلیم نہیں کر رہا ہے یہ حدیث صحیح ہے جی میرے علم میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے شک کی فائد بتائیں گے ایسی کوئی ضعیف یہ موضوع حدیث بھی ہے اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں جو بھی اس معنی کی یا اس مفہوم کی جو بھی روایتیں ہیں ایک وصول میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ پہلے محکم دیکھیں گے کلیر کیا ہے کلیر کلیر کیا بتایا گیا تو کلیر یہ بتایا گیا کہ غیب اللہ کا رسول کو غیب کا علم نہیں ہے آپ عالم الغیب نہیں ہے قرآن کی آیتوں میں بھی حدیثوں میں اب اس کے برخلاف جو بھی چیز آئے گی کہ اللہ کا رسول کو پھلا چیز معلوم تھی آپ دیکھ سکتے آپ بتا سکتے ظاہر سی بات ہے وہ اتنا جتنا اللہ چاہے اتنا جتنا مخلوق کو امت کو ضرورت ہے اتنا جتنا اللہ کی مرضی ہے ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے اس کا یہی مطلب لیا جائے گا کیونکہ واضح جو آیتیں ہیں ان میں صاف صاف اس بات کو کلیر کر دیا گیا ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں جیسے ابھی وہ روایت پیش کی گئی تھی نا کہ جو پوچھو میں بتاؤں گا لیکن اللہ ممبر پہ تھے اللہ کے رسول کفائد بھے نے بھی پیش کی تھی تو اس میں کیا کہا تھا کہ جب تک میں اس ممبر پہ ہوں جب تک میں یہاں ہوں تو یعنی اللہ کے رسول تمام چیزیں اس وقت بتا سکتے جب تک ممبر پہ تھے اللہ کی آتا تھی اس وقت ممبر سے اللہ کے رسول ہٹے اللہ کی آتا نہیں رہی تو اس طرح سے روایتوں کا مفہوم ہوتا ہے کیونکہ ہمیں سب سے پہلے جو محکمات ہیں جی جیسے جیسے جو بات بتا ہے نا آپ نے اس کا جہاں سے شاید جو ویپ پیش آپ دیکھ رہے ہیں جو ویپ پیش ملا ہے لیکن وہاں پہ بھی حوالہ نہیں دیا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو تو کوئی حوالہ اس کا موجود ہی نہیں ہے کبھی کبھار ایسی چیزیں بعض لوگ بولتے ہیں اور آپ کو پتا ہے نا کہ اگر موضوع حدیثیں دیکھیں گے گڑیوی حدیثیں تو آپ کو ایسی گڑیوی حدیث بھی ملے گی جس میں دیا ہے کہ سفید کبوتر پالنے والے کو جنت ملے گی خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے ایسی کئی ساری موضوع حدیثیں ہیں تو ہم لوگوں دیکھنا ہے کہ قرآن و صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے یعنی ثابت شدہ کنفرمڈ حدیثیں ہیں ہم اسی پہ سے ہم ایمان اور دلیل لے سکتے ہیں قرآن و حدیث کی دین کی اسلام کی عمل کی جی جی زہد بھائی جیسے موت جس کی ہوگی اللہ کوئی پتا اور کسی کو نہیں بتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی موت کا بھی بتا دیا تھا ہاں تو آپ اب اب اسی دیر سے بجو بتا رہے ہیں میں ابھی آپ سے سوال پوچھوں گا اب آپ جواب دیں گے انشاءاللہ مجھے بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی اطلاعات ملی کئی ساری یہ بات آپ مانتے ہیں جی ہاں کیا یہ نبوت کے لیے لازم چیز نہیں ہے نبوت کے دلائل میں سے دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں پتا چلی انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں پتا چلا ہاں یہ بات ہے کہ نہیں ہے نا تو کیا یہ چیز یہ انفرمیشن بتانا کہ میرے بعد فلان کا انتقال ہوگا یا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض باتیں بتانا اور صرف وہی نہیں کئی ساری اسے آگے کی چیزیں بھی تو یہ بات کے تعلق سے کون سا اختلاف ہے کوئی اختلاف نہیں ہے یہ ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قوت ادراک تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ذرے ذرے میں کیا ہو رہا ہے ماضی پاس پریزنٹ فیوچر تو اگر کوئی یہ کہے گا تو آپ دیکھو ایسی حدیث ملے گی آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھا رہے تھے اور حالت نماز میں انہوں نے اپنے جوتے اتار دی تو صحابہ نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتے اتار دی تو صحابہ نے بھی اتار دی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بعد میں پوچھا تو بتایا کہ میں نے اس دن اتایا کہ میں پاس جبریل آیا اور بتائے کہ آپ کے جوتے کے نیچے گلازت ہے تو اسی وجہ سے میں نے اتار دیا تو آپ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ علم تھا پہلے سے کہ نہیں تھا کہ جوتے کے نیچے گلازت ہے علم تھا یا نہیں تھا نہیں تھا اور پتا چلا تو کیا کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیا تو اب یہاں دیکھیں اب یہاں پوری قائنات کا ذرے ذرے کا علم ہونا دور کی بات جوتے کے نیچے جو گلازت تھی اس کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا نہیں تھا جو چیز کی اطلاعات اللہ تعالیٰ نے دی وہ چیز کا علم پہنچا جو چیزوں کی اطلاعات اللہ تعالیٰ نے دی اس کا کوئی انکار نہیں ہے جی جی زہد بھائی آپ کی بات بالکل صحیح ہے حدیثیں ہم لوگ نہیں کر سکتے لیکن جو وہ حدیثیں موت سے الیلیٹر ہیں تو اللہ کوئی اور بھی پریڈکشن دے سکتا تھا موت سے الیلیٹر پریڈکشن کیوں دی ہے موت سے الیلیٹر پریڈکشن میں کیا پربلم ہے موت سے الیلیٹر پریڈکشن میں کیا پربلم ہے جب قیامت سے پہلے کی اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں دجال کے تعلق سے دجال کی موت کے تعلق سے جب یہ سب چیزیں آ سکتی ہے تو کوئی اور چیز آنے میں کیا پربلم ہے یہ اطلاعات میں سے اطلاع ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ قوت ادراع آ گیا اور یہاں پہ اس میں کوئی اختلاع بھی نہیں ہے آپ اور ہم سب اسم سیم بات بل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے تعلق سے علم دیا جو اطلاع دی قیامت کے دن سے پہلے کی قیامت کے دن کے تعلق سے جنت کے تعلق سے جہنم کے تعلق سے تو جو جو باتیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ان کو ان چیزوں کے جاننے کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں یہ ٹاپک ہی نہیں ہے ٹاپک ہے قوت ادراع جو کپیپیبیلٹی جو کپیسٹی ٹو یعنی کہ نو ایورٹھنگ ہر چیز کو جاننے کی قوت جو صرف اللہ کے پاس ہے عالم الغیب صرف اللہ تعالی ہے غیب کا جاننے والا واضح قرآن کی آیت ہے اس بارے میں والا عالم الغیب میں غیب کا جاننے والا نہیں جی شیک سمجھ گیا شیک میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا حمد اللہ جزاک اللہ خیر اللہ ہم سب کو صحیح بات ہمیشہ زندگی بھر حق بات سچی بات کو جان کر قبول کرنے کے لئے اللہ ہم اطاقت دے امین صرف اللہ بھائی آپ ہیں نیکسٹ ہمارے گیسٹ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیک میرا ٹوپک سے ریلیٹڈ تو سوال نہیں ہے ایک جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے سیدہ فادمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کو جلانے کا جلانے کا حق وہ دھمکی دیا تھا اور مصنف ابن عبی شاہبہ سے حوالہ دیا جاتا ہے اس کا کیا حقیقت یہ ہی جاننا تھا بس صحیح روایت ہونی چاہیے اس کے لئے صحیح روایت ہونی چاہیے اس کے لئے اور اس طریقے سے زیاف اور ملد وعات بہت زیادہ ہے جی وہ ایک پک اس طریقے جی وہ پیش کرتے رہے ہیں جی جی وہ بولیوم نمبر 20 جو دیکھتے ہیں وہ روایت سامنے لے آئے جی بولیوم نمبر 20 پیج نمبر 579 مصنف ابن عبی شاہبہ مصنف ابن عبی شاہبہ حدیث نمبر 3800 اوکی میں دیکھ رہا ہوں جب تک روایت دیکھ رہے ہیں جب تک آپ یہ سمجھیں جب تک آپ یہ سمجھیں روایت جب تک آ رہی ہے کہ روایت صرف یہی نہیں ہے روایت تو یہ بھی ہے کہ جب سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک الگ قسم کا قرآن تھا جو وہ قرآن جو ابو بکر و عمر اور عثمان کے جمع کے برخلاف تھا یعنی عجرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قرآن کو جمع کروایا نبی کی قرآن سے اس سے مختلف تھا جو عجرت علی کے پاس تھا روایت ان کے ہاں یہ بھی ہے روایت بہت زیادہ ہے صرف دروازہ جلانے کی بات نہیں ہے یہ بھی ہے کہ حمل ضائع ہو گیا اور مارا عجرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہے تو روایتوں کا نہ کہیں کہ کیسی کیسی روایت روایت یہ بھی ہے عجرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے گڑھا کھوٹ کر کے اس میں ڈھکلوا دیا تھا اس میں خنجر وغیرہ سے گر کے اس میں مر گئیں تو روایتیں بہت ساری روایت یہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کی بیویوں نے رسول اللہ کو زہر دے دیا یہ بھی روایت گڑی ہوئی اور بنائی ہوئی یہ روایت ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ عجرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا اللہ کے رسول کو بلا کے لے گئے تھے غار میں پکڑوانے کے لئے تو بھی روایتوں کا مت کہی ہے کہ انہوں نے کیسی کیسی جھوٹی جھوٹی روایتیں جمع کی ہیں روایت آپ کے سامنے آ رہی ہے ابھی حسن نبی بن عبی شہبہ کی تو محدثین نے روایتیں جو ملی ہیں ان کو جمع کر دیا ہے اب جو ہے تحقیق بادوالوں پہ ہے بہت ساری جگہوں پہ بادوالوں پہ تحقیق چھوڑ دی گئی ہے جیسے ہم کسی چیز کو کوئی کام کرتے ہیں تو خام مال جمع کرتے ہیں اور خام مال جمع کرنے کے بعد میں جو اپنے صالح اپنے کام کے لئے جو مناسب مال ہوتا اس کو نکالتے ہیں تو اسی طریقے سے وہاں بھی معاملہ ہوا ہے حدیثوں کے جمع کرنے میں بھی ملی زید بھائی ہاں دیکھ رہے ہیں جب تک مل جاتی ہے تو تب تک آپ کو ہول پہ رکھتے ہیں ہم نے ایک سپیشن لے لیتے ہیں جی شکوہ پاکستان کے ایک مفتی ہیں مفتی فجل ہم در دونوں نے ویڈیو بنے ہیں وہ مسلسل بنا رہے ہیں وہ مسلسل بنا رہے ہیں وہ سننی ہے ہی نہیں اصل میں ان لوگوں کا مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ سننی بن کئی سلیے رہتے ہیں تاکہ اہل سنت کو خاص طور ہے ہمارے بریلوی بھائیوں کو گمراہ کر سکیں اور دوسرے کو تو نہیں کر سکتے یہ بریلوی بھائیوں کو کر سکتے ہیں تو وہ رافضی ہے اصل میں لیکن چونکہ وہ سننی سننی اپنا نام بار بار لے رہا ہے تاکہ ایک انسیت سننیوں سے اور بریلویوں سے اور ان کو اشیاء بنا سکے اور شک ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی 4108 اور اس سے وہ لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کے لالچی تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ دعویہ نہیں کیا حجرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حمیثہ حجرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کا دعویہ کیا لیکن میں کہتا ہوں اگر عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کی خواہش رکھتے تھے سوال یہ ہے کہ کیا حجرت عاری رضی اللہ عنہ کیا حجرت حسین حجرت حسن رضی اللہ عنہ خلافت کی خواہش نہیں رکھتے تھے کیا خلافت کی خواہش رکھنا کوئی بری بات ہے اگر یہ بات بری ہے تو پھر جو زیادہ فضیلت والا ہے یعنی حجرت عمیر محاویہ سے زیادہ فضیلت ہے حجرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو جو زیادہ فضیلت والا ہے وہ اس کی خواہش رکھ رہا ہے تو کم فضیلت والا کیوں نہیں خواہش رہ سکتا اگر اے بھہتو جیسے دو لوگوں جیسے ایک عالم ہے اور ایک عام آدمی ہے تو اگر عام آدمی کوئی گلتی کر سکتا ہے اگر عالم کوئی گلتی کر سکتا ہے تو عام آدمی کیوں نہیں کر سکتا ہے تو عام آدمی کے لئے وہ عیب ہے اور عالم کے لئے وہ عیب نہیں ہے جب عیب ہے تو دونوں کے لئے ہے بلکہ عالم کے لئے بڑا عیب ہو گیا تو عمیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو عمیر حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ عمیر محاویہ نے خودبہ دیا کہ ہم خلافت ان کے زیادہ حق دار ہیں عبداللہ بن عمر سے بھی اور عمر رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ یہ فور ون جیرو اس کا جواب جو ہے اس کا جواب کفائیت بھائی نے ایک دفعہ دیا ہے وہ اس کے زیادہ مطلب شناسہ ہیں مجھے اس کا بیگراؤنڈ سمجھنا تھا اس حدیث کا ایک سبز میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ جو سی بخاری کے حدیث کا حوال آپ دے رہے ہیں اس میں خلافت کا نام نہیں ہے خلافت کا ورڈ نہیں ہے جس میں یہ کہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ اس معاملے میں ہم سے زیادہ کون حق رکھتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے تو اس میں خلافت کی بات نہیں کی وہ اصل میں وہ جو مصنف عبدالرزاق میں روای جا کے دیکھتے ہیں تو یہ واقعہ ہے تحکیم کے وقت کا یہ کب کا واقعہ ہے دیکھیں حدیث حدیث کی شرح ہوتی ہے یہ کب کا واقعہ ہے یہ تب کا واقعہ ہے جب تحکیم کے وقت بات ہو رہی تھی اور تحکیم کے وقت مسئلہ یہی ہے تھا خون عثمان رضی اللہ عنہ کی قصص کا تو اس مسئلے میں یعنی جو نفس مسئلہ ہے قصص کا اس معاملے میں کہہ رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہم سے زیادہ حق دار کون ہے وہ اس مسئلے میں بات کریں چونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اس فیملی میں اس خاندان میں یہی سب سے ادھا پاور فلتے اور کسی بھی فیملی میں اگر کوئی قتل ہو جائے گا کسی کو شہید کر دیا جائے گا تو کون سامنے آئے گا بات کرنے کے لئے جو اس خاندان کا سب سے طاقتور آدمی ہوگا تو ظاہر سے بات ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک پاور فل آدمی تھے تو وہ ان کی طرف سے سامنے آئے انہوں نے مطالبہ کیا ڈیمانڈ رکھا خون عثمان کے قصاص کا مطالبہ رکھا جو بلکل بجا مطالبہ تھا روح زمین کے کسی فرد نے اس مطالبے کو غلط نہیں کہا بس اختلاف یہ ہوا کی اس وقت ضروری تھا یا نہیں تھا لیکن اس کو ڈیلے کر سکتے تھے کی نہیں یہ لیکن وہ مطالبہ اپنے ایک پر بلکل حق تھا تو اس معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کون حق رکھتا ہے تو حقیقت میں کوئی بتائے نا کوئی بتائے کہ ان سے زیادہ کون حق رکھتے تھے تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اس میں سب سے زیادہ حق دار سمجھتے تھے کہ اس معاملے میں خون عثمان رضی اللہ عنہin قصاص میں جو مطالبے کا معاملہ ہے اس میں العمر کا لفظ ہے اس میں خلافت کا لفظ نہیں ہے اس میں العمر کا لفظ ہے کس معاملے میں ہم سے عدہ حفدار کون ہے بات کرنے ہی کا تو یہ ہے تو اس میں خلافت کی بات نہیں ہے یہ تو زبردستی خلافت کی بات نہیں ہے آپ صحیح بخاری کی شرعہ پڑھیں گے نا ابن حجر املا کی تو انہوں نے اس بات کی تردیت کیا ہے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر رضی اللہ عنہ Been عمر کے والد کی اختلاف ایسی کوئی بات کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے آپ جا کے بخاری کی شرح پڑھیں جو صحیح بخاری قسم سے بہترین شرح ہے انہوں نے کہا ایسا ہوئی نہیں سکتا تو اس حدیث میں جو بات ہے جو ٹاپک ہے وہ خون عثمان کی قصاص کا معاملہ ٹاپک ہے خلافت نہیں ٹاپک ہے یعنی خلافت کو لیکن کبھی اختلاف ہوا ہے نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ خلافت مجھ کو چاہیے یہ جو علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جو اختلاف تھا وہ خلافت کا اختلاف نہیں تھا وہ اختلاف کس چیز کا تھا وہ قصاص کے مطالبے کا اختلاف تھا کہ قصاص ابھی لینا ہے کیلئے لینا ہے خلافت کے بارے میں تو کبھی نہیں کہا تاریخ ابن ساکر کے صحیح روایت تھے کہ انہوں نے بہت ہی واضح طور پر علی عمر فاروق تو بہت دور کی بات ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ اس کے زیادہ حق دار ہیں خلافت کی بات ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ صاف طور سے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ خلافت کے زیادہ حق دار ہیں لیکن یہ جو خون عثمان کا مطالبہ ہے یہ قاتلین عثمان نے آپ ہمارے حوالے کہہ دیئے آپ حکومت کی دیا آپ سے کون اختلاف کر رہا ہے تو کبھی اس مسئلے کو لے کر اختلاف ہوا ہی نہیں صحابہ اکرام کی پوری زندگی چھان مارے پورے اس واقعات کو جمل کی کہانیاں سفین کی واقعات چھان مارے ایک سیکنڈ کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ مجھے خلافت چاہیے تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں مجھ سے ادا حق دار کونے تو وہ معاملہ تھا قصاص کا اس میں وہ مانتے تھے اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور حقیقت میں وہ تھے بھی حق دار کہ میں اس معاملے میں حق رکھتا ہوں بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح سنسر روایت ہے انہوں نے قرآن سے استلال کرتی وقت کہا جو ہے سپورٹ کرتا ہے تو قرآن کی آئے سے استلال کرتے ہوئے پیشنگو ہی کر دیا اب ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن تھے جن کو قرآن کا خصوصی علم تھا انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے کہہ دیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ غالب ہو کر رہیں گے کیونکہ وہ مظلوم کیا ساتھ دے رہے ہیں ان کے قصاص کی آواز قصاص والی آواز لے کر اٹھے ہیں اس لئے وہ غالب ہو جائیں گے تو مسئلہ صرف قصاص کا تھا حکومت طلب کرنے کا نہیں تھا باقی یہ اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو گھنٹو بات ہوتی رہے گی ڈیٹیل کے لئے آپ میرے یوٹیوب پہ جائیں ایک لیکچر ہے لیکچر نمبر بارہ آپ سنیں اس کی پوری ڈیٹیل میں نے وہاں پہ دے رکھی ہے ٹھیک ہے اور جو مصنف ابن عبی شہبہ والی جو حدیث بتا رہے ہیں اس میں وہ مرسل لوایتے ہیں وہ مرسل لوایتے ہیں نہیں ملتی ہے اور اس کی پوری تحقیق بعض ویب سائٹ پہ بھی دی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یعنی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے یہ گلت باتیں جو فیلائی گئی ہیں اور خاص طور سے اس کے اندر بہت زیادہ ایک تو صحیح حدیث ہے ہی نہیں اور بہت زیادہ مرچی مسالہ لگا کر لوگوں نے اس کو بڑا چڑھا کر ایک ایموشنل ایشو بنانی کوشش کیے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج جو چیز واضح ہے دیکھئے بات یہاں واضح کیا ہے واضح کلیر بات کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ثابت نہیں ہے ثابت کیا ہے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے فضائل ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا ہے رضی اللہ عنہم وردوان اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے تو جو لوگ صحابہ پر آپس میں ان کے تعلق سے باتیں کہہ کر جو شیعہ خیال والے حضرات ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ جن کے بارے میں واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے بات یہ نکل رہی ہے جس طرح سے علی ادلاؤں کی تعریف کر کے انہیں اس مقام تک پہنچا ہے کہ لوگ آج کہتے ہیں یا علی مدد جبکہ اللہ کافی ہے بندوں کے لئے اور توحید کے پیغام کے اندر ہم دیکھتے ہیں شرک جو مل رہا ہے ابھی بات کے ٹاپک بعد میں پہلے توحید سے یہاں بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے توحید کیا ہے یہ ایسی واضح چیز ہے اس سے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے تو اینیوے بہت کچھ ہے یہاں پر امید کرتا ہوں آپ کو سوال کا جواب کچھ ملا ہوگا انشاءاللہ جی شیک وہ کچھ میرجہ کا فولوور سہاں اندھر وہ ادراز کرتے رہتے ہیں اسی لئے پوچھیں سوال آجی شکریہ جی شیک اور سے ایک بجاریس تھی کہ وہ ایسی ویڈیو بناتے رہے اور دیکھئے وہ جو کیا کہتے ہیں ایک سوال آیا تھا نا ایک روایت کو لے کر کہ میں ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں کی قیامت تک کیا ہوگا تو وہ ایمام ابو نائم کی کتاب میں مجھے وہ روایت ملی اس میں بقیہ مدلس ہے اس لئے وہ روایت صحیح نہیں ہے اور بھی کچھ راوی پہ کلام ہے لیکن بہرحال وہ روایت دے صحیح نہیں ہے جس میں ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں کی قیامت تک کیا ہوگا وہ بھی صحیح روایت ہے اچھا شیک اور امیر موعبیو ؓن نے حضرت عالی کی ہاتھ پر جب بیعت نہیں کی تھی تو وہ ان کی کوئی گلتی تو نہی تھی انہا نے تو ازتہا inside کیا تھا آب موعبی عزون کو چھوڑیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ نے کیا بیعت کی تھی علی رضی اللہ عنہ کی جن ہی کی طلحہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بیعت کی تھی زبucking یہ سب الجنتی صحابہ ہے یہ سب شیخ آپ میں اٹھو گئے ہیں احمد اللہ برجاتو یہ سب جنتی صحابہ ہیں زبیر رضی اللہ ان سب نے علی رضی اللہ یہ صرف معاویہ رضی اللہ کا مسئلہ نہیں ہے صرف انہی کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہیں انہوں نے بیعت انہوں نے بیعت ان کا ماننا تھا وہ بیعت کنے کے لئے تیار تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ بھئی عثمان رضی اللہ شہید ہو گئے ہیں ان کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے ان کے لئے تیار تھے ان کے کنڈیشن تھے ہم لوگوں نے تھوڑا بات ٹاپک سے پہت سوال لیا لیکن ہمارا مین موضوع آج کا علمیں غیب ہے تو کوشش ہمیں وہی ٹاپک پہ رہنا ہے ایک بھائی یہاں پہ جڑے ہیں ساتھ میں تو سیف اللہ بھائی امید کتا ہوں پھر سوالوں کے جواب ملا ہوگا انشاءاللہ جی جی سگر گزاری تھی اسے کفایت سے کہ اور ایسی ویڈیوز بناتے رہیں جیسے حدیث ہمارے رہنے بھائی بہت اچھی ویڈیو انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ عباد الدین بھائی اپنے آپ کو انیوٹ کریں عباد الاسلام جی جی اسلام آپ انیوٹ ہیں جی ہم بتائیں جی زائد بھائی کیسے ہیں اور میرے حال آم انڈیا سے ہیں سارے بھائی جی اور میں نے یہ پیغام دینی ہے پہلے تو یہ کہ ہم جو جتنے بھائی ہیں مسلمان ہیں یہ میں ویسے تو کام مولانا تارک جمین صاحب ہیں ہمارے بڑے پیارے عزیز بزرگ استاد محترم ہیں دوزار انیس میں میں نے انجینئر محمد علی مرزا جی جی علم سے ہی ہے ہمارے شہر سے ہیں علی بھائی انجینئر صاحب میں دوزار سات آٹھ سے ان کو جانتا ہوں تو ان کو ان کی ملاقات کا سبب بنا تھا میں اللہ کے فضل سے بعد میں حیدر نکوی صاحب ہیں وہ دوزار انیس میں مولانا تارجمی صاحب کی پاس فیصلہ بات لے کر گئے تھے پاکستان میں جو تو اس کا ذریعہ میں ہی بنوں اللہ کے فضل سے میں آپ آئے سے کہوں گا کہ ہاو مل کر ہم اتحاد بین المسلمین پر بات کریں اور قرآن صحیح حدیث کی بات کریں اور امت کو جڑیں امت کیسے جڑے گی وہ جب قرآن پر آئے گی صحیح حدیث پر آئے گی باقی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ریفرنسز کے ساتھ ادھر ڈسکشن کر رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اسناد یعنی کہ صحیح الاسناد کی روشنی میں حدیثوں کو آپ ادھر بتا رہے ہیں باقی میں نے جو ہے بات دریئے تھی کہ 2812 جو میں نے سال لکھا ہو ہے کہ ہمار رضی اللہ عنہ کو باقی جماعت شہید کرے گی ہمار ان کو جنت کی طرح بلا رہے ہوں گے اور باقی جماعت ان کو جہنم کی طرح بلا رہی ہوگی یہ میں نے آپ بھائیوں سے پوچھنا تھا زید بھائی یا پھر کیفائیت اللہ سناب علی صاحب ہیں کہ وہ جو امار جو باقی جی وہ باقی جماعت کون سی ہوگی جو جہنم کی طرح بلا رہی ہوگی اس پر آپ کیا کیا تفسر ہے آپ کی کیا رہے ہیں یہ کی ضابطات ہے کیا ہے نا زید بھائی زید بھائی میں جواب نہیں دوں گا میں حوالہ دے دیتا ہوں کیونکہ پورا لیکچر موجود ہے جیسے آپ نے رٹکے رکھا نا 28 2812 میں کہتا ہوں کہ بھائی جو ہے 24 یہ بھی آپ رٹکے رکھ لیجئے 24 ویسے لیدیس کو ہمارے انڈیا میں 24 نمبر بولتے ہیں تو 24 نمبر کا میرا ایک لیکچر ہے حدیث اممار اور باغی گیرو یہ جا کے آپ دیکھ لیجئے پورا سن لیجئے پھر اس دیکھنے کے بعد اگر کچھ اشکالات ہیں تو آپ آکے بات کیجئے تو ہمارا جو ایک لیکچر ہے 24 نمبر کا جس میں جس کا ٹاپک ہے حدیث اممار اور باغی گیرو پورا لیکچر کو جا کے سنیے اس کے بعد ہمارے سامنے آکے بات کیجئے خلاصہ یہ ہے اس وقت میں صرف اتنا بتاؤں گا خلاصہ کی اس میں باغی گیرو سے مراد معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے نہ صحیح بخاری میں ایسا درج ہے نہ صحیح بخاری میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہے باقی ڈیٹیل جا کے آپ اس میں لیکچر میں دیکھیں ایک بات اور آپ کے شروع میں کہیے میں اس پہ تھوڑی سی ایک دو لائن گولوں گا آپ نے کہا کہ اتحاد بنی المسلمین کی بات کرنی چاہیے یعنی تمام مسلمانوں کو ایک ریٹ فارم پر متحد کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے اس سے کون انکار کرے گا لیکن آپ سوچئے بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ علی مرزا صاحب کا جو رویہ ہے وہ جو پہلے سے جو معاملہ جو ہے اتحاد کا ہے اتفاق کا ہے یعنی سارے لوگوں کو ایک ریٹ فارم پر متحد کر کے صحابہ اکرام کے اختلاف پر بات کرنے کی دعوت ہے یعنی ان کا پورا مشن کیا ہے کہ صحابہ اکرام کا دو ٹکڑے کر دی جائیں صحابہ اکرام میں دو گروہ پیدا کر دی ہیں صحابہ اکرام میں الحمدللہ اختلاف کے بعد جو اختلاف ہوا وہ بھی سیاسی اختلاف تھا وہ بھی چنلوں کا اختلاف تھا مسکے سے تیس صحابہ اکرام بھی اس اختلاف کے سپورٹ میں نہیں تھے وہ اختلاف بھی ختم ہو گیا پوری امت ایک پلیٹ فارم پر آ گئی حتیٰ کی مسلمانوں نے عامل جماعہ کا نام رکھا کہ یہ اجتماعیت کا سال ہے ایک اختلاف جو کچھ وقت کے لیے آیا تھا ختم ہو گیا پوری امت ایک پلیٹ فارم پر آ چکی اب جو ہے چودہ سو سال کے بعد یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ نہیں اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا ارے بھئی جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا اب دوبارہ اس کو کیوں کرد رہے ہیں اگر اختلاف باقی ہوتا تو اس لئے آج آپ کوئی بات چیز کرتے ہیں وہ اختلاف تھا ختم ہو گیا سلے ہو گئی وہ بھی اہلِ بیعت کے ہاتھوں سل ہوئی اہلِ بیعت نے سلے کرائی حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سلے کرائی سلے کرا کے معاملہ ختم ہو گیا اب اس کو لے کے ڈسکس کرنا یہ بہت بڑی حماقت ہے بہت بڑا پاگلپن ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ شدید ترین گستاخی ہے کہ جو معاملہ ختم ہو گیا اور اہلِ بیعت کے ایک فرد نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنی خلافت ترک کر دی اور سلے کرا دی اس عظیم الشان جو ہے اہلِ بیعت کی قربانیوں پر پانی فیر رہے ہیں اور ان کی پوری خدمات پر پانی فیر رہے ہیں وہ لوگ جو یہ ڈھونگ رشتے ہیں کہ ہم اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے یہ محبت کرنے والے اہلِ بیعت کے جس فرد نے سارے اختلاف کو ختم کر دیا اور آپ جو ہے اس اختلاف کو دوبارہ کوئے رہے ہیں اہلِ بیعت کے حسن رضی اللہ عنہ کے جس اخدام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراحہ کہا میرا یہ بیٹا سلح کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو نہیں سراحہ آپ اس رسم نے اختلاف کرنے والوں میں تھی کی تعریف نہیں کی کہ میرا یہ اہلِ بیت کا یہ فرض اختلاف کرے گا فلا صحابی اختلاف کریں گے بہت اچھا ہوگا نہیں لیکن جب سلح کی بات ہوئی تو نبی نے اس کو سرحا کی یہ اچھا کام ہوگا یہ میرا بیٹا سلح کرائے گا سلح کو نبی نے سرحا ہے اس سلح کو باقی رکھنا چاہیے لیکن آپ اس سلح کو توڑ رہے ہیں اس سلح کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے اور وہ اس کے محصے یہ بات اچھا نہیں لگتی کہ اتحاد بن المسلمین کی بات ہونی چاہیے آپ مسلمانوں کو جن میں کفر کرنے والے ہیں شرک کرنے والے ہیں بیداد کرنے والے ہیں ان کو آپ ایک پلیٹ فارم پر جمع کرو گے اور صحابہ اکرام کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں دیکھنا چاہتے یہ کتنی بڑی دوغلی پالیسی ہے کہ صحابہ اکرام میں تخصیم ہو اس میں اتحاد کی بات نہ کی جائے اس میں سب الگ گروہ بندی کی جائے جہاں اللہ کی سب متعید تھے ان کا عقیدہ ایک ان کی نماز ایک ان کا روزہ ایک ان کا سب کچھ ایک تھا محض کچھ دنوں کے لئے لڑائی ہوئی اس کی بنیاد پر اس میں تخصیم کی جارہی ہے اور آج جن کا عقیدہ الگ جن کا منحج الگ کفر و شرک کا اقتلاف ان کو کہنے ایک پلیٹ فارم پر متعید کیا جائے اگر اتحاد کا شوق ہے تو ہم کہتے ہیں سب سے پہلے صحابہ اکرام کی بیچ میں جو اتحاد ہے اس کو باقی رکھا جائے اور اس اتحاد کو جو پارا پارا کر رہا ہے اس کے خلاف کاروائی ہو اس پر روک تھام ہو تب مسلمانوں پر بات ہو لیکن یہ کہ ہم ہم شرک کرنے کے بعد بھی متعید رہے ہیں ہم کفر کرنے کے بعد ایک پلیٹ فارم پر جمع رہے ہیں اور صحابہ اکرام نے کفر نہیں کیا شرک نہیں کیا گناہیں نہیں کیا کوئی کوئی جو ہے کرائم نہیں کیا انہوں نے پھر بھی آپ ان کو تقسیم کریں ان میں ٹکڑے ٹکڑے کریں یہ بہت ہی غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بات آپ سے پرسنلی نہیں ہے جو جنرل بات ہو رہی ہے امان بھائی جو آج جنرل بات ہو رہی ہے اسی تعلق سے بات تھی آپ کے پرسنلی نہیں کہا جا رہا ہے جنرل بات نہیں جا رہی ہے اچھا تو ابھی یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا آج کا سٹریم کا ٹائم ہو گیا ختم اور میں دو ماہیں ان کو وعدہ کر چکا ہوں کہ میں ان کو لوں گا تو کچھ کافی دیر سے وہ ویٹ کر رہے ہیں ایک عمران خان اور ایک امیر ریاض تو جزاقلہ خیر عماد بھائی آپ ہماری سٹریم میں آئیں شکریہ تو امیر ریاض اور عمران خان یہ آپ ہمارے آج کے لازد دو گیسٹ ہیں اور باقی کچھ گیسٹ ہیں بیکسٹیج بہت ماذا چاہتا ہوں ہم اگلی بار کنٹینیو کریں گے دسکشن کیونکہ ہمارے سٹریم کا ٹائم زید بھائی لیٹ امیر بھائی گو فرس بکور مرہ آٹاوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوغی بہت سر مینہ سوال آپ سے تھا کہ جو ہے علمی گائی بھی پر ٹاپک ہے تو اس سیر سے تھوڑا لیٹڑت ہے عالم برزق پر میرا کوششن ایک ہے یہ سب mashند حدیث میں پڑا ہے حدیث میں یہ حدیث میں یہ کیلدہ کی رسول کی حدیث ہے بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ جب مومن بندہ جب انتقال ہوتا ہے جب تو اس کے ساتھ تین سوال پوچھے جاتے ہیں ممکن نکیر کے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارا نبی کون ہے اس کے بعد اسی کے لئے جو ہے جو قبر ہوتی ہے وہ کشادہ کر دی جاتی ہے پھر اس کو جو ہے سلا دی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس نے لیکن اب جو کانٹریڈکشن ہے جو پیدا ہو رہا ہے جیسا وہ ایک دوسری حدیث ہے اس میں یہ باتاتے ہیں جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ سستی سے نماز پڑتا ہے یہ حدیث جو ہے فضائل احمال میں ہے یہ بہت مشہور کتاب ہے زکریہ رحمت اللہ علیہ کی مولانا زکریہ ہے تو اس میں یہ حدیث ہے اللہ کی رسول کی حدیث ہے جو شخص سستی سے نماز پڑتا ہے یعنی جو اپنے ٹائم پر نماز نہیں پڑتا ہے اس کو پندر عذاب ہوتے ہیں پانچ دنیا میں اور تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین روز جزا میں اور ایک لاسٹ میں تو سر جو کانٹریڈکشن یہاں پہ مجھ کو پریشان کر رہا ہے جب ایک حدیث میں کہہ رہے ہیں تین سوال کے بعد کوئی دوسرا کوشن نہیں مطلب اس کو سلا دیا جاتا ہے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے لیکن پھر اس میں یہ کہہ رہے ہیں جو سستی سے نماز پڑتا ہے اس کے ساتھ عذاب قبر میں ہوتا ہے تو جو سستی سے نماز پڑے گا تو ہوئے گا تو مومن ہی تو دونوں حدیثیں بہت کانٹریڈکٹ ہو رہی ہیں اور اسی سے ریلیٹر ایک اور حدیث ہے جب مومن بندہ وہی سیم کشن کی جب مومن بندہ کی انتقال ہوتا ہے تو اوپر سے فرشتے آتے ہیں اور جنت کا لباس لاتے ہیں اور جو مطلب بندہ ہوتا ہے کہ کافر اس کے لئے دوزک کا لباس لاتے ہیں اس میں لے کر کے پہلے عرش پر جاتے ہیں پھر دوسرے عرش پر پھر تیسرے عرش پر لیکن پھر اسی آگے یہ حدیث میں ملتا ہے کہ جب اسی تکی جو ہے کہ جو مردہ ہوتا ہے جب وہ جنازہ اس کو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے چلیے قبر جلدی جلدی مجھے لے چلیے تو اس میں بھی یہ کانٹریڈکشن ہو رہا ہے کہ جب ایک رو جو ہے اس کو فرشتے اوپر لے گئے عرش پر تو پھر وہ یہاں ادھر اس سائیڈ جنازے کے ساتھ کیسے جا سکتی ہے کہوں کیسے کہہ سکتی ہے مجھے جلدی لے چلو تو ان میں جو کانٹریڈکشن ہو رہا ہے اس میں بہت اس پہ ذرا وضاحت کہتی ہے پھر یہ سب سے پہلے تو جی جی شکل بلی جی ہمیں یہ کہہ رہا تھا اس میں ابھی تو روایت پر کفائد بھائی بات کریں گے نہیں روایت پر روایت پر روایت موجود منگڑت ہے ایک لائن ان کو دے دیتا ہوں کفائد بھائی ایک لائن یہ ہے کہ جو صحیح روایت میں جو برزخ کے احوال تھوڑے تھوڑے مختلف وارد ہوئے ہیں وہ مسئلہ اختلاف کا نہیں ہے وہ احوال کا ہے اور یہ صرف مطلب قبر کے تعلق سے نہیں جب قرآن پاک میں جو ہے آخرت اور قیامت کے احوال پڑھیں گے تو اس میں بظاہر آپ کو اختلاف نظر آئے گا حالانکہ وہ اختلاف نہیں ہوتا ہے وہ قیامت کے مختلف احوال ہوتے ہیں ایسے ہی قبر کے مختلف احوال ہیں وہ باقی جو روایت سنت سے یا ثابت ہی نہیں اس کی بات تو کفایت بھائیہ بھی کریں گے نہیں وہ روایت سہی نہیں وہ موضوع منگڑت روایت ہے ابن حجر احمدالہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو پندرہ جو سجائے دی جائیں گی وہ منگڑت روایت ہے وہ درست نہیں ہے اس لئے اس سے اصلاح نہیں کر سکتے باقی یہ جو بھائی صاحب نے کہا کہ روح جب آسمان کی طرف لے جا رہے ہیں تو مردہ کیسے کہے گا کہ مجھے آگے لے جاؤ تو اس میں جو ہے تضاد دیکھتا ہے تو اس پہ میں دو باتیں کہوں گا ایک بات تو ہی کہ برزک کے معاملے کو دنیاوی معاملے پر قیاس نہیں کر سکتے آپ تو نہیں گئے نا برزک میں ہم کو کیسے آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ وہاں کیا معاملہ ہے ہم وہاں پہ نہیں گئے نا تو جب ہم وہاں پہ نہیں گئے تو ہم کیسے فیل کر سکتے ہیں کہ روح وہاں بھی ہے یہاں باڈی میں بھی ہے ایسے کیسے ہو سکتا دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی اگر سمنھنا چاہیں دنیاوی میں تو ایسی مثالیں ملتی ہیں مثال کے طور پر دیکھیں ایک آدمی سویا ہوا ہے تو سوتے وقت قرآن میں اللہ تعالی نے کہا کہ سوتے وقت اس کی روح جو ہے نکل جاتی ہے تو روح نکل جاتی ہے خواب میں ایک آدمی کی روح ہوتی نہیں خواب میں وہ جا کے کہیں کہیں سیر کرتا ہے اور اس کا جسم کہیں اور پڑھا رہتا ہے لیکن دونوں میں لنک ہوتا ہے چنانچہ اگر روح کو اللہ تعالی روک لے قرآن میں خود اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی اگر روح کو روک لے تو مر جائے گا تو اور روح کے ساتھ یعنی جو خواب میں جو روح نکلتی ہے کہیں جاتی ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی حاصل ہوتا ہے روح چیختی ہے تو آواز کہاں سے آتی ہے آواز آتی ہے بیڈ سے جہاں وہ سویا ہے جہاں اس کی بوڑی ہے جہاں وہ سو رہا ہے اس لئے نید کو نا موت کہا گیا ہے جب ہم سوتے ہیں تو کیا باتے ہیں اللہ ہم بسمی کا اموت ہو آیا اے اللہ میں ترے نام پہ مر رہا ہوں اور جب جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ اللہ احیانہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو زندہ کر دیا تو جو نید کا مرحلہ ہے اس مرحلے کو حدیث میں موت کہا گیا ہے کیونکہ یہ موت جیسی قیفیت ہو جاتی ہے تو موت کہا گیا ہے تو ہم برزق کو تو نہیں جانتے لیکن یہ جو موت کا نام دیا گیا ہے نید کو نا تو یہ نید سمجھو یہ موت کی بہن ہے یہ پوری طرح سے موت نہیں لیکن اس میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو جسم کا ایک پارٹ روح ہے اور ایک جسم ہے یہ دونوں الگ ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے سے لنک رہتے ہیں یعنی روح چیختی ہے آواز یہاں سے آتی ہے مل روح کہیں پہ گئی یہ ڈراؤنی چیز دیکھیں بہت دور کسی جنگل میں بوڑی یہاں پڑی وہاں چلائے گا آواز یہاں سے آئے گی تو یہ جب یہاں پہ یعنی دنیاوی زندگی میں نید کی قیفیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواب میں روح کہیں اور ہوتی ہے اور ایک خواب دیکھنے والا خود فیل کر سکتا ہے کہ کہاں پہ تھا یعنی اس کی روح کہاں تھی کہاں پہنچی ہوئی تھی وہ چلا رہا ہے اور اس کا جسم یہاں پہ آواز کر رہا ہے تو ایسے برزک میں بھی ہو سکتا ہے ہم نہیں کہتے ہیں برزک میں کیا کہتے ہیں تو میں سمجھانے کے لئے صرف مثال دے رہا ہوں ورنہ اللہ ہی بہتر جانتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں تو جیسے دنیا میں سوتے ہوئے آدمی کی روح کہیں اور ہوتی ہے وہ باڈی سے لنک ہوتی ہے وہ روح بولتی ہے تو باڈی سے آواز آتی ہے اور اس باڈی کو اگر قتل کر دیا جائے تو روح بھی ایٹومیٹک مر جائے گی جو وہاں پہ ہے تو ایسے مرنے کے بعد جو مکمل موت ہے یہ جب آدھی موت میں یہ صورتحال ہے مکمل موت میں بھی یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ روح گرچے کہیں اور ہے لیکن اسے کسی درجے تک کسی وقت کے لئے اترازہ باڈی سے لنک کر دیا جائے اچھا اب یہ سوال کر سکتے ہیں اتراز ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر لنک کر دیں گے تو زندہ ہو جائے گا تو اس کو بھی ہم کیاس نہیں کر سکتے یعنی جس طرح سے دنیا میں آدمی نید میں سوئے رہتا ہے تو اس کا لنک بہت مضبوط رہتا ہے اتنا مضبوط رہتا ہے کہ اس کو ہم زندہ کہتے ہیں مردہ ہوا نہیں کہتے ہیں لیکن ایک شخص مر گیا تو اس کا لنک کتنا کمزور ہے ہمیں نہیں معلوم یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ سب غیر کا معاملہ ہے تو ہم نہیں جانتے اس لئے ہم پوری طرح سے قیاس نہیں کر سکتے لیکن یہ ممکن ہے کہ اس ٹائم پر روح گرچے کہیں اور ہو لیکن باڈی سے کسی درجہ لنک کر دے اللہ تعالیٰ اور وہاں سے یہ معاملہ ہو ایسے قبر میں سوال و جواب کا مسئلہ ہے بلکہ ایک روایت میں تو ہے بھی نا کہ روح لٹائی جاتی ہے یعنی قبر میں جب بندہ آتا ہے تو روح لٹائی جاتی ہے اب یہ لٹانی کی قیفیت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں روح تو اللہ میں ہوتی ہے پھر یہاں لٹا جاتی ہے کیا مطلب حقیقت میں ہم یہ مان سکتے کی دونوں جگہ روح ہے یعنی وہاں ہے وہاں سے اس کی باڈی کو لنک ہے جیسے خواب میں روح کہیں اور جاتی ہے اس کی باڈی سے اس کا لنک ہوتا ہے اب اس باڈی کے ساتھ اس روح کے ساتھ کچھ ہو تو اس کا اثر باڈی پہ ہوتا ہے باڈی کے ساتھ تو اس کا اثر روح پہ ہوتا ہے تو ایسے برزق میں ہوا سکتا ہے لیکن یہ مثال میں نے سمجھانے کے لئے دی ہے حقیقت کیا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ہم اس طرح سے عقلی اعتراض کر کے جو ہے کوئی اشکال ہم کو نہیں پیدا کرنا چاہیے اور اس کے اندر کیا ہے ہم دنیا کے 24 آس کے کلوک سے ہم وہاں پہ غیب کی جو خبر ہے جہنے کہ عالم برزق کے تعلق سے ہم جج کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک مسٹیک ہے کیوں؟ ایک الگ دائمنشن ہے وہ ایک الگ دائمنشن ہے ایک مثال شیخ نے جو نین کی دیئے تو نین میں ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار کہ آدمی کو لگتا ہے بس سر تکیہ پہ لگا اور لگتا ہے کہ بس ابھی سر تکیہ تک پہنچا تھا لیکن کئی گھنٹے ہو گئے ہیں اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے میں بہت سو لیا حالانکہ تھوڑی دیر ہوئی ہیں تو انہیں ٹائم کا دائمنشن ویسے ورک نہیں کرتا ہے اس چیز میں جیسا ہمارے یہاں دنیا میں ہوتا ہے اب کئی لوگ آدم علیہ السلام کے زمانے سے مرے ہیں انتقال ہوا ہے اور کچھ لوگ ابھی انتقال کریں گے قیامت سے پہلے بھی انتقال کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب کا جو دائمنشن ہے وہ الگ ہی ہے اور اس کے جو 24 آرز کلوک سے ہمارے یہاں کی 24 آرز کلوک سے وہ گیپ کی جو عالم برزق کی جو جو ٹائم وہاں کا دائمنشن ہے ہم اس کو کمپیر نہیں کر سکتے ہیں تو کیا چیز کیسے ہو رہی ہے کیا سٹیجز میں ہو رہی ہے اور ایک آخری بیعت یہ بھی کہوں گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مومن ہو لیکن ساتھ ساتھ میں اسے سزا ملے اپنے بعض گناہوں کے لئے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کا ایمان ہونے کا معاملہ کیا ہے کہ جیسے فعمر رب کا کون تمہار رب ہے اگر وہ مانتا ہے اللہ اس کا رب ہے تو اسے نماز بھی تو پڑھنی چاہیے اگر وہ مانتا ہے محمد صاحب اس کے رسول ہیں تو ان کی فرما بارداری بھی تو کرنی چاہیے تو کہیں نہ کہیں اس جواب میں کہیں کمی ہے کہیں پرابلم ہے تو اس کی کیا چیز ہے کئی چیزیں ہیں جو اللہ جانتا ہے اس کی کیفیت اس کی ڈیٹیلز ہم سب کو نہیں بتائی گئی ہے بس اتنا بتا دیا گیا ہے تاکہ ہم اس بارے میں الیٹ رہے ہیں اپنے اندر احساس لائیں کہ قیامت کا دھن بھی ہے اس سے پہلے برزق کے اندر بھی سزا ہے اور ہمیں اس تعلق سے اپنی زندگی کو صدارنا ہے نیک راستے پر چلنا ہے یعنی سب کچھ بتانا ضروری نہیں ہے لیکن کم سے کم اتنے گلمسز دے دی گئے جھلکیاں دے دی گئے کہ تاکہ انسان اس چیز کو سیریس لے لے اس موضوع کو تو زید بھائی جو حدیث ہے پندرہ عذاب علی جس میں contradiction ہو رہا ہے تو وہ کہ صحیح حدیث نہیں ہے ابھی کیا آپ نے سنا جواب شکفیت نے بتایا کہ وہ من گھڑت موضوع ایک calls میرا ک takeaways فضائل در امال میں بھی لکھا ہوگا عربی میں اندازہ ہے کہ فضائل در امال میں بھی شاید یہ لکھا ہوگا کہ جوٹی حدیث ہے لیکن وہ عربی میں لکھا ہوگا اس کا ترجمہ نہیں کیا ہوگا شاید میں بولنا ہوں کیونکہ وہ زکریہ صاحب کہیں گے لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے لیکن وہ عربی میں لکھتے ہیں اس کا ترجمہ نہیں کرتے ہو تو شاید اس میں جا کے عربی جو ہے لاشٹ میں دیکھیں گے تو شاید انہوں نے یہ لکھا ہوں کہ یہ موجودی سے جواب ملے گیا لیکن بس یہی تھا کہ جو روح جب وہ آسمان میں چلی گئی تو مطلب اس سے کوئی نہ کوئی connection مردے کی باڈی سے ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کہاں نہیں جا رہا ہے بہتری نے سمجھنے کے لئے جواب ہے موجود تھوڑا ایک بار پھر سے ریوائن کر کے دیکھیں گا اب یوٹیوب پہ ہاں جی انشاءاللہ اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم ٹھیک ہے جی عمران خان آپ ہمارے لاز گیسٹ ہے بعض لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ میں کیوں اینڈ کر رہا ہوں لیکن ساڑھے بارہ کا ٹائم رکھا ہے ہم لوگوں نے ہم سب کو فجر کی نماز میں اٹھنا ہے سب کو تو بہت زیادہ ہمیں پوشنی کرنا چاہی آخری گیسٹ ہے پھر ہم اینڈ کر رہے ہیں عمران بھائی جی اسلام علیکم زید بھائی جنت اور جہنم کے تعلق سے ہے جو کی گیب میں ہی آتا ہے تو میرے کوششن یہ ہے کہ جب جنت اور جہنم کبھی فنا نہیں ہوگا تو قرآن کے اس آیت کا کیا مطلب ہے جو اس کا ترجمہ ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے تیرے رب کے چہرے کے اور سور حدیث کی آیت کا کیا مطلب ہوا یہ دنوں آیت کا دیکھیں ایک چیز ہم سب کو سمجھنے کے لیے میں جب تک شیخ بتا رہے ہیں تب تک میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دوں جی شیخ کے فائد آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آواز چلی گئی تھی میرے پاس بند ہو گئی تھی ابھی میں سنا نہیں میرے پاس یہ آواز ابھی آواز آ رہی ہے ہاں جی میرا کوششن ہے شیخ کہ اگر جنت اور جہنم کبھی فنا نہیں ہوگا تو پھر قرآن کا اس آیت کا کیا مطلب ہوا جس کا ترجمہ ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے تیرے رب کے چہرے کے اور سور حدیث کی آیت اس کا کیا مطلب ہوا یہ دونوں آیت کا یہ آیت کب کی ہے پہلے یہ دیکھنے کی چیز ہے یہ آیت کس وقت کی ہے جب ساری چیزوں کو فنا کیا جائے گا ساری چیزوں کو جب فنا کیا جائے گا قیامت کے وقت کے بارے میں یہ آیت خبر دے رہی ہے کہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے تو یہ اس وقت کی بات ہے ہلو جی جی اور سور حدیث کی آیت کا کیا مطلب وہ ہے پھر کونسی سور آیت نمبر تین جو ہے نا یہ وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باتی میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے تو مطلب آخر تو اللہ ہے نا اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے مطلب میں مطلب ہوں اس سے قوشن کر رہا ہوں یعنی اس سے جو ہے جہنم کے مطلب خاتمے کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے ختم کر سکتا بس اللہ تعالیٰ کا قانون اسے ختم نہیں کرے گا بحثیت ذات جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں پیدا کردہ ہیں یہ تھے نہیں ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا تو باقی رہیں گے نہیں باقی رکھنا چاہے تو نہیں باقی رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ان کو باقی رکھے گا تو باقی ہیں تو دیکھیں یہ جنت اور جہنم کی کوئی صفت نہیں ہے باقی رہنا یہ جنت اور جہنم کی صفت نہیں ہے کہ باقی رہنا اللہ کی صفت ہے باقی رہنا تو صفت میں اور اللہ تعالیٰ کو باقی رکھ رہا ہے دونوں میں بہت فرق ہے یہ جنت اور جہنم کی صفت نہیں ہے کہ وہ باقی رہیں گے کلیر ہوئی بات کچھ کی نہیں جنہت اور جہنم کی صفت نہیں ہے اللہ کی صفت ہے باقی رہنے کی لیکن جنت اور جھائنم کی صفت باقی رہنے کی نہیں ہے کیوں باقی رہیں گے اللہ تعالیٰ تعالیٰ چاہاں ان کی آن میں ان کو ختم کر دے ایک اور چیزہ دیکھیں کہ نفس کو موت کا مزدہ چکھنا ہے ماں تعالیٰ تعالیٰ نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزدہ چکھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی نفس کا تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی موت آ سکتی ہے قرآن میں ہیں نا دونوں آئتے قرآن میں یہ بھی ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے لیکن قرآن میں یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی جو ہے نفس کہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی موت کا مزا چکھنا ہے جب ہر نفس کہہ دیا تو اس میں وہ بھی آگیا تو exception بھی ہوتے ہیں کہ سال چیز فنہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا آرش پھر فرشتے کئی لوگ ہیں مجھے فنہ کا کوئی عصر نہیں ہوگا جی شیک سمجھ گیا مطلب سب چیز کو لے کے چلنا ہے ایک آیت سے ویسے ٹھیک پوائنٹ نہیں کرنا ہوتی سمجھ گیا چی کے ساتھ ہم نے آج ایک تھوڑی لمبی سٹریم ہو گئی اور بہت سارے موضوعات لیے جو لوگ ویٹ کر رہے تھے بہت معذرت لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ایک لاس لیمٹ ہم نے رکھی ہے اور لاس لیمٹ بھی ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ہمارے اس ٹریم میں جو ہے ایک اظہار حق اب ساری باتوں میں امید کتا ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ موضوع علم غیب کا موضوع آج بہت واضح ہوا ہوگا اور حقیقت میں آپ دیکھوں گے نا حق ہمیشہ کلیر ہے سمپل ہے سٹریٹ ہے سیدھا ہے اور جو غلط چیزیں گمراہی ہیں وہ ایسی ہوتی کہ آدمی جب گھما کر پورا کنفیوز ہو جاتا ہے تب شاید وہ کسی چیز کو مان لے لیکن حق بات کافی کلیر ہے کافی واضح ہے اچھا ایک بھائی بار بار سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے صحیح بات صحیح طریقہ اور میں انہیں کہوں گا کہ میرا ایک میری ٹاک ہے جس کے اندر الجماع نام ہے آپ وہ دیکھی گا انشاءاللہ اگر آپ آئی پلس اکیڈمی کے اندر لاغن کریں گے آئی پلس اکیڈمی تو ایک مضبوط بنیادے کورس ہے اس کے اندر ایک میری ویڈیو ہے الجماع نام سے مضبوط بنیادے کورس کے اندر آپ کو اس کے اندر یہ آنسر پورا اچھا ڈیٹیل میں مل جائے گا آپ وہ کورس بھی کریے آپ نیو مسلم ہیں آپ ضرور یہ کورس کریے بنیادی کورس ہے مضبوط بنیادے جزاک اللہ خیر اسے کے ساتھ ہم آج کی سٹریم ختم کرتے ہیں سبحانک اللہم و بخمدکہ و اشہد اللہ الہ الا انتا و استغفرک و تب علیک و السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی